پوچھ جی گردیو نے جو آج مہان سارست اپہار سماج کو جو ارپت کر رہے ہیں پوچھ جے ہمارے سردھے ماننی پردھان منتری جی دن مہان گرنتوں کا لوگ کارپن کرنے جا رہے ہیں عدتی اور انپم ہیں ہم پونہ منچ کو پرنام کرتے ہیں اور میں بڑے سممان کے ساتھ ماننی پردھان منتری جی کا سواگت کرنے کے لیے امنتر کرتا ہوں پوچھ جی گردیو بھگوان کو پوچھ جی گردیو ماننی پردھان منتری جی کو ابھی نندن پتر ارپت کر رہے ہیں ابھی نندن پتر کے مادم سے پوچھ جی گردیو نے اپنا آشیرباد اس میں تیرویا ہے جو ماننی پردھان منتری جی کو سمرپت کر رہے ہیں اور اور اب رجت گدہ ماننی پردھان منتری جی کو ارپت کر رہے ہیں اتینت گورو پونڈ شن جوردار سالیوں کے ساتھ سواگت کیجئے اپنے اششوی بس کے سروادیک لوگ اپری پردھان منتری شیمان نرندر مودی جی کا منس پر بھی راج مان ہے مدی پدیس کے ماننی راج پال جی سریمان منگو بھائی جی پٹیل میں ان کے سممان کے لیے منتری کرتا ہوں سریق افی چانڈک جی ممبئی کو کرپیا پدھاریں اور ماننی راج پال جی کا پشپ مالا ارپت کر کے اور اس پرچنہ کے روپ میں سری پدھاریں اور ماننی راج پال جی کا سواگت کریں آتمی وندن اور ارپت کریں میں کنہا افی چانڈک چیز سے انروز کروں گا ہمارے بیچ اپستیت ہیں ہمارے ششوی مکہ منتری آدھرانی سری سیورا سنگ جی چوہان ان کا بھی شمان پشپ مالا ارپت کر کے اور اس پرچنہ کے روپ میں رام دروار کی پرتکرتی بھیٹ کر سممان کریں پنہا میں اس شبہ میں جو پرمادھکچے ہیں اس سبھا کی گورو کا اوہی بردن کر رہے ہیں ہم سبھی کے پنم پوجی آرادھیں پوجی پاتھ جگت گروہ بھگوان ان کے سممان کے لیے میں مدی پدیش کے ماننی مکہ منتری جی سے نویدن کروں گا پشپ مالا ارپت کر کے پوجی گردیوں کا افینندن کریں کیونکہ کیونکہ آج یہ پوجی گردیوں جو سارا ستو پہار اس جگت کو پردان کر رہے ہیں عدبوت عطلنی اور انپم ہے ہمیں پوجی پدمی بھوشن جگت گروہ رامانندہ چارے شوامی رام بھدرہ چارجی مہاراج پوجی گردیوں کے سری چرنوں میں پرند پورو کے نویدن کرتا ہوں کرپیا ساماغت اتثیوں کا سواگت کرنے واچک سواگت کرنے کی کرپا کریں کھڑے 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 کھڑا کھڑے 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 کھڑا ماندہ کھڑے کھڑے کھڑا کھڑے کھڑے کھڑا کھڑے کھڑا دو میتر ہیں سانسار سانسارک نو برشوں میں بھارت کی کھڑے کھڑے کھڑا مدھا پردیش کے راج جپال مانگو شیو بھائی پٹیل اور مدھا پردیش کے اسشوی مکھ مانتری شیو راج شیو سماغت سبھی ماتوں و بہنوں مطروں بالکوں اور بالکوں اور بالکوں آج سری تلسی پر چترکوٹ میں میں سبھی کہا سواغت کیا کروں میں سبھی کا منگلا شاشن کرتا ہوں آچار سواغت نہیں کرتا وہ منگلا شاشن کرتا ہے میں سب کا منگلا شاشن کر رہا ہوں آج میرے حرش کی شیما اشلے نہیں ہے کہ بند نیتروں سے جیون کے دو مہینے بعد ہی نیتروں کو کھو کر میں نے اپنی آترا پرارم کی ایک سنسمند چھوٹا سو سنا کر مودی جی چار سال کا میں تھا جب میری چکت سا ممبئی میں چل رہی تھی تو ڈاکٹر نے کہا نیتر اب نہیں ٹھیک ہو سکیں گے ماری انتر نی آنکھو پربو یہ دی دھی چھے مہینے اوڑے وانی پانکو میں نے یہی مول منتر جیون میں اتارا اور جیون کے پانچویں برش میں پوری گیتہ کنچنس کر لی پندرہ پندرہ دن میں اور جیون کے ساتویں برش میں میں نے سمپونڈ رامتی رتمانس کنچنس کر لیا دو آنکھیں مجھے مل گئیں یہ میتر کبھی بھی میں نے بلائنڈ کنسیشن نہیں لیا کہیں بھی کبھی بھی میں نے بلائنڈ چھاتری برت بھی نہیں لی کیونکہ میں اپنے کو دریشتی بادھت مانتا ہی نہیں سنتکتوں کی جہاں تک پریبھاستہ ہے آپ کو جان کر اچھا لگے گا سنتبک جگتگرو وہ ہوتا ہے تینوں گرنٹوں پر بھاس لکھتا ہے گیتہ جی برہمشوتر اور اپنشت آپ کشنے شمیتر میں نے دو ہزار انیس سو اٹھانوے میں ہی تینوں پر بھاس لکھ لیا تھا اور تتکالین پردھان منتری میرے بڑے اچھے مطر یہ ششوی اٹل بہاری باج پہ ہی نے اس کا لوکارپن کیا تھا میں جگتگروت کی پورنی جوگتہ میں نے پرابت کی اور آج کی تاریخ میں میرے اترکت بھارت میں کوئی بھی ایسا جگتگرو نہیں ہے جس نے تینوں پر بھاس لکھاؤ یہ آپ کو بتا کر مجھے اچھا لگے گی میں اپنی بیروداولی نہیں کر رہا ہوں پر آپ کو لگنا چاہیے کہ بند آنکھوں سے بھی کتنا کام کیا جا سکتا ہے مطر میں نے اب تک دو سو تیش پستک ہی لکھی جن تین پستکوں کا آپ لوکارپن کرنے جا رہے ہیں یہ دیکھ ایک پستک اور تھی پر میں نے پیوموں کو سوچت نہیں کیسے اس کا نہیں جن تین پستکوں کا آپ لوکارپن کرنے جا رہے ہیں میں نے بھگوان سے بھی کہہ دیا ہے کہ مجھے آنکھ کبھی نہیں چاہیے اور موک سبھی نہیں چاہیے بار بار بھارت میں جنم چاہیے وہ بھی وششت کل وششت وششت ونس برہمن کل میں جنم چاہیے مطر دوسری پستک میری ہے شری کرشن کی راشتری لیلا راشتری لیلا تو سبھی جانتے ہیں بھگوان کی راشتری لیلا کوئی جانتا نہیں ایک اپواہ لوگوں نے پھیل آئی کہ شری کرشن کے پریوار نے مدیرہ پان کیا وہ چھنکھل ہو گیا سارے بشنوں کو میں نے کھنڈل دکھا اس میں جس کا لوکارپن کرنے جا رہے ہیں شری کرشن کی راشتری لیلا اور ترتی گرنٹ ہے میرا جو آج آج کی سم آج کی سمیے میں سب سے بڑا سمسکرط کا مہاکابی ہے اس کا نام ہے شری رامانندہ چارے چاریتم 27 سرگوں کا یہ مہاکابی ہے اس کی ہندی بھی ہے ان تین گرنٹوں کا آج آپ لوکارپن کریں گے یہی میرا سارے سوچ سممان ہے اور سب سے بڑا سممان ہے میری کڑپنہ میں یا میری بھاونہ میں یہ ہے کہ میری سامنے دو لوگ ہوں بھگوان رام اور بھارت ماتا تو مودی جی پہلے میں بھارت ماتا کو پرنام کروں گا پھر بھگوان دو ایک واقع اور بول کر بھگوان کا آدر بھی ہے اور پریم بھی ہے بھارت کو ہم پچیش برسوں میں بکشت بھارت بنانے جا رہے ہیں بہت جلدی پانچوئے ارثبے وستہ تھی بن گیا ہم بہت جلدی تین ارثبے وستہوں میں بھارت کو دیکھنے جا رہے ہیں اور یہ سرے میرے مطر کو جاتا ہے میں بہت پرسند ہوں سمیں نہیں ہے بولتا بہت پر سمیں نہیں ہے آج آپ کو پرابت کر مکھ منتریوں راج پال کو اور سبھی سماغتوں کو پرابت کر میں پرسند ہوں بھگوان کا سب کچھ ہوتا اس کی سرسرتی کا سممان مجھے لوگ کہا کرتے ہیں آپ کے پاس کیا ہے میں نے کہا میرے پاس اور پیسہ دھن نہیں ہے دھن تو کچھڑ بھنگر ہوتا ہے اور لوگ چمتکار میں بشتہ کرتے ہیں پر مطر میں چمتکار میں بشتہ نہیں کرتا میں کیول شاشتر میں بشتہ کرتا ہوں ابھی موڈی جن کا وزن گھٹ آئی ہے میں نے کہا کیا کروں پرتی دن دو لاکھ رام نام کا جب کرتا ہوں پھر لکھتا پڑتا مجھے سمائی ہی نہیں ملتا کہ میں اور کچھ کروں ابھی رام چرتمانس کے نو خند مجھے لکھنے ہیں نو خند میں رام چرتمانس کا رام چرتمانس مجھے لکھنے اس کی بیاکیاں لکھنے ہیں اور میں نے یہی کہا پرہان منتری جی سے جو ابھی یہاں نہیں کہوں گا آپ کسی بھی پرکار رام چرتمانس کو ہی راشت گرنٹ ہونا چاہیے اتنا کہ کر میں یہاں امائیک مائیک پھر سنچالک کو دے رہا ہوں جائے شیرام جائے بھارت بھارت مات کی بھارت مات کی بھارت مات کی ونڈے 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 جائے شریرام انے کے دھنے بادہ آہا آچہ رچرانہ ہم میں اتنا سممان کے ساتھ مدھے پدیش کے ششوی ماننی مکھے منتری شریف راستی چوہان جی سے بنتی کروں کرپیا پدھاریں اور آتنی ادھوزن پردان کرنے کا کشٹ کریں جو دنیا کی عطی نہیں ہو سکتا وہ جنہوں نے کر کے دکھایا مہاراجی نے بستار سے بتایا ایسے ہمارے اتینت پریے اور لوک پریے پردان بنتری جن کے ڈیترت میں بھارت بھوتکتہ کی اگری میں دگد ویسو مہاربتہ کو ساسوت سانتی کے پدھ کا دکھ درسن کرائے گا آدھرنی پردان بنتری جی آدھرنی راجپاز جی اور آدھرنی مہاراج جی آتمن موک چار جگت ہتائی جن کے جیون کا لکش ہے بھوتک درشتی نہیں لکھک درشتی نہیں لیکن دب درشتی اور پرگیا چکچو جن کے پاس ہیں اور یہاں اپست سبھی سنتگر چتر کوٹ کے گھاڑ پر بھئی سنتن کی بھیڑ تلسی داش چندن گسے اور تلک دیت رگ بھیر آج بہی بات برن اہا ہے مجھے اس سے زیادہ کچھ نہیں کہنا کہ ہم اتینت حرصت ہیں ہم اتینت پرسند ہیں مہاراج جو سوچتے ہیں وہ ہو رہے اور بہت جلدی بھارتی سنسکرتی جیوان مول پرمپراؤں کی انرو راج اور سماج جیوان کی رچ کر رہے ہیں ہمارے پردھان منتری جی اور ان کے نیت رت میں بھارت لگاتار آگے بڑھ رہا ہے ان کا مد پیش پویتر دھرتی پر سواجت ابھی نمی بولی بھارت مات کی رہا ہوں یہ کارکرم میرے اترہ دھیکاری آچار رام چندر دار نے نشت کیا تھا اتثیوں کی بیوستہ کے کارن انہوں نے کہا گروہ جی آپ پردھان منتری کا کار کر 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 تا میں اتثیوں کی بیوستہ کرتا ہوں اس کو بھی سب لوگ آسیر با دیجئے اب میں اتیارے ہوں مد پردشن راج جی پال منگو سی بھائی پٹیل نے آہود کرو چون سنگ چھے پوٹا نو پوٹا نی بچار ہو گیا ہو گیا تھگی اتیارے ہوں ساہی نے بولو اتیارے ہوں مارا اتیانت سنہیل مطر بھارت نا پردھان منتری بھارت نے بکشت بھارت مان بناو مات کرت سنگ کال ایک مات راشت بھکت مان نریندر بھائی مودی نے آمائک مائک آپ چھو بولو مات مائی آمنتری کرتا ہوں مارنی پردھان منتری نریند رفای مودی کو پہلے پست کو کا لوک آرپن ہو جائے پھر پردھان منتری کا بکت بھوگا کرتا ہوں پہم پیشت پرشت کی پشت جو نو ہزار پریشت میں ہیں ایڈانیم لوک آرپن کرتے پردھان منتری مدیا نام ترنا نام پشت کا نام بھدرم کرنے بھیشن یام دے و بھدرم پرشے مانکش بھر جترا پردھان منتری مدیا نام ترنا نام بھدرم کرنے بھیشن یام دے و بھدرم پرشے مانکش بھر جترا ستھرائی رنگ ستشتو واغم سستنو بھیر بیشے مہی دے واہی تم جدائی آئے اونر ایلرک ایو اچھای بھرت لانیم گرنم جبیں گردش جب گردش کب چھٹیں تو کب سستر حل پست کا نام لوکارپنم جاتم ایدانیم شروت کاما بجم جی اب آپ کا بکتب نمو راگوائے نمو راگوائے ہم سب کو آشرباد دینے کے لیے اپستیت پوزینی جگت گرو سری رام بھردہ چاری جی یہاں پدھار ہوئے سبی تپسوی بھریشت سنتگاڑ رشیگاڑ مدع پردیش کے راجپال سری مانگو بھائی پٹیل مکہ مانتری بھائی سیو راج جی اپستیت اعنی سبھی مہنوبھاؤں دیوی اور سجنوں میں چٹرکوٹ کی پرم پاون بھومی کو اونہ پرنام کرتا ہوں میرا سو بھاگ ہے آج پورے دین مجھے الگ الگ مندیروں میں پربوسی رام کے درسن کا آؤسر ملا اور سنتوں کا آشرباد بھی ملا ہے بشیشکر جگتگرو رام بھزرہ چاری جی کا دوست نے مجھے ملتا ہے وہ ابھیبوت کر دیتا ہے سبھی سردھے سندگن مجھے خوشی ہے کہ آج ات پویتر ستان پر مجھے جگتگرو جی کی پستکوں کے بھیمانچن کا آؤسر بھی ملا ہے اشتہ دھیائی بھاشتیا رامانندہ چاریت چریتم اور بھاگوان کرشنہ کی راشتر لیلا یہ سبھی گرنط بھارت کی مہان گیان پرمپرہ کو اور سمرد کریں گے میں ان پستکوں کو جگتگرو جی کے آشرباد کا ایک اور سورپ مانتا ہوں آپ سبھی کو میں ان پستکوں کے بھیمانچن پر بدھائی دیتا ہوں میرے پریوار جنو اشتہ دھیائی بھارت کے بھاشا بھیجیان کا بھارت کی بودکتہ کا اور ہماری شوط سنسکریت کا ہزاروں سال پرانا گرنط ہے کیسے ایک ایک شتر میں ویعاپک واقران کو سمیٹا جا سکتا ہے کیسے بھارت شاہ کو سنسکریت بھیجیان میں بدلا جا سکتا ہے مہرسی پانینی کی ہزاروں برد پرانی رچرا اس کا پرمان ہے آپ دیکھیں گے دنیا میں ان ہزاروں ورشوں میں کتنی ہی بھاشاں آئی اور چلی گئی نئی بھاشاوں نے پرانی بھاشاوں کی جگہ لے لی لیکن ہماری سنسکریت آج بھی اتنی ہی اکشن اتنی ہی اٹل ہے سنسکریت سمیے کے ساتھ پریشکرود تو ہوئی لیکن لیکن پردوشت نہیں ہوئی اس کا کارن سنسکریت کا پریپکور بیاکرن بیجیان ہے کیول چودہ مہیشور ستروں پر ٹکی یہ بھاشا ہزاروں ورشوں سے سستر اور سستر دونوں ہی ویدھاؤں کی جننی رہی ہے سنسکریت بھاشا میں ہی رشو کے دوارہ بیت کی روچائے پرگٹ ہوئی ہے اسی بھاشا میں پتنجلی کے دوارہ یوگ کا بیجیان پرگٹ ہوا ہے اسی بھاشا میں دونانتری اور چرک جیسے منیشیوں نے ایریویت کا سار دکھا ہے اسی بھاشا میں کرشی پراسر جیسے گھنٹوں نے کرشی کو سرام کے ساتھ ساتھ سوٹ سے جھوڑنے کا کام کیا ہے اسی بھاشا میں ہمیں بھارت بھومی کے دوارہ ناٹ ساتھ اور سنگیت ساتھ کا اپہار ملا ہے اسی بھاشا میں کالیزیار جیسے بھدوانوں نے ساہیت کے سامرت سے وشوہ کو حیران کیا ہے اور اسی بھاشا میں انتریخش ویجیان دھرویوید اور ید کلا کے گند بھی لکھے گئے اور یہ تو میں نے کیول کچھ ہی ادھان دیئے ہے یہ لیسٹ اتنی لنبی ہے کہ آپ ایک راشتر کے طور پر بھارت کے وکاس کا جو بھی پکش دیکھیں گے اس میں آپ کو سانسکرط کے یوگدان کے درشن ہوں گے آج بھی دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹی میں سانسکرط پر رسرچ ہوتی ہے اب ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کیسے بھارت کو جاننے کے لیے لیتھوانیا دیش کی راج ست نے بھی سانسکرط بھارش شکھی یعنی سانسکرط کا پرسار پوری دنیا میں بڑھ رہا ہے ساتھیوں گول نامی کے ایک ہزار سال کے کالخن میں بھارت کو ترہ ترہ سے جڑوں سے اکھاڑنے کا پریانس ہوا انہی میں سے ایک تھا سانسکرط بھارش کا پورا بیناش ہم آجاد ہوئے لیکن جن لوگوں نے گولامی کی مانچکتہ نہیں گئی وہ سانسکرط کے پرتی بیر بھاو پالتے رہے کہیں کوئی لپت بھاشا کا کوئی شلال ملنے پر ایسے لوگ اس کا مہمہ منن کرتے ہیں لیکن ہزاروں ورسوں سے موجود سانسکرط کا سممان نہیں کرتے ہیں دوسرے دیش کے لوگ ماترو بھاسا جانے تو یہ لوگ پرسامسا کریں گے لیکن سانسکرط بھاسا جاننے کو یہ پچھڑے پن کی نشانی مانتے ہیں اس مانسکتہ کے لوگ پچھلے ایک ہزار سال سے ہارتے آ رہے ہیں اور آگے بھی کامیاب نہیں ہوں گے سانسکرط کیول پرمپراؤں کی بھاشا نہیں ہے یہ ہماری پرگتی اور پہچان کی بھاشا بھی ہے بیتے نو برشوں میں ہم نے سنسکرط کے پرسار کے لیے بھیاپک پریاست کیے ہے آدھونک سمدرب میں اشتہ دیائی بادشے جیسے گرانت ان پریانسوں کو سفل بنانے میں بڑی بھومی کا نبھائیں گے میرے پریوار جنوں رام بھدر چارے جی ہمارے دیش کے ایسے سنت ہے جن کے اکیلے جیان پر دونیا کی کئی یونیورسٹیز سٹڈی کر سکتی ہے بچپن سے ہی بھاوتی کی نیتر نہ ہونے کے باؤ جو آپ کے پرگیا چکشو اتنے بکس ہائیں کہ آپ کو پورے بید بیدانگ کنٹھست ہے آپ سیکھڑ گرنطوں کی رتنا کر چکے ہیں بھارت یہ جیان اور درسن میں پرستان ترہی کو بڑے بڑے بیدوانوں کے لیے بھی کٹھین مانا جاتا ہے جگت گرو جی ان کا بھی بھاش آدھون بھاش میں لکھ چکے ہیں اس طرح کا جیان ایسی میدھا بیاکتی نہیں ہوتی یہ میدھا پورے راشتر کی دھروہر ہوتی ہے اور اس لیے ہماری سرکار نے 2015 میں سوامی جی کو پتب بھیبوشن سے سنمانت کیا تھا ساتھیو سوامی جی جتنا دھرم اور دھیتما کے کھتر میں سکری رہتے ہیں اتنا ہی سماج اور راش کے لیے بھی مکھر رہتے ہیں میں نے جب سوچ بھارت ایبیان کے نو رتنوں میں آپ کو نامت کیا تھا وہ جمع داری بھی آپ نے اتنی ہی نشتہ سے اٹھائی تھی مجھے خوشی ہے کہ سوامی جی نے دیش کے گورو کے لیے جو سنکل پر کیے تھے وہ اب پورے ہو رہے ہیں ہمارا بھارت اب سوچ بھی بن رہا ہے اور سوست بھی بن رہا ہے ما گنگا کی دھارہ بھی نرمل ہو رہی ہے ہر دیش واسی کا ایک اور سپنا پورا کرنے میں جگت گرو رام وزر چاہری جی کی بہت بڑی بھومی کا رہی ہے عدالت سے لے کر عدالت کے بہار تک جس رام مندری کے لیے آپ نے اتنا یوگدان دیا وہ بھی بن کر تیار ہونے جا رہا ہے اور ابھی دو دن پورو ہی مجھے ایو دھیا میں سری رام جن بھومی تر تر تک چیتر ٹرس دوارہ پران پرتیشتہ سماروں میں سامیل ہونے کا نمتر ملا ہے اسے بھی میں اپنا بہت بڑا سو بھاگ مانتا سبی سنتگن آجادی کے پچتر برس کے آجادی کے پچتر برس سے آجادی کے سو برس کے سب سے اہم کال گھن کو یعنی پچیس سال دیش جو اب سے امرت کال کے روپ میں دیکھ رہا ہے اس امرت کال میں دیش وکاس اور اپنی ویراثت کو ساتھ لے کر چل رہا ہے ہم اپنے تیرثوں کے وکاس کو بھی پرانت پھٹا دے رہے ہیں چیتر کوٹ تو وہ ستھان ہے جہاں آدھی آبھا بھی ہے اور پر پر کرت سون دری بھی ہے ایک بار پھر پھر پج جگت گرو سری رام بزر چاری جی کو میں آدھر پوروک پرنام کرتا ہوں ہوں ان کے آشیرواد ہم سب کو پرنا دے شکتی دے اور ان کا جو جیان کا پرساد ہے وہ ہمیں نرنتر مار درشن کرتا رہے اسی بھاونہ کو پرکر کرتے ہوئے میں ردے سے آپ سب کا بہت بہت دنیوات کرتا ہوں جائے شیار رام او آ برہم 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 برچ سی جائت آ مار آشت را جن یا سور اک بیوت بیاد مہ رت جائت آ دو دی دی نر بو ران دو ناش گو شپ تی پرند ر جو ک جش نور تی شت سب یو جو آس ی جم ان سب رو جائت آ نک آم نک آم پر جن یو برکت پلا بات یو نک پچ آم یو اک شی مون کل پت آم یہ سم سکر راش گی تم دن مان نی پردھان منتری جی مان نی پردھان منتری جی آپ نے بڑے سممان کے ساتھ مان نی پردھان منتری جی کا سواگت کرنے کے لیے منتر کرتا ہوں پوچ گردیو بھگوان کو پش پمالا ابھی نند پت اور اس پردھان کے روپ میں گدا ارپیت کر کے ماننی پردھان منتری جی کا آتمی سواگت کرنے کی رپا کریں پوچ گردیو بھگوان پد مجھوشن سری تلسی پیٹ آدھی سور جگد گرو سوامی رام بھدر محراج پش مالا رپن کر رہے ہیں اس کے بعد ابھی نند پت پوچ گردیو ماننی پردھان منتری جی کو ابھی نند پت رپیت کر رہے ہیں ابھی نند پت کے ماد دم سی پوچ گردیو نے اپنا شیرباد اس میں پیرویا ہے جو ماننی پردھان منتری جی کو سمرپیت ماننی پردھان منتری جی کو ارپیت کر رہے ہیں اتینت گورو پونڈ شنگ جوردار تالیوں کے ساتھ سواگت کیجئے اپنے اششوی بسو کے سربادی کے لوگ پردھان منتری شیمان نرندر مودی جی کا منصبر بیراج مان ہے مدی پدیس کے ماننی راج پال جی شیمان مانگو بھائی جی پٹیل میں ان کے سممان کے لیے مطر کرتا ہوں شریف افی چانڈک جی ممبئی کو کرپیا پدھار اور ماننی راج جی پال جی کا پشپ مالا ارپیت کر کے اور اس مرچ چنھے کے روپ میں شریف پدھار اور ماننی راج جی پال جی کا سواگت کریں آتمی وندن اور وندن کریں میں پنہ افی چانڈک جی سے انروز کروں گا ہمارے ویچ اپس تھت ہیں ہمارے ششوی مکہ منتری آدرنی سری سیور سنگ جی چو ہان ان کا بھی شم مان پش مالا ارپیت کر اور اس ور چنھے کے روپ میں رام دروار کی پرتکرتی بھیٹ کر سم مان کریں پنہ مالا 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 میں اس شبہ میں جو پرما آدھک چھے ہیں اس سبھا کی گورو کا عویور دن کر رہے ہیں ہم سبھی کے پنم پوج آراد پوج پات جگت گرو بھگوان ان کے سم مان کے لئے میں مدی پدیش کے ماننی مکھ منتری جیسے نویدن کروں گا پوش مالا ارپیت کریں کہ پوج گردیو کا ابھی نندن کریں کیونکہ آج پوج گردیو جو سار ست پہار اس جگت کو پردان کر رہے ہیں ادبوت اتل نی اور انپم ہے ام میں پوج پدم بھوشن جگت گرو رام آن 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 آش آج آج پوج گردیو کی سری چرن میں پرند پورو کی نی نی آج سو سو آج کرنے آج 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 کی قائب قائب ڈر ڈالی کون کلپنا کر سکتا تھا کہ ہم چندریاں چندرماں کی دکشن دھروپ پر چلے جائیں گے کون کلپنا کر سکتا تھا الیکشن کمیشنس میں نے میرے پوچھ لیا ہے تین سو سکتر ہٹ جائے گی کون کلپنا کر سکتا تھا ٹپل سلاک سماپت ہوگا کون کلپنا کر سکتا تھا کہ مہلا آرکشن بیدھیت پاس ہوگا میرے بھلے وہ مجھے گرو جن کہیں پر وہ میرے میتر ہیں میں انہیں میتر ہی مانتا ہوں اور میتر ہی مانتا رہوں گا میترم پریتری شاینا مانتا ہوں اور میرے سنہ بھا جن مدھا پردیش کے راج جپال منگو شیبھائی پٹیل اور مدھا پردیش کے اسشوی مکھے مانتری شیو راج شیو سماگت سبھی ماتوں بہنوں میتروں بالکوں اور بالکوں آج سری تلسی پر چترکوٹ میں میں سبھی کہا سواگت کیا کروں میں سبھی کا منگلہ شاشن کرتا ہوں اچار سواگت نہیں کرتا ہوں منگلہ شاشن کرتا ہے میں سب کا منگلہ شاشن کر رہا ہوں آج میرے ہرش کی شیما اس لئے نہیں ہے ہے کہ بند نیتروں سے جیون کے دو مہینے بعد ہی نیتروں کو کھو کر میں نے اپنی آترا پرارم کی ایک سنسمنڈ چھوٹا سو سنا کر موڈی جی چار سال کا میں تھا تب جب میری چکت سا ممبئی میں چل رہی تھی تو ڈاکٹر نے کہا نیتر اب نہیں ٹھیک ہو سکیں گے اسی سمیں مرار جی دشائی کی بھتیجے تھے امول جی دشائی بہت اچھے ڈاکٹر تھے گجراتی جانتے تھے انہوں نے کہا مجھ سے میرا پہلا نام لے کر گریدھر اُداز مت ہو تم کو دو نیتر مل جائیں گے کون سے انہوں نے گجراتی کا ایک گیت پڑھا گیتہ رامائن ماری انترنی آنکھو پربو یہ دی دھی چھے مانے اُڑوانی پانکھو میں نے یہی مول منتر جیمن میں اُتارا اور جیمن کے پانچویں برش میں پوری گیتہ کنچنسٹ کر لی پندرہ دن میں اور جیمن کے ساتویں برش میں میں نے سمپونڈ رامتی رتمانس کنچنسٹ کر لیا دو آنکھیں مجھے مل گئیں یہ میتر کبھی بھی میں نے بلائنڈ کنسیشن نہیں لیا کہیں بھی کبھی بھی میں نے بلائنڈ چھاتری بھرت بھی نہیں لی کہ میں اپنے کو درشتی بادھت مانتا ہی نہیں سنتکتوں کی جہاں تک پریبھاسہ ہے آپ کو جان کر اچھا لگے گا سنتکتوں جگت گرو وہ ہوتا ہے تینوں گرنٹوں پر بھاس لکھتا ہے گیتہ جی برہم شوتر اور اپنشت آپ کشنے شمیتر میں نے 1998 میں ہی تینوں پر بھاس لکھ لیا تھا اور تتکالین پردھان منتری میرے بڑے اچھے ملتر کہ ششوی اٹل بیہاری باج پہ ہی نے اس کا لوکارپن کیا تھا میں جگت گروت کی پورنی جوگتہ میں نے پرابت کی اور آج کی تاریخ میں میرے اترکت بھارت میں کوئی بھی ایسا جگت گرو نہیں ہے جس نے تینوں پر بھاس لکھاؤ یہ آپ کو بتا کر مجھے اچھا لگے کہ میں اپنی بیروداوری نہیں کر رہا ہوں پر آپ کو لگنا چاہیے کہ بند آنکھوں سے بھی کتنا کام کیا جا سکتا ہے میتر میں نے اب تک دو سو تیس پسٹک ہی لکھی جن تین پسٹکوں کا آپ لوکارپن کرنے جا رہے ہیں یہ دیکھ پر ایک پسٹک اور تھی پر میں نے پیوموں کو سوچت نہیں کہ ایسا اس کا نہیں جن تین پسٹکوں کا آپ لوکارپن کرنے جا رہے ہیں میتر آج ڈنمی سے پرثم پسٹک ہے پانی نی اشتہ دھائی پر بھرٹی بھرٹی تائی پانی نی اشتہ دھائی کا مول کے اول پچیس پریشتوں میں ہے اس پر میں نے تین بھرٹیاں لکھی اور اس کا کلیور ہے نو ہزار پریشت اور میتر سوچو میں نے بھگوان سے بھی کہہ دیا ہے کہ مجھے آنکھ کبھی نہیں چاہیے اور موک شبھی نہیں چاہیے بار بار بھارت میں جنم چاہیے دوسری پسٹک میری ہے شری کرشن کی راشتری لیلہ راشتری لیلہ تو سبھی جانتے ہیں بھگوان کی راشتری لیلہ کوئی جانتا نہیں ایک اپوال لوگوں نے پھائیل آئی کہ شری کرشن کے پریوار نے مدیرہ پان کیا اچھرنکھل ہو گیا سارے بشنوں کو میں نے کھنڈل لکھا اس میں جس کا لوگکارپنا کرنے دارہ ہیں شری کرشن کی راشتری لیلہ اور ترتیر گرن تھے میرا جو آج آج کی سم آج کی سمیہ میں سب سے بڑا سمسکرٹ کا مہاکابی ہے اس کا نام ہے شری رامانند اچاری چیری تم ستائیس سرگوں کا یہ مہاکابی ہے اس کی ہندی بھی ہے ان ٹین گرن تھوں کا آج آپ لوگکارپن کریں گے یہی میرا سارشت سمان ہے اور سب سے بڑا سمان ہے میری کڑپنا میں یا میری بھاونہ میں یہ ہے کہ میری سامنے دو دو لوگ ہوں بھگوان رام اور بھارت ماتا تو موڈی جی پہلے میں بھارت ماتا کو پرنام کروں گا پھر بھگوان دو ایک واقع اور بول کر میں دوں گا سمائے میں دیکھ رہا سمائے ہو رہا ہے بھارت کیا ہے لوگ سمجھ نہیں پائے بھارت سبت تین سبتوں کو مل کر بنا ہے بھا آ اور رت بھا مانے بھگوان آمانے آر آدھر اور رامانے رت پریم جس دیش پر بھگوان کا آدھر بھی ہے اور پریم بھی ہے اس کو کہتے ہیں بھارت بھارتانام بھکتی بھارت ہم تین بھارتوں کی تین بھارتوں کی بھجن بھکت کا جو آس رہے رشب پتر بھارت شکونترہ دششنت پتر بھارت اور دس رس کئی کئی پتر بھارت ان تینوں کا جہاں آدھر ہے اس دیش کا نام ہے بھارت ہم اسی بھارت کو ہم اپ پچیش برسوں میں بکشت بھارت بنانے جا رہے ہیں بہت جلدی پانچوئے ارث بہوستھات یہ بن گیا ہم بہت جلدی تین ارث بہوستھاؤں میں بھارت کو دیکھنے جا رہے ہیں اور یہ سرے میرے میتر کو جاتا ہے میں بہت پرسند ہوں سمیں نہیں ہے بولتا بہت پر سمیں نہیں ہے آج آپ کو پرابت کر مکھ منتریوں راج پال کو اور سبھی سماغتوں کو پرابت کر میں پرسند ہوں بدوان کا سب کچھ ہوتا اس کی سرسرتی کا سممان میں مجھے لوگ کہا کرتے ہیں آپ کے پاس کیا ہے میں نے کہا میرے پاس اور پیسہ دھن نہیں ہے دھن تو کھڑ بھنگو ہوتا ہے اور لوگ چمتکار میں بشتر کرتے ہیں پر میتر میں چمتکار میں بشتر نہیں کرتا میں کیول شاشتر میں بشتر کرتا ہوں ابھی موڈی جنکاس وجن گھٹ آئی ہے میں نے کہا میں نے کہا کیا کروں پرتی دن دو لاکھ رام نام کا جب کرتا ہوں پھر لکھتا پڑتا مجھے سمائی ہی نہیں ملتا کہ میں اور کچھ کروں ابھی رام چرتمانس کے نو خند مجھے لکھنے نو خند میں رام چرتمانس کا رام چرتمانس مجھے لکھنے اس کی بیاکیاں لکھنے ہیں اور میں نے یہ کہا پرہان منتری جی سے جو ابھی یہاں نہیں کہوں گا آپ کسی بھی پرکار رام چرتمانس کو ہی راشت گرنت ہونا چاہیے اتنا کہ کر میں یہاں امائیک مائیک پھر سنچالک کو دے رہا ہوں جے جے شی رام جے بھارت بھارت مات کی بھارت مات کی بھارت مات کی بھارت مات کی بندے 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 جائے سری رام انے کے دھنے بادہ آہ آچائر اچرنہ آہ ہاں ہم میں اتن سممان کے ساتھ مدھے پدیش کے ششوی ماننی مکھے منتری شریف راستری شوہان جی سے بنتی کروں کرپیا پدھاریں اور آتمی ادھبودھن پردان کرنے کا کشٹ کریں جو دنیا کیاتی تھی نہیں ہو سکتا وہ جنہوں نے کر کے دکھایا مہاراجی نے بستار سے بتایا ایسے ہمارے اتینت پیر اور لوپری پردان بنتری جن کے نیترت میں بھارت بہت اکتا کی اگری میں دگد ویسو مانپتا کو ساسوت سانتی کے پدھ کا دکدرسن کرائے گا آدھرنی پردان بنتری جی آدھرنی راجپال جی اور آدھرنی مہاراج جی آتمانو موک چارس جگت ہتائیچہ جن کے جیون کا لکش ہے بہت اک درشتی نہیں ہے لوکک درشتی نہیں ہے لیکن دب درشتی اور پرگیا چکچو جن کے پاس ہیں اور یہاں اپس تھت سبھی سنتگا چطرکوٹ کے گھاڑ پر بھئی سنتن کی بھیڑ تلسی داش چندن گسے اور تلک دیت رکھو بھیڑ آج بہی باتا پرن اہا ہے مجھے اس سے زیادہ کچھ نہیں کہنا کہ ہم اتیانت حرشت ہیں ہم اتیانت پرسند ہیں مہاراج جی جو سوچتے ہیں وہ ہو رہا ہے اور بہت جلدی بھارتی سنسکرتی جیون مول پرمپراؤں کے انروپ راج اور سماج جیون کی رچنا کر رہے ہیں ہمارے پردان منتری جی اور ان کے نیترت میں بھارت لگاتار آگے بڑھ رہا ہے ان کا مدفتے اس کی پویتر دھرتی پر ہردے سے سواگت ابھیرندن بولیے بھارت ماتا کی میں آج ایک وقت سے کہہ رہا ہوں یہ کارکرم میرے اترادھیکاری آچارے رام چندرداش نے نیشت کیا تھا اتتھیوں کی بیوستہ کے کارن انہوں نے کہا گروہ جی آپ پردان منتری کا کارکرم کیجئے میں اتتھیوں کی بیوستہ کرتا ہوں اس کو بھی سب لوگ آشرباد دیجئے اب میں اتیارے ہوں مدھی پردشنہ راج جیپان منگو سی بھائی پٹیل نے آہود کرو چھو سنگ چھپ ماں پوتا نو پوتا نو بچارہ بھی ہو گیا ہو گیا تھے گے اتیارے ہوں اتیارے ہوں مارا اتینت سنہیل مطر بھارتنا پردان منتری بھارت نے بکشت بھارت مان بناو ماتے کرت سنگ کار ایک مات راشت بھکت مان نی نریندر بھائی مودی نی آمائک مائک آپو چھو بولو ماتے مان آمنتریت کرتا ہوں مان نی پردان منتری نریندر بھائی مودی کو ہاں پہلے پردان منتری کو کا لوکارپن ہو جائے پھر پردان منتری کا بکت بھو گا اشتہ دھیائی پر یہ پستک کیون پچیش پریشتری کی پستک جو نو ہزار پریشتوں میں ہیں ایڈانیم لوکارپنم کورو تے پردان منتری مدی آنام ترنا نام پشت کا نام بھدرم کرنے بھیشن یام دیو بھدرم پرشے مانکش بھر جترہ ہاں پہ کریے مان منتری بھو گھر آنام بھدرم کرنے بھیشن یام دیو بھدرم پرشے مانکش بھر جترہ ستھرائی رنگشتشتو واغم سستنو بھر بشے مہی دے وہی تم جدائی آئے اونر ایڈرک اے اون ایو چھائے بھرت لانیم گرنم جبیں گردس جب گردس کب چھتے تر تو کبہ سسر حل پستکانام لوکارپنم جاتم ایڈانیم سروت کاما بجم جی ایڈانیم ہم سب کو اشریفات دینے کے لئے اپسٹیت پوزنیا جگت گروہ سری رام بھردہ چاری جی یہاں پدار ہوئے سبی تپسوی بھریشت سنتگاڑ رشیگاڑ مدھا پردیش کے راج پال سری مانگو بھائی پٹیل مکہ مانتری بھائی سیب راج جی اپستیر انیے سبی مہاربھاؤ دیوی اور سجنوں میں چٹرکوٹ کی پرم پاون بھومی کو اونہ پرنام کرتا ہوں میرا سو بھاگ ہے آج پورے دین مجھے الگ الگ مندیروں میں پربوسی رام کے درسن کا آؤسر ملا اور سنتوں کا آشرباد بھی ملا ہے بشیشکر جگت گروہ رام بھردہ چاری جی کا دوستنے مجھے ملتا ہے وہ ابھیبوت کر دیتا ہے سبھی سردھے سندگن مجھے خوشی ہے کہ آج ایت پویتر ستان پر مجھے جگت گروہ جی کی پستکوں کے ممانچن کا آؤسر بھی ملا ہے اشتہ دھیائی بھاشتیا رامانندہ چاریت چاریتم اور بھگوان کرشن کی راشتر لیلا یہ سبھی گرند بھارت کی مہان گیاں پرمپرہ کو اور سمرد کریں گے میں ان پستکوں کو جگت گروہ جی کے آثرباد کا ایک اور سورپ مانتا ہوں آپ سبھی کو میں ان پستکوں کے بھیموچن پر بدھائی دیتا ہوں میرے پریوار جانو اشتہ دھیائی بھارت کے بھاشا بھیجیان کا بھارت کی بودکتہ کا اور ہماری شوط سنسکریت کا ہزاروں سال پورانا گرند ہے کیسے ایک ایک شتر میں بھیاپک واقران کو سمیٹا جا سکتا ہے کیسے بھارشا کو سنسکریت بھیجیان میں بدلا جا سکتا ہے مہرسی پانینی کی ہزاروں ورث پرانی رچرہ اس کا پرمان ہے آپ دیکھیں گے دنیا میں ان ہزاروں ورثوں میں کتنی ہی بھاشاں آئی اور چلی گئی نئی بھاشاوں نے پورانی بھاشاوں کی جگہ لے لی لیکن ہماری سنسکریت آج بھی اتنی ہی اکشن اتنی ہی اٹل ہے سنسکریت سمیے کے ساتھ پریشکروت تو ہوئی لیکن پردوشت نہیں ہوئی اس کا کارن سنسکریت کا پریپکور بیاکرن بھیجیان ہے کیول چودہ مہشور ستروں پر ٹکی یہ بھاشا ہزاروں ورشوں سے سستر اور ساستر دونوں ہی ویدھاؤں کی جننی رہی ہے سنسکریت بھانسہ میں ہی رشو کے دوارہ بیت کی روچائے پرگٹ ہوئی ہے اسی بھانسہ میں پتنجلی کے دوارہ یوگ کا بھیجیان پرگٹ ہوا ہے اسی بھانسہ میں دونانتری اور چرک جیسے منشیوں نے عیویت کا سار دکھا ہے اسی بھانسہ میں کرشی پراثر جیسے گھنٹوں نے کرشی کو سرام کے ساتھ ساتھ سوٹ سے جھوڑنے کا کام کیا ہے اسی بھانسہ میں ہمیں بھارت بھومی کے دوارہ ناٹ ساتھر اور سنگیت ساتھر کا اپہار ملا ہے اسی بھانسہ میں کالیداد جیسے بدوانوں نے ساہیت کے سامرت سے بشو کو حیران کیا ہے اور اسی بھانسہ میں انتریش ویجیان دھرومید اور یدھ کلا کے گرند بھی لکھے گئے ہیں اور یہ تو میں نے کیول کچھی اُدان دیئے ہیں یہ لیسٹ اتنی لنبی ہے کہ آپ ایک راشتر کے طور پر بھارت کے وکاس کا جو بھی پکش دیکھیں گے اُس میں آپ کو سنسکرط کے یوگدان کے درشن ہوں گے آج بھی دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیز میں سنسکرط پر ریسرچ ہوتی ہے ابھی ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کیسے بھارت کو جاننے کے لیے لیتھوانیا دیش کی راجزت نے بھی سنسکرط بھاشا شکھی یعنی سنسکرط کا پرسار پوری دنیا میں بڑھ رہا ہے ساتھیوں گولامی کے ایک ہزار سال کے کالخن میں بھارت کو ترہ ترہ سے جڑوں سے اُخھاڑنے کا پریانس ہوا انہیں میں سے ایک تھا سنسکرط بھاشا کا پورا بیناش ہم آجاد ہوئے لیکن جن لوگوں نے گولامی کی مانچکتہ نہیں گئی وہ سنسکرط کے پرتی بیر بھاو کو بیتے دنیا کی بھارتی اور سوسطہ بھی بن رہا ہے ماں گنگا کی دھارہ بھی نرمل ہو رہی ہے ہر دیش سواسی کا ایک اور سپنا پورا کرنے میں جگت گرو رام وزرہ چاہیر جی کی بہت بڑی بھومی کا رہی ہے عدالت سے لے کر عدالت کے بہار جس بھومی کا بھومی کا سوسطہ بھومی کا بندیل خند ایکسپریس بے ہو ڈیفینس کوریڈور ہو ایسے پریاس اس کھتر میں نئی سمبھاؤنائے بنائیں گے میری کامنا اور پریاس چترکوٹ وکاس کی نئی اونچائیوں پر پہنچیں ایک بار پھر پج جگت گرو سری رام بھرز اچاری جی کو میں آدھر پور وک پڑام کرتا ہوں ان کے آش ہم سب کو پرنہ دے شکتی دے اور اُن کا جو جیان کا پرسان ہے وہ ہمیں نرنتر مار درشن کرتا رہے اسی بھاونہ کو پرکر کرتے ہوئے میں ردے سے آپ سب کا بہت بہت دنیواز کرتا ہوں جائے شیار رام او بھرہم بھرہم ملو بھرہم برچ سیج میں بڑے سممان کے ساتھ ماننی پردھان منتری جی کا سواگت کرنے کے لئے مانتر کرتا ہوں پوچ گردیو بھگوان کو پش پمالا ابھی نندن پتر اور اس پرچ چنہ کے روپ میں گدا ارپیت کر کے ماننی پردھان منتری جی کا آتمی سواگت کرنے کی اقرپا کریں پوچ گردیو بھگوان پدو بہوشن سری تلسی پیٹ آدھی سور جگت گرو سوامی رام بھدر ارپیت مہار پش مال ارپن کر رہے ہیں اس کے بعد ابھی نندن پتر پوچ گردیو ماننی پردھان منتری جی کو ابھی نند پتر ارپیت کر رہے ہیں ابھی نند پتر کے ماد دم پی پوچ گردیو نے اپنا آشیرباد اس میں پیرویا ہے جو ماننی پردھان منتری جی کو سمرپیت کر رہے ہیں اور اور اب رجت گدہ ماننی پردھان منتری جی کو ارپیت کر رہے ہیں اتینت گور جوردار تالیوں کے ساتھ سواگت کیجئے اپنے اششوی بس کے سرباد پردھان منتری سریمان منگو بھائی جی پٹیل میں ان کے سممان کے لیے منتری کرتا ہوں سری افی چانڈک جی ممبئی کو کرپیا پدھاریں اور ماننی راج جی پال جی کا پش مالا ارپیت کر کے اور اس پرچ چندھ کے روپ میں پدھاریں اور ماننی راج جی پال جی کا سواگت کریں آتمی وندن اور وندن کریں میں پنہ افی چانڈک چیز سے انروض کروں گا ہمارے ویچ اپست ہمارے ششوی مکھے منتری آدھرنی سری سیور سنگ جی چوہان ان کا بھی شمعان کش مالا ارپیت کر کے اور اس پرچ چندھ کے روپ میں رام دروار کی پرت بھی کر رہے ہیں ہم سبھی کے پنم پوج آراد ہیں پوج پات جگت گرو بھگوان ان کے سممان کے مدی پدیش کے ماننی مکھ منتری جی سے نویدن کروں گا پوش مالا ارپیت کرے پوج گردیو کا ابھی نندن کریں کیونکہ آج یہ پوج گردیو جو سارفت پہار اس جگت کو پردان کر رہے ہیں ادبوت اطلن اور انپم ہے ہم میں پوج پدم بھوشن جگت گرو رام آنند آچار شوامی رام بھدر آچار جی مہاراج پوج گردیو کے سری چرنوں میں پرند پورو کے نویدن کرتا ہوں سماغت عطیت کرنے واجت سماغت کرنے کی کرپا سورچی تسلوک سے ہی منگر چند کر رہا ہوں آپ جس چند میں کہیں موڈی جی اس چند میں اس لوگ تر تر تک میں بھر رہا ہوں میں آپ کا مط رہ بھگوان نے سامر تر ایک گھنٹے میں آج بھی میں ساو سلوک بنا پاتا ہوں ایک گھنٹے میں ونڈے شریف گرو پرم پرام سری رام جائی رام جائی جائی رام میرے دو مط 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 سانسار سانسار درشت میں لوگ میں میرے مط نریندر بھائی موڈی بھائی 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 نمو راغ بھائی نمو راغ بھائی ہم سب کو آشری بھائی دینے کے لئے اپس تیت پو جنی جگت گرو سری رام بھر آ چار جی یہاں پدھار ہوئے سبی تپسوی بھرشت سنت گاڑ رشی گاڑ مد بھردیش کے راج پال سری مانگو بھائی پٹیل مکہ مانتری بھائی سری بھراج جی اپس تیر انی سبی مہا رو بھائی دیوی اور سج جن میں چتر کٹ کی پرم پاون بھومی کو پونہ پرنام کرتا ہوں میرا سو بھاگ ہے آج پورے دین مجھے مجھے الگ الگ مندیروں میں پر سی رام کے درسن کا آسر ملا اور بھائی شن 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 کا مجھ مجھے 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 اشتہ دھائی بھارت کے بھاشا ویجیان کا بھارت کی بودکتہ کا اور ہماری شود سانسکریت کا ہزاروں سال پرانا گرند ہے کیسے ایک ایک شتر میں ویعاپک واقران کو سمیٹا جا سکتا ہے کیسے بھارشا کو سنسکریت ویجیان میں بدلا جا سکتا ہے مہرسی پانینی کی ہزاروں ورث پرانی رچرہ اس کا پرمان ہے آپ دیکھیں گے دنیا میں ان ہزاروں ورثوں میں کتنی ہی بھاشایں آئی اور چلی گئی نئی بھاشاوں نے پرانی بھاشاوں کی جگہ لے لی لیکن ہماری سانسکریت آج بھی اتنی ہی اکشن اتنی ہی اٹل ہے سانسکریت سمیے کے ساتھ پریشکروت تو ہوئی لیکن پردوشت نہیں ہوئی اس کا کارن سانسکریت کا پریپکور بیاکرن بھیجیان ہے کیول چودہ مہشور ستروں پر ٹکی یہ بھاشا ہزاروں ورشوں سے سستر اور ساستر دونوں ہی ویدھاؤں کی جننی رہی ہے سانسکریت بھاشا میں ہی روشوں کے دوارہ بیت کی روچائے پرگٹ ہوئی ہے اسی بھاشا میں پتنجلی کے دوارہ یوگ کا بھیجیان پرگٹ ہوا ہے اسی بھاشا میں دونانتری اور چرک جیسے منیشیوں نے ایرویت کا سار دکھا ہے اسی بھاشا میں کرشی پراثر جیسے گھنٹوں نے کرشی کو سرام کے ساتھ ساتھ سوٹ سے جھوڑنے کا کام کیا ہے اسی بھاشا میں ہمیں بھارت بھومی کے دوارہ ناٹ سانسکری اور سنگیت سانسکری کا اپہار ملا ہے اسی بھاشا میں کالیدیات جیسے بھدوانوں نے ساہیت کے سامرت سے بشو کو حیران کیا ہے اور اسی بھاشا میں انتریش بھجیان دھروید اور ید کلا کے گھنٹ بھی لکھے گئے ہیں اور یہ تو میں نے کیول کچھی اُدان دیئے ہیں یہ لیسٹ اتنی لنبی ہے کہ آپ ایک راشت کے طور پر بھارت کے وکاس کا جو بھی پخش دیکھیں گے اس میں آپ کو سانسکریت کے یوگدان کے درشن ہوں گے آج بھی دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیز میں سانسکریت پر ریسرچ ہوتی ہے ابھی ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کیسے بھارت کو جاننے کے لیے لیتھوانیا دیش کی راجزت نے بھی سانسکریت بھاشا شکھی یعنی سانسکریت کا پرسار پوری دنیا میں بڑھ رہا ہے ساتھیوں گولنامی کے ایک ہزار سال کے کالخن میں بھارت کو ترہ ترہ سے جڑوں سے اکھاڑنے کا پریانس ہوا انہی میں سے ایک تھا کرتے ہیں لیکن ہزاروں برسوں سے موجود آگے بھی کامیاب نہیں ہوں گے ان پریانسوں کو سفل بنانے میں بڑی بھومی کا نبھائیں گے میرے پریبار جنوں رام بھدرہ چارے جی ہمارے دیش کے ایسے سنت ہے جن کے اکیلے گیان پر دنیا کی کئی اونیورسٹیز سٹڈی کر سکتی ہے بچپن سے ہی بھوتک نیتر نہ ہونے کے باؤجور آپ کے پرگیا چکشو اتنے بکسیت ہیں کہ آپ کو پورے بید بیدانگ کنٹھست ہے آپ سیکڑوں گرنٹوں کی رتنا کر چکے ہیں بھارتیے گیان اور درسن میں پرستان ترہی کو بڑے بڑے بیدوانوں کے لیے بھی کٹھین مانا جاتا ہے جگت گرو جی ان کا بھی بھاشی آدھونک بھاشا میں لکھ چکے ہیں اس طرح کا گیان ایسی میدھا بیکتگت نہیں ہوتی یہ میدھا پورے راشتر کی دھروہر ہوتی ہے اور اس لیے ہماری سرکار نے دو ہزار پندرہ میں سوامی جی کو پدب بھیبھوشن سے سنمانت کیا تھا ساتھیوں سوامی جی جتنا دھرم اور دھتو کے کھتر میں سکری رہتے ہیں اتنا ہی سماج اور راج کے لیے بھی مکھر رہتے ہیں میں نے جب سوچھ بھارت ابیان کے نو رتنوں میں آپ کو نامت کیا تھا تو وہ جمعے داری بھی آپ نے اتنی ہی نشتہ سے اٹھائی تھی مجھے خوشی ہے کہ سوامی جی نے دیش کے گورو کے لیے جو سنکلپ کیے تھے وہ اب پورے ہو رہے ہیں ہمارا بھارت اب سوچھ بھی بن رہا ہے اور سوست بھی بن رہا ہے ماں گنگا کی دھارہ بھی نرمل ہو رہی ہے ہر دیش سواسی کا ایک اور سپنا پورا کرنے میں جگت گرو رام وزرہ چاہری جی کی بہت بڑی بھومی کا رہی ہے عدالت سے لے کر عدالت کے بہار تک جس رام مندری کے لیے آپ نے اتنا یوگدان دیا وہ بھی بن کر تیار ہونے جا رہا ہے اور ابھی دو دن پوروہ ہی مجھے ایو دھیا میں سری رام جن بوبیمی ترک تیرت کشتر ٹرس دوارا پران پرتیشتہ سماروں میں سامیل ہونے کا نمترن ملا ہے اسے بھی میں اپنا بہت بڑا سو بھاگے مانتا ہوں سبھی سنتگن آجادی کے پچتر ورس کے آجادی کے پچتر ورس سے آجادی کے سو ورس کے سب سے اہم کالکھن کو یعنی پچیس سال دیش جو اب سے امرتکال کے روپ میں دیکھ رہا ہے اس امرتکال میں دیش وکاس اور اپنی وراثت کو ساتھ لے کر چل رہا ہے ہم اپنے تیرتھوں کے وکاس کو بھی پرانت پرتیٹہ دے رہے ہیں چیترکوڑ تو وہ ستھان ہے جہاں آدھیاتمک آبھا بھی ہے اور پرکورتک سوندریہ بھی ہے پیتالیس ہزار کروڑ روپیے کی کین بیتوہ لنگ پریوجنا ہو بندیل کھنڈ ایکسپریس بے ہو ڈیفینس کوریڈور ہو ایسے پریاس اس کشیتر میں نئی سمبھاؤنائے بنائیں گے میری کامنا اور پریاس ہے چترکوٹ وکاس کی نئی اونچائیوں پر پہنچیں ایک بار پھر پج جگت گرو سری رام بزرہ اچاری جی کو میں آدھر پوروک پرنام کرتا ہوں ان کے آشروات ہم سب کو پرنا دے شکتی دے اور ان کا جو گیان کا پرساند ہے وہ ہمیں نرنتر مار درشن کرتا رہے اسی بھاونہ کو پرکڑ کرتے ہوئے میں ردے سے آپ سب کا بہت بہت دھنیواد کرتا ہوں جائے شیارام اوہ برہمن برہم ملو برہم برچسی جی میں بڑے سممان کے ساتھ ماننی پردھان منتری جی کا سواگت کرنے کے لیے منترت کرتا ہوں پوچھ جگر دیو بھگوان کو کیوئے پشپ مالا ابھی نندن پتر اور اس پرچنہ کے روپ میں گدا ارپت کر کے ماننی پردھان منتری جی کا آتمی سواگت کرنے کی قلپا کریں پوچھ جگر دیو بھگوان پدھ میں بھوشن سری تلسی پیٹھا دھی سور جگد گرو سوامی رام بھدرہ چارجی مہاراج پشپ مالا ارپن کر رہے ہیں اس کے بعد ابھی نندن پتر پوچھ جگر دیو ماننی پردھان منتری جی کو ابھی نندن پتر ارپت کر رہے ہیں ابھی نندن پتر کے مادم سے پوچھ جگر دیو نے اپنا آشیرباد اس میں پیرویا ہے جو ماننی پردھان منتری جی کو سمرپت کر رہے ہیں اور اور اب رجت گدا ماننی پردھان منتری جی کو ارپت کر رہے ہیں اتینت گورو پونڈ شن جوردار تالیوں کے ساتھ سواگت کیجئے اپنے اششوی بسکے سربادے کے لوگاپ پری پردھان منتری شریمان نرندر مودی جی کا منچ پر بھی راجمان ہے مدی پدیس کے ماننی راجیپال جی شریمان منگو بھائی جی پٹیل میں ان کے سممان کے لیے منتر کرتا ہوں شریق ابھی چانڈک جی ممبئی کو کرپیا پدھاریں اور ماننی راجیپال جی کا پوشپ مالا ارپت کر کے اور اس پرچنہ کے روپ میں شریق کرپیا پدھاریں جی جی پدھاریں اور ماننی راجیپال جی کا سواغت کریں آتمی وندن اور ارپت کریں میں کنہاں ابھی چانڈک جی سے انروز کروں گا ہمارے بیچ اپسٹھت ہیں ہمارے ششوی مکہ منتری آدھرنی سری سیورا سنگی چوہان ان کا بھی شمان پوشپ مالا ارپت کر کے اور اس پرچنہ کے روپ میں رام دروار کی پرتکرتی بھیٹ کر شمان کریں کنہاں مالا 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 کنہاں میں اس شبہ میں جو پرمادھکچے ہیں اس سبھا کی گورو کا اوہی بردن کر رہے ہیں ہم سبھی کے پرم پوجی آراد ہیں پوجی پاتھ جگت گروہ بھگوان ان کے سمان کے لیے میں مدی پدیش کے ماننی مکہ منتری جی سے نویدن کروں گا پوشپ مالا ارپت کر کے پوجی گردیو کا ابھی نندن کریں کیونکہ آج یہ پوجی گردیو جو سارا ستو پہار اس جگت کو پردان کر رہے ہیں ادبوت اطلنی اور انپم ہے ہم میں پوجی پدمی بھوشن جگت گروہ رامانندہ چارے شوامی رام بھدرہ چارجی مہاراج پوجی گردیو کی سریچرنوں میں پرند پورو کے نویدن کرتا ہوں کرپیا سماغت عطتیوں کا سواگت کرنے واجک سواگت کرنے کی کرپا کریں ہاں جی سورچی تسلوک سے ہی منگرہ چرن کر رہا ہوں آپ جس چند میں کہیں مودی جی اس چند میں اس لوگ ترتکال میں بھرا ہوں میں آپ کا مطر ہوں یہ بھگوان نے سامرت دیا ایک گھنٹے میں آج بھی میں ساو سلوک بنا پاتا ہوں ایک گھنٹے میں مندہ کی نی پیہ پور شکت پارم بجائے چ نمس شیطہ بھیرام آج چترکوٹ بیہارینے شری شیطان آتھ سمارم بھام شری رامان انداریا مدھیمام اسمدہ چاریا پریانتام وندے شیخ گرو پرم پرام شری رام جے رام جے جے رام میرے دو مطر ہیں سانسار سانسارک درشت میں لوک میں میرے مطر ہیں نریندر بھائی موڈی یہ کوئی چاٹو کارتا نہیں بھارت کے ششوی پردھان منتری نریندر بھائی موڈی اور الوکک مطر ہیں بھگوان سرے کرشنا میرے افنی مطر کارتا تھا ایلیکشن کمیشنس میں نے پہلے آیا ہے تین سو سکتر ہٹ جائے گی کون کارپنا کر سکتا تھا ٹپل سٹلاک شماپ ہوگا کون کارپنا کر سکتا تھا مہلا آرکشن بیدھیت پاس ہوگا ایسے ششفی پردھان منتری میرے بھلے وہ مجھے گروہ جن کہیں پر وہ میرے میتر ہیں میں انہیں میتر ہی مانتا ہوں اور میتر ہی مانتا رہوں گا میترم پریتر شائنم نائنے اور میرے سنہ بھاجن مدھا پردیش کے راج مانگو شیو بھائی پٹیل اور مدھا پردیش کے اسشفی مکہ منتری شیو راج سماغت سبھی ماتوں بہنوں میتروں بالکوں اور بالکوں آج شریف تلسی پر چترکوٹ میں میں سبھی کہا سواگت کیا کروں میں سبھی کا منگلا شاشن کرتا ہوں آچار سواگت نہیں کرتا ہوں منگلا شاشن میرے بھائی نیتروں کو کھو کر میں نے اپنی آترا پرارم کی ایک سنسمنڈ چھوٹا سو سنا کر موڈی جی چار سال کا میں تھا جب میری چکت سا ممبئی میں چل رہی تھی تو ڈاکٹر نے کہا نیتر اب نہیں ٹھیک ہو سکیں گے اسی سمیں مرار جی دیشائی کی بھتیجے تھے امول جی دیشائی بہت اچھے ڈاکٹر تھے گجراتی جانتے تھے انہوں نے کہا موسی میکنے پہلے نام لے کر گریدھر اداس م تھو تم کو دو نیتری مل جائیں گے کون سے تنہوں نے گجراتی کا ایک گیت پڑھا گیتا رامائن ماری انترنی آنکھو پڑھو یہ دیدھی چھے مہنے اڑھوانی پانکھو میں نے یہی مول منتر جیمن میں اتارا اور جیمن کے پانچویں برش میں پوری گیتا کنچنسٹ کر لی پندرہ پندرہ دن میں اور جیمن کے ساتویں برش میں میں نے سمپور رامچری تمانس کنچنسٹ کر لیا دو آنکھیں مجھے مل گئیں میتر کبھی بھی میں نے بلائنڈ کنسیشن نہیں لیا کہیں بھی کبھی بھی میں نے بلائنڈ چھاتری بھرتی بھی نہیں لی کہ میں اپنے کو دریشتی بادھت مانتا ہی نہیں سنتکتوں کی جہاں تک پریبھاسہ ہے آپ کو جان کر اچھا لگے گا سنتبک جگت گروہ ہوتا ہے تینوں گرنٹوں پر بھاس لکھتا ہے گیتا جی برہم شوطر اور اپنشت آپ کشنے شمیتر میں نے دو ہزار انیس سو اٹھانوے میں ہی تینوں پر بھاس لکھ لیا تھا اور تتکالین پردھان منتری میرے بڑے اچھے میترے ششوی اٹل بیہاری باج پہین اس کا لوکارپن کیا تھا میں جگت گروت کی پورنی جوگتہ میں نے پرابت کی اور آج کی تاریخ میں میرے اترکت بھارت میں کوئی بھی ایسا جگت گروہ نہیں ہے جس نے تینوں پر بھاس لکھاؤ یہ آپ کو بتا کر مجھے اچھا لگے کہ میں اپنی بیروداوری نہیں کر رہا ہوں پر آپ کو لگنا چاہیے کہ بند آنکھوں سے بھی کتنا کام کیا جا سکتا ہے میتر میں نے اب تک دو سو تیش پس تک ہی لکھی جن تین پس تکوں کا آپ لوکارپن کرنے جا رہے ہیں جن تین پس تکوں کا آپ لوکارپن کرنے جا رہے ہیں میتراج اگر ان میں سپرثم پس تک ہے اگر پانینی اشتہ دھائی پر بھرت 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 تائی اگر پانینی اشتہ دھائی کا مول کے اول پچیس پریشتوں میں ہے اگر اس پر میں تین بھرتیاں لکھیں اس کا کلیور ہے نو ہزار پریشتھ اور میتر سوچو میں نے بھگوان سے بھی کہہ دیا ہے کہ مجھے آنکھ کبھی نہیں چاہیے اور موک شبھی نہیں چاہیے بار بار بھارت میں جنم چاہیے وہ بھی بھششتھ کل بھششتھ 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 بھرہمن کل میں جنم چاہیے ہے میتر اگر دوسرے پس تک میری ہے شری کرشن کی راشتری لیلہ راشتری لیلہ تو سبھی جانتے ہیں بھگوان کی راشتری لیلہ کوئی جانتا نہیں ایک اپواہ لوگوں نے پھائل آئی شری کرشن کے پریوار نے مدیرہ پان کیا اچھرنکھل ہو گیا سارے بھششوں کو میں نے کھنڈل لکھا اس میں جس کا لوگکارپنا کرنے دارے ہیں شری کرشن کی راشتری لیلہ اور ترتی گرنٹ ہے میرا جو آج آج کی سم آج کی سمیہ میں سب سے بڑا سمسکرٹ کا مہاکابی ہے اس کا نام ہے شری رامانندہ چاری چہریتم 27 سرگوں کا یہ مہاکابی ہے اس کی ہندی بھی ہے ان ٹین گرنٹوں کا آج آپ لوگکارپن کریں گے یہی میرا سارسوٹ سمان ہے اور سب سے بڑا سمان ہے میری کڑپنا میں یا میری بھاونہ میں یہ ہے کہ میری سامنے دو لوگ ہوں بھگوان رام اور بھارت ماتا تو مودی جی پہلے میں بھارت ماتا کو پرنام کروں گا پھر بھگوان تو ایک واقعہ اور بول کر میں دوں گا سمائے میں دیکھ رہا سمائے ہو رہا ہے بھارت کیا ہے لوگ سمجھ نہیں پائے بھارت سبد تین سبدوں کو مل کر بنا ہے بھا آ اور رت بھا مانے بھگوان آ مانے آر آدر اور رام مانے رت پریم جس دیش پر بھگوان کا آدر بھی ہے اور پریم بھی ہے اس کو کہتے ہیں بھارت بھارتانام بھکتی بھارتم تین بھارتوں کی تین بھارتوں کی بھجن بھکتی کا جو آسرے ہے رشب پتر بھارت شکونتلا دششنت پتر بھارت اور دسرس کئی کئی پتر بھارت ان تینوں کا جہاں آدر ہے اس دیش کا نام ہے بھارت اسی بھارت کو ہم اب پچیش برسوں میں بکشت بھارت بنانے جا رہے ہیں بہت جلدی پانچوئی ارث بے وستہت یہ بن گیا ہم بہت جلدی تین ارث بے وستہوں میں بھارت کو دیکھنے جا رہے ہیں اور یہ سرے میرے مطر کو جاتا ہے میں بہت پرسند ہوں سمیں نہیں ہے بولتا بہت پر سمیں نہیں ہے آج آپ کو پرابت کر مکھ منتریوں راج پال کو اور سبھی سماغتوں کو پرابت کر میں پرسند ہوں بیدوان کا سب کچھ ہوتا اس کی سرسرتی کا سممان میں مجھے لوگ کہا کرتے ہیں آپ کے پاس کیا ہے میں نے کہا میرے پاس اور پیسہ دھن نہیں ہے دھن تو کشڑ بھنگر ہوتا ہے اور لوگ چمتکار میں بشتہ کرتے ہیں پر میتر میں چمتکار میں بشتہ نہیں کرتا میں کیول شاشتر میں بشتہ کرتا ہوں ابھی موڈی جن کا وجن گھٹ آئیے میں نے کہا کیا کروں پراتی دن دو لاکھ رام نام کا جب کرتا ہوں پھر لکھتا پڑتا مجھے سمائی ہی نہیں ملتا کہ میں اور کچھ کروں ابھی رام چرتمانس کے نو خند مجھے لکھنے ہیں نو خند میں رام چرتمانس کا رام چرتمانس مجھے لکھنے اس کی بیاکیاں لکھنے ہیں اور میں نے یہی کہا پرہان منتری جی سے جو ابھی یہاں نہیں کہوں گا آپ کسی بھی پرکار رام چرتمانس کو ہی راستگرنت ہونا چاہیے اتنا کہ کر میں یہاں امائیک مائیک پھر سنچالک کو دے رہا ہوں جائے شریرام جائے بھارت بھارت مات کی بھارت مات کی بھارت مات کی بندے 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 جائے شریرام جائے شریرام جائے شریرام انے کے دھنے بادہ آہا آچہ رچرنہ آہا ہم میں اتنا سممان کے ساتھ مدھے پدیش کے ششوی ماننی مکہ منتری شریف راہ سنی شوہان جی سیبینتی کروں کرپیا پدھاریں اور آتنی ادبودھن پردان کرنے کا کشٹ کریں جو دنیا کہتی تھی نہیں ہو سکتا وہ جنہوں نے کر کے دکھایا مہاراجی نے بستار سے بتایا ایسے ہمارے اتینت پریے اور لوک پریے پردان منتری جن کے نیترت میں بھارت بہت اکتا کی اگلی میں دگد ویسو مہاربتہ کو ساسوت سانتی کے پت کا دکدرسن کرائے گا آدنی پردان منتری جی آدنی راج پاز جی اور آدنی مہاراج جی آتمن موک چھارس جگت ہتائے چاہے جن کے جیوان کا لکش ہے بھوٹک درشتی نہیں ہے لوکک درشتی نہیں ہے لیکن دب درشتی اور پرگیا چکچو جن کے پاس ہیں اور یہاں اپسٹھت سبھی سنتگر چترکوٹ کے گھاڑ پر بھائی سنتن کی بھیڑ تلسی داش چندن گسے اور تلک دیت رگویر آج بہی باتا پرن اہا ہے مجھے اس سے زیادہ کچھ نہیں کہنا کہ ہم اتیانت ہرسیت ہیں ہم اتیانت پرسند ہیں مہاراج جی جو سوچتے ہیں وہ ہو رہا ہے اور بہت جلدی بھارتی سنسکرتی جیوان مول پرمپراؤں کے انروب راج اور سماج جیوان کی رچنا کر رہے ہیں ہمارے پردھان منتری جی اور ان کے نیترت میں بھارت لگاتار آگے بڑھ رہا ہے ان کا مدتیش پویتر دھرتی پر حردے سے سواغت ابھیرندن بولیے بھارت ماتا کی میں آج ہمتہ سے کہہ رہا ہوں یہ کارکرم میرے اترادھیکاری آچاری رام چندرداش نے نیشت کیا تھا اتتھیوں کی بیوستہ کے کار انہوں نے کہا گروہ جی آپ پردھان منتری کا کارکرم کیجئے میں اتتھیوں کی بیوستہ کرتا ہوں اس کو بھی سب لوگ آسیر با دیجئے اب میں اتیارے ہوں مدھی پردیشن راج جیپان منگو سی بھائی پٹیل نے آہود کرو چھو سنگ چھے پوٹا نو پوٹا نو بچارہ ہو گیا ہو گیا تھگی اتیارے ہوں ساہی نہیں بولو اتیارے ہوں مارا بھدرم پسی مارا چھے بھر جترہ ستھے رنگ ستشتو واگ سستنو بیر بیش مہی دے واہی تم جد آج 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 نمو راگوائے نمو راگوائے ہم سب کو آشرباد دینے کے لئے اپستیت پوزنیا جگتگورو سری رام بھردہ چاری جی یہاں پدار ہوئے سبی تپسوی ورشت سنتگاڑ رشیگاڑ مدع پردیش کے راجپال سری مانگو بھائی پٹیل مکہ مانتری بھائی سربراہ جی اپستیت انیا سبی مہنوبھاؤ دیوی اور سجنوں میں چٹر کٹ کی پرم پاون بھومی کو پونہ پرنام کرتا ہوں میرا سو بھاگ ہے آج پورے دین مجھے الگ الگ مندیروں میں پربوسی رام کے درسن کا آؤسر ملا اور سنتوں کا آشرباد بھی ملا ہے بشیشکر جگدگرو رام بھدرہ چاری جی کا دوست نے مجھے ملتا ہے وہ ابھیبوت کر دیتا ہے سبی سردھے سندگن مجھے خوشی ہے کہ آج ات پویتر ستان پر مجھے جگدگرو جی کی پستکوں کے مہمچن کا آؤسر بھی ملا ہے اشتہ دھیائی بھاشت رامانندہ چاریت چریتم اور بھگوان کرشن کی راشتر لیلا یہ سبھی گرند بھارت کی مہان گیاں پرمپرا کو اور سمرد کریں گے میں ان پوستکوں کو جگدگرو جی کے آثیرواد کا ایک اور سورپ مانتا ہوں آپ سبھی کو میں ان پوستکوں کے بھی موچن پر بدھائی دیتا ہوں میرے پریوار جنو اشتہ دھیائی بھارت کے بھاشا ویجیان کا بھارت کی باودکتہ کا اور ہماری شوط سنسکریتی کا ہزاروں سال پورانا گرند ہے کیسے ایک ایک شتر میں ویعاپک واقران کو سمیٹا جا سکتا ہے کیسے بھارت شاہ کو سنسکریت ویجیان میں بدلا جا سکتا ہے مہرسی پانینی کی ہزاروں ورث پورانی رچرا اس کا پرمان ہے آپ دیکھیں گے دنیا میں ان ہزاروں ورشوں میں کتنی ہی بھاشاں آئی اور چلی گئی نئی بھاشاوں نے پورانی بھاشاوں کی جگہ لے لی لیکن ہماری سنسکریت آج بھی اتنی ہی اکشن اتنی ہی اٹل ہے سنسکریت سمیے کے ساتھ پریشکروت تو ہوئی لیکن پردوشت نہیں ہوئی اس کا کارن سنسکریت کا پریپکو بیاکرن بیجیان ہے کیول چودہ مہیشور ستروں پر ٹکی یہ بھاشا ہزاروں ورشوں سے سستر اور سستر دونوں ہی ویدھاؤں کی جننی رہی ہے سنسکریت بھاشا میں ہی رشو کے دوارہ بیت کی روچائے پرگٹ ہوئی ہے اسی بھاشا میں پتنجلی کے دوارہ یوگ کا بیجیان پرگٹ ہوا ہے اسی بھاشا میں دونانتری اور چرک جیسے منیشیوں نے ایرویت کا سار دکھا ہے اسی بھاشا میں کرشی پراثر جیسے گھنٹوں نے کرشی کو سرام کے ساتھ ساتھ سوٹ سے جھوڑنے کا کام کیا ہے اسی بھاشا میں ہمیں بھارت بھومی کے دوارہ ناٹ ساتھر اور سنگیت ساتھر کا اپہار ملا ہے اسی بھاشا میں کالیزاد جیسے بھدوانوں نے سہیت کے سامرت سے بشو کو حیران کیا ہے اور اسی بھاشا میں انتریش ویجیان دھرویوید اور ید کلا کے گرند بھی لکھے گئے اور یہ تو میں نے کیول کچھی ادار دیئے ہیں یہ لیسٹ اتنی لمبی ہے کہ آپ ایک راشت کے طور پر بھارت کے وکاس کا جو بھی پخش دیکھیں گے اس میں آپ کو سنسکرود کے یوگدان کے درشن ہوں گے آج بھی دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیز میں سنسکرود پر ریسرچ ہوتی ہے ابھی ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کیسے بھارت کو جاننے کے لیے لیتھوانیا دیش کی راجزت نے بھی سنسکرود بھاشا شکھی یعنی سنسکرود کا پرسار پوری دنیا میں بڑھ رہا ہے ساتھیوں گولامی کے ایک ہزار سال کے کالخن میں بھارت کو ترہ ترہ سے جڑوں سے اکھاڑنے کا پریانس ہوا انہی میں سے ایک تھا سنسکرود بھاشا کا پورا بیناش ہم آجاد ہوئے لیکن جن لوگوں نے گولامی کی مانشکتہ نہیں گئی وہ سنسکرود کے پرتی بیر بھاو پالتے رہے کہیں کوئی لپت بھاشا کا کوئی شلالک ملنے پر ایسے لوگ اس کا مہمہ منن کرتے ہیں لیکن ہزاروں ورسوں سے موجود سنسکرود کا سممان نہیں کرتے ہیں دوسرے دیش کے لوگ ماتر بھاسا جانے تو یہ لوگ پرسامسہ کریں گے لیکن سنسکرود بھاسا جاننے کو یہ پچھڑے پن کی نشانی مانتے ہیں اس مان سکتہ کے لوگ پچھلے ایک ہزار سال سے ہارتے آ رہے ہیں اور آگے بھی کامیاب نہیں ہوں گے سنسکرود کیول پرمپراؤں کی بھاشا نہیں ہے یہ ہماری پرگتی اور پہچان کی بھاشا بھی ہے بیتے نو برشوں میں ہم نے سنسکرود کے پرسار کے لیے بیاپک پریاست کیے ہے آدھونک سمدرب میں اشتہ دیائی بھاچ جیسے گرانت ان پریاست کو سفل بنانے میں بڑی بھومی کا نبھائیں گے میرے پریوار جنوں رام بھدر چارے جی ہمارے دیش کے ایسے سنت ہے جن کے اکیلے جیان پر دنیا کی کئی یونیورس سٹڈی کر سکتی ہے نو بھاگنگا بھی نرمل سب سے اہم کال کھن کو یعنی پچیس سال دیش جو اب سے امرت کال کے روپ میں دیکھ رہا ہے اس امرت کال میں دیش وکاس اور اپنی وراثت کو ساتھ لے کر چل رہا ہے ہم اپنے تیرثوں کے وکاس کو بھی پرانت پھٹا دے رہے ہیں چیتر کور تو وہ ستھان ہے جہاں آدھی آبھا بھی ہے اور پر کورت سوندری بھی ہے پیتالیس ہزار کروڑ روپیے کی کین بیتوا لنگ پریوجنا ہو بندیل خند ایکسپریس بے ہو ڈیفنس کوریڈور ہو ایسے پریاست اس کھتر میں نئی سمبھاون آئے بنائیں گے میری کامرہ اور پریاست ہے چتر کور وکاس کی نئی اونچائیوں پر پہنچ ایک چیارا او آ برحم براہ ملو برحم برچ سیج میں بڑے سممان کے ساتھ ماننی پردھان منتری جی کا سواگت کرنے کے لیے آمنترت کرتا ہوں پوچھ گردیو بھگوان کو کیوئے پش پمالا ابھی نندن پتر اور اس پرچن کے روپ بھگوان بھگوان مجھے اس سے زیادہ کچھ نہیں کہنا کہ ہم اتیانت حر ستھ ہیں ہم اتیانت پرسند ہیں مہاراج جو سوچتے ہیں وہ ہو رہا ہے اور بہت جلدی بھارتی سنسکرطی جیون مول پرمپراؤں کہ انروپ راج اور سماج جیون کی رچ رہے ہیں ہمارے پردھان منتری جی اور ان کے نیت رت میں بھارت لگ اتتتھیوں کی بیوستہ کے کارا انہوں نے کہ گروہ جی آپ پردھان منتری کا کار کیجئے میں اتتتھیوں کی بیوستہ کرتا ہوں اس کو بھی سب لوگ آسیر باد دیجئے اب میں اتیارے ہوں مدھ پرسند راج جی پال منگو سی بھائی پٹیل نے آہود کرو چھوں سنگ چھپ ماں پوٹا نو پوٹا نی بچار آہود ہو گیا ہو گیا تھگی اتیارے ہوں اتیارے ہوں مارا اتیانتر سنہیل مطر بھائی 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 سنگ بھائی ایک مات راش بھائی بھائی ماننی نریندر بھائی موڈی نی آمائک مائک آپو چھو بھولو ماتے مائ آمنتر کرتا ہوں ماننی پردھان منتری نریندر بھائی موڈی کو پہلے پستک کو کا لوکار پن ہو جائے پھر پردھان منتری کا بھائی بھائی پر نوہ ہزار پریشتوں میں ہیں ایڈانیم لوکار پن کرتے پردھان منتری مدی آنا ترین آنا پست آنا بھدرم کرنے بھشتر نی آم دی بھدرم پرش مان کبھر جتر آم کری مان منتر بھو در آم بھدرم کرنے بھشتر نی آم دی آم بھدرم پسے مآکش بھر جتر آ ستھر رنگ ستشت واغ ستن بھر بھر شے مہی دے واہ تم جد آج 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 سبھیں گردس جب گردس خب چھٹے ترتو کبھیں سسر حل پستکانام لوکارپنام جاتم ادانیم شروت کاما بجام جی اب آپ کا بکتر دی نمو راگوائے نمو راگوائے ہم سب کو آشرباد دینے کے لئے اپستیت پوزینی جگت گرو سری رام بھردہ چاری جی یہاں پدھار ہوئے سبی تپسوی بھریشت سنتگاڑ رشیگاڑ مدع پردیش کے راجپال سری مانگو بھائی پٹیل مکہ مانتری بھائی سری بھراد جی اپستیت اعنی سبھی مہنوبھاؤ دیوی اور سجنوں میں چٹر کٹ کی پرم پاون بھومی کو پونہ پرنام کرتا ہوں میرا سو بھاگ ہے آج پورے دین مجھے الگ الگ مندیروں میں پربوسی رام کے درسن کا آسر ملا اور سنتوں کا آشرباد بھی ملا ہے بشیشکر جگت گرو رام بھردہ چاری جی کا جو سنے مجھے ملتا ہے وہ ابھیبوت کر دیتا ہے سبھی سردھے سندگن مجھے خوشی ہے کہ آج ات پویتر ستان پر مجھے جگت گرو جی کی پستکوں کے مماشن کا آسر بھی ملا ہے اشتہ دھیائی بھاشتیا رامانندہ چاریت چریتم اور بھگوان کرشن کی راشتر لیلا یہ سبھی گرند بھارت کی مہان گیاں پرمپرہ کو اور سمرد کریں گے میں ان پستکوں کو جگت گرو جی کے آسر بات کا ایک اور سورپ مانتا ہوں آپ سبھی کو میں ان پستکوں کے بھی موچن پر بدھائی دیتا ہوں میرے پریوار جنو اشتہ دھیائی بھارت کی بھارت کی بھاشا بیجیان کا بھارت کی بودکتہ کا اور ہماری شود سنسکریت کا ہزاروں سال پرانا گرند ہے کیسے کیسے ایک ایک شتر میں بھی بھیاپک واقران سمیٹا جا سکتا ہے ایک کیسے بھارت شاہ کو سنسکریت بھی بھجیان میں بدلا جا سکتا ہے مہرسی پانینی کی ہزاروں ورث پرانی رچرہ اس کا پرمان ہے آپ دیکھیں گے دنیا میں ان ہزاروں ورثوں میں کتنی ہی بھاشاں آئی اور چلی گئی نئی بھاشاوں نے پرانی بھاشاوں کی جگہ لے لی لیکن ہماری سنسکریت آج بھی اتنی ہی اکھن اتنی ہی اٹل ہے سنسکریت سمیے کے ساتھ پریشکرود تو ہوئی لیکن پردوشت نہیں ہوئی اس کا کارن سنسکریت کا پریپکور بیاکرن بیجیان ہے کیول چودہ مہشور ستروں پر ٹکی یہ بھاشا ہزاروں ورشوں سے سستر اور سستر دونوں ہی ویدھاؤں کی جننی رہی ہے سنسکریت بھاشا میں ہی رشوں کے دوارہ بیت کی روچائے پرگٹ ہوئی ہے اسی بھاشا میں پتنجلی کے دوارہ یوگ کا بیجیان پرگٹ ہوا ہے اسی بھاشا میں دونانتری اور چرک جیسے منشیوں نے عیویت کا سار دکھا ہے اسی بھاشا میں کرشی پراسر جیسے گرنطوں نے کرشی کو سرام کے ساتھ ساتھ سوٹ سے جھوڑنے کا کام کیا ہے اسی بھاشا میں ہمیں بھارت بھومی کے دوارہ ناٹ ساتھر اور سنگیت ساتھر کا اپہار ملا ہے اسی بھاشا میں کالیدیات جیسے بھدوانوں نے ساہیت کے سامرت سے وشوہ کو حیران کیا ہے اور اسی بھاشا میں انتریش ویجیان دھروید اور ید کلا کے گرنط بھی لکھے گئے ہیں اور یہ تو میں نے کیول کچھی ادان دیئے ہیں یہ لیسٹ اتنی لنبی ہے کہ آپ ایک راشت کے طور پر بھارت کے وکاس کا جو بھی پکش دیکھیں گے اس میں آپ کو سنسکرط کے یوگدان کے درشن ہوں گے آج بھی دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیز میں سنسکرط پر ریسرچ ہوتی ہے ابھی ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کی کیسے بھارت کو جاننے کے لیے لیتھوانیا دیش کی راجزت نے بھی سنسکرط بھارسہ شکھی یعنی سنسکرط کا پرسار پوری دنیا میں بڑھ رہا ہے ساتھیوں گولنامی کے ایک ہزار سال کے کالخن میں بھارت کو ترہ 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 سے جڑوں سے اکھاڑنے کا پریانس ہوا انہی میں سے ایک تھا سنسکرط بھارسہ کا پورا بیناش ہم آجاد ہوئے لیکن جن لوگوں نے گولامی کی مانچکتہ نہیں گئی وہ سنسکرط کے پرتی بیر بھاؤ پالتے رہے کہیں کوئی لپت بھاشا کا کوئی شلالک ملنے پر ایسے لوگ اس کا مہمہ منن کرتے ہیں لیکن ہزاروں ورسوں سے موجود سنسکرط کا سممان نہیں کرتے ہیں دوسرے دیش کے لوگ ماترو بھاسا جانے تو یہ لوگ پرسانسہ کریں گے لیکن سنسکرط بھاسا جانے کو یہ پچھڑے پن کی نشانی مانتے ہیں اس مانسکتہ کے لوگ پچھلے ایک ہزار سال سے ہارتے آ رہے ہیں اور آگے بھی کامیاب نہیں ہوں گے سنسکرط کیول پرمپراؤں کی بھاشا نہیں ہے یہ ہماری پرگتی اور جن کے اکیلے جان پر دنیا کی کئی یونیورسیٹی سٹڈی کر سکتی ہے بچپن سے ہی بھاؤتی کی نیتر نہ ہونے کے باوجود بھاؤتی بھاؤتی چکے ہے اس طرقہ جان ایسی میدھا بی یکتی نہیں ہوتی یہ میدھا پورے راشتر کی دھروہر ہوتی ہے اور اس لیے ہماری سرکار نے دو ہزار پندرہ میں سوامی جی کو پتب بھبوشن سے سنمانت کیا تھا ساتھی سوامی جی جتنا دھرم اور دھیتر میں سکری رہتے ہیں اتنا ہی سماج اور راج کے لیے بھی مکھر رہتے ہیں میں نے جب سوچ بھارت ایبیان کے نو رتنوں میں آپ کو نامیت کیا تھا تو وہ جمعیداری بھی آپ نے اتنی ہی نشتہ سے اٹھائی تھی مجھے خوشی ہے کہ سوامی جی نے دیش کے گورو کے لیے جو سنکل پر کیے تھے وہ اب پورے ہو رہے ہیں ہمارا بھارت اب سوچ بھی بن رہا ہے اور سوست بھی بن رہا ہے ما گنگا کی دھارہ بھی نرمل ہو رہی ہے ہر دیش سواج کا ایک اور سپنا پورا کرنے میں جگد گرو رام وزر چاہی جی کی بہت بڑی بھومی کا رہی ہے عدالت سے لے کر عدالت کے بہار تک جس رام مندری کے لیے آپ نے اتنا یوگدان دیا وہ بھی بن کر تیار ہونے جا رہا ہے آجادی کے 75 ورس کے آجادی کے 75 ورس سے آجادی کے 100 ورس کے سب سے اہم کال گھن کو یعنی 25 سال دیش جو اب سے امرت کال کے روپ میں دیکھ رہا ہے اس امرت کال میں دیش وکاس اور اپنی وراثت کو ساتھ لے کر چل رہا ہے ہم اپنے تیرتھوں کے وکاس کو بھی پرانت پھٹا دے رہے ہیں چیتر کوٹ تو وہ ستھان ہے جہاں آدھیاتم آبھا بھی ہے اور پراکرط سوندری بھی ہے 45 ہزار کروڑ روپیے کی کی بیتو لنگ پری یو جنا ہو مند خن ایکس پری ہو ہو ڈیفنس کوریڈور ہو ایسے پریاس اس کھتر میں نئی سمبھاون آئے بنائیں گے میری کامنا اور پری آس چتر کوٹ وی وکاست کی نئی اون چاییوں پر پہنچ ایک بار پھر پج جگت گرو سری رام بزر آچار جی کو آدھ بڑے سممان کے ساتھ ماننی پردھان منتری جی کا سواگت کرنے کے لیے آمنترت کرتا ہوں پوچ گردیو بھگوان کو کیوئے پش پمالا افینندن پتر اور اس پر چن کے روپ میں گدہ ارپیت کر کے ماننی پردھان منتری جی کا آتمی سواگت کرنے کی پوچ گردیو بھگوان پد میں بہوشن سری تلسی پیٹ آدھی سور جگت گرو سوامی رام بھدر آچار جی مہاراج پش مالار پن کر رہے ہیں اس کے بعد افینندن پتر پوچ گردیو ماننی پردھان منتری جی کو افینندن پتر ارپیت کر رہے ہیں افینندن پتر کے مادم سے پوچ گردیو نے اپنا شیرباد اس میں پیرویا ہے جو ماننی پردھان منتری جی کو سمرپیت کر رہے ہیں اور اور اب رجت گدہ ماننی پردھان منتری جی کو ارپیت کر رہے ہیں اتینت گورو پونڈ شن جوردار تالیوں کے ساتھ سواگت کیجئے اپنے اششوی بسو کے سرباد پردھان منتری سریمان نرندر مودی جی کا منصبر بیراج مانن ہے مدی پدیس کے ماننی راج جی پال جی سریمان منگو بھائی جی پٹیل میں ان کے سممان کیلئے منتری کرتا ہوں سریمان افی چانڈ جی ممبئی کو کرپیا پدھار اور ماننی راج جی پال جی کا پش مالا ارپیت کر کے اور اس پرچ چنہ کے روپ میں سریمان پدھار اور ماننی راج جی پال جی کا سواگت کریں آتمی وندن اور ربنندن کریں میں پناہ چانڈ چیز سین روز کروں گا ہمارے ویچ اپس تحت ہیں ہمارے ششوی مکھ منتری آدھر نی سری سی سی جی چو ہان ان کا بھی شم مان پش مالا ارپیت کر اور اس پرچ چنہ کے روپ میں رام دروار کی پرت تکرت بھیٹ کر سممان کریں پناہ مالا 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 میں اس شبہ میں جو پرما دھک چھے ہیں اس سبھا کی گوھروں کا عویوردن کر رہے ہیں ہم سبھی کے پرم پوج آراد ہیں پوج پات جگت گرو بھگوان ان کے سممان کے لیے میں مدی پدیش کے ماننی مکھ منتری جیسے نویدن کروں گا پوش مالا ارپیت کریں کہ پوج گردیو کا ابھی نندن کریں کیونکہ آج یہ پوج گردیو جو سارا ستو پہار اس جگت کو پردان کر رہے ہیں ادبوت اتل نی اور انپم ہے ام میں پوج پدم بھوشن جگت گرو رام آنند آچار شوامی رام بھد آچار جی مہار پوج گردیو کے سری چرن وں چند موڈی موڈی جی سی چند میں سلوک تر تر تک میں بنا مر جی مر 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 جی ایک موڈی 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 بھارت موڈی 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 دی 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 چھے مہ نی اوڑ وانی پاک کو مہ نی موڈی 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 جی موڈی 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 اور جی من کے پانچ میں میں پوری گیت موڈی لی پندرہ پندر دن میں اور جی من کے ساتھ میں بہر میں میں موڈی سمپور رام چر지만 کنٹ کر دو آنکھیں مجھے مل گئی مطر کبھی بھی میں میں بلائن کنسیشن نہیں لیا کہ کبھی بھی میں بلائن چھتری بریت بھی نہیں لی کہ میں اپنے کو دریشتی بادھت مانتا ہی نہیں سنتکتوں کی جہاں تک پریبھاسا ہے آپ کو جان کر اچھا لگے گا سنت جگت گروہ وہ ہوتا ہے تو تینوں گرنٹوں پر بھاس لکھتا ہے گیتا جی برہم شوتر اور اپنشت آپ کشنے شمیتر میں نے دو ہزار انیس سو اٹھانبے میں ہی تینوں پر بھاس لکھ لیا تھا اور تتکالین پردھان منتری میرے بڑے اچھے میتر کی ششوی اٹل بیہاری باج پہید اس کا لوکارپن کیا تھا میں جگت گروہ کی پورنی یوگتہ میں نے پرابت کی آج کی تاریخ میں میرے اترکت بھارت میں کوئی بھی ایسا جگت گروہ نہیں ہے جس نے تینوں پر بھاس لکھاؤ یہ آپ کو بتا کر مجھے اچھا لگے کہ میں اپنی بیروداوری نہیں کر رہا ہوں پر آپ کو لگنا چاہیے کہ بند آنکھوں سے بھی کتنا میرا کام کیا جا سکتا ہے میتر میں نے اب تک دو سو تیش پسٹک ہی لکھیں جن تین پسٹکوں کا آپ لوکارپن کرنے جا رہے ہیں یہ دیکھ ایک پسٹک اور تھی پر میں نے پیوموں کو سوچت نہیں کہ ایسا اس کا نہیں جن تین پسٹکوں کا آپ لوکارپن کرنے جا رہے ہیں میتر آج ایک ان میں سے پرتھم پسٹک ہے پانی نی اشتہ دھائی پر بھرٹی بھرٹی تائی پانی نی اشتہ دھائی کا مول کے اول پچیس پریشتھوں میں ہے اس پر میں نے تین بھرٹیاں لکھیں اس کا کلیور ہے نو ہزار پریشتھ اور میتر سوچو میں نے بھگوان سے بھی کہہ دیا ہے کہ مجھے آنکھ کبھی نہیں چاہیے اور موک شبھی نہیں چاہیے بار بار بھارت میں جنم چاہیے وہ بھی بھششتھ کل بھششتھ 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 بھرہمن کل میں جنم چاہیے گا میتر دوسری پسٹک میری ہے شری کرشن کی راشتری لیلہ راشتری لیلہ تو سبھی جانتے ہیں بھگوان کی راشتری لیلہ کوئی جانتا نہیں ایک اپواہ لوگوں نے پھائل آئی کہ سری کرشن کے پریوار نے مدیرہ پان کیا اچھرنکھل ہو گیا سارے بھششتھوں کو میں نے کھنڈل لکھا اس میں جس کا لوکارپنا کرنے دارہ ہیں شری کرشن کی راشتری لیلہ اور ترتی گرنت ہے میرا جو آج آج کی سمیں آج کی سمیں میں سب سے بڑا سمسکرٹ کا مہاکابی ہے اس کا نام ہے شری رامانندہ چاری چاریتما 27 سرگوں کا یہ مہاکابی ہے اس کی ہندی بھی ہے ان تین گرنتھوں کا آج آپ لوکارپن کریں گے یہی میرا سارشتھ سمان ہے اور سب سے بڑا سمان ہے میری کڑپنا میں یا میری بھاونہ میں یہ ہے کہ میری سامنے دو دو لوگ ہوں بھگوان رام اور بھارت ماتا تو مودی جی پہلے میں بھارت ماتا کو پرنام کروں گا پھر بھگوان تو ایک واقعہ اور بول کر میں دوں گا سمائے میں دیکھ رہا سمیں ہو رہا ہے بھارت کیا ہے لوگ سمجھ نہیں پائے بھارت سبد تین سبدوں کو مل کر بنا ہے بھا آ اور رت بھا مانے بھا مانے آر آدھر اور رامانے رت پریم جس دیش پر بھا مان کا آدھر بھی ہے اور پریم بھی ہے اس کو کہتے ہیں بھارت بھارت آنام بھکتی بھارت ہم تین بھارتوں کی تین بھارتوں کی بھجن بھکت کا جو آسرے ہے رشب پتر بھارت شکونتلا دششنت پتر بھارت اور دسرت کئی کئی پتر بھارت ان تینوں کا جہاں آدھر ہے اس دیش کا نام ہے بھارت بھارت اسی بھارت کو ہم اب پچیش برسوں میں بکشت بھارت بنانے جا رہے ہیں بہت جلدی پانچویں ارث بہوستھات یہ بن گیا ہم بہت جلدی تین ارث بہوستھاؤں میں بھارت کو دیکھنے جا رہے ہیں اور یہ سرے میرے میتر کو جاتا ہے میں بہت پرسند ہوں سمیں نہیں ہے بولتا بہت پر سمیں نہیں ہے آج آپ کو پرابت کر مکھ منتریوں راج پال کو اور سبھی سماغتوں کو پرابت کر میں پرسند ہوں بدوان کا سب کچھ ہوتا اس کی سرسرتی کا سممان میں مجھے لوگ کہا کرتے ہیں آپ کے پاس کیا ہے میں نے کہا میرے پاس اور پیسہ دھن نہیں ہے دھن تو کھڑ بھنگوں ہوتا ہے اور لوگ چمتکار میں بشتر کرتے ہیں پر میتر میں چمتکار میں بشتر نہیں کرتا میں کیول شاشتر میں بشتر کرتا ہوں ابھی موڈی جنکاس وجن گھٹ آئی ہے میں نے کہا میں نے کہا کیا کروں پرتی دن دو لاکھ رام نام کا جب کرتا ہوں پھر لکھتا پڑتا مجھے سمائی ہی نہیں نہیں ملتا کہ میں اور کچھ کروں ابھی رام چرت مانس کے نو خند مجھے لکھنے ہیں نو خند میں رام چرت مانس کا رام چرت مانس مجھے لکھنے اس کی بیاکیاں لکھنے ہیں اور میں نے یہی کہا پرہان منتری جی سے جو ابھی یہاں نہیں کہوں گا آپ کسی بھی پرکار رام چرت مانس کو ہی راشت گرنت ہونا چاہیے اتنا کہ کر میں یہاں امائیک مائیک پھر سنچالک کو دے رہا ہوں جائے شیرام جائے بھارت بھارت مات کی بھارت مات کی بھارت مات کی بھارت مات کی ساتھ مدھے پدیش کے ششوی ماننی مکھے منتری سری شیمرہ صلی اللہ چوہان جی سے بنتی کروں گا کرپیا پدھاریں اور آٹمی ادبودھن پردان کرنے کا کشٹ کریں جو دنیا کہتی تھی نہیں ہو سکتا وہ جنہوں نے کر کے دکھایا مہاراج جی نے بستار سے بتایا ایسے ہمارے اتینت پریے اور لوک پریے پردان منتری جن کے نیترت میں بھارت 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 اکتا کی اگلی میں ڈگد ویسو مانتا کو ساسوت سانتی کے پت کا دکھ درسن کرائے گا آدھرنی پردان منتری جی آدھرنی راجپال جی اور آدھرنی مہاراج جی آتمنوں موک چھارس جگت ہتائچہ جن کے جیوان کا لکش ہے بہت ایک درشتی نہیں ہے لوکک درشتی نہیں ہے لیکن دب درشتی اور پرگیا چکچو جن کے پاس ہیں اور یہاں اپس تھت سبھی سنتگاں چترکوٹ کے گھاڑ پر بھئی سنتن کی بھیڑ تلسی داش چندن گسے اور تلک دیت رگھویر آج بہی باتا برن یہا ہے مجھے اس سے زیادہ کچھ نہیں کہنا کہ ہم اتینت حرست ہیں ہم اتینت پرسند ہیں مہاراج جی جو سوچتے ہیں وہ ہو رائے اور بہت جلدی بھارتی سنسکرتی جیوان مول پرمپراؤں کے انروپ راج اور سماج جیوان کی رچنا کر رہے ہیں ہمارے پردھان منتری جی اور ان کے نیترت میں بھارت لگاتار آگے بڑھ رہا ہے ان کا مد تیش کی پویتر دھرتی پر ہردے سے سواگت ابھیرندن بولیے بھارت ماتا کی مہارے پردھان سے کہہ رہا ہوں یہ کارکرم میرے اترادھیکاری آچارے رام چندر داشت نے نیشت کیا تھا اتتھیوں کی بیوستہ کے کاران انہوں نے کہا گروہ جی آپ پردھان منتری کا کارکرم کیجئے میں اتتھیوں کی بیوستہ کرتا ہوں اس کو بھی سب لوگ آشرباد دیجئے اب میں اتیارے ہوں مدھی پردشنہ راج جیپان منگو سی بھائی پٹیل نے آہود کرو چھو سنگ چھے پمہ پوتا نو پوتا نو بچارہ بھی بک ہو گیا تھگی اتیارے ہوں اتیارے ہوں مارا اتتیار سنہیل مطر بھارت نا پردھان منتری بھارت نے بکشت بھارت مان بناو مات کرت سنکال ایک مات راشت بھکت ماننی نریندر بھائی موڈی نے آمائک مائک آپوچھو بولو ماتے مائ آمنترت کرتا ہوں ماننی پردھان منتری نریندر بھائی موڈی کو ہاں پہلے پستکو کا لوکارپن ہو جائے پھر پردھان منتری کا بکت بھوگا اشتہ دھیائی پر یہ پستک کیون پچیش پریشتری کی پستک جو نو نو ہزار پریشتوں میں ہیں ایڈانیم لوکارپنم کورو تے پردھان منتری مدی آنام ترین آنام پستک آنام بھدرم کرنے بھیشنی آما دیو بھدرم پشے ماخش بھر جترہ ستھیلائی رنگای شتشتو واغم سستنو بھیر بیشے مہی دے واہی تم جد آج اے اونر ایدرک اے اون ایو چھائے ورط لنیم گرنم جبیں گردرس جب گردرس کب چھتے تو کب سستر حل پستک آنام لوکارپنم جاتم ایڈانیم شروت کاما بجم جی اب آپ کا بکتہ دیں نمو راگوائے نمو راگوائے ہم سب کو آشریباد دینے کے لیے اوپستیت پوزینی جگت گرو سری رام بھرچاری جی یہاں پدھار ہوئے سبی تپسوی بھریشت سنتگاڑ رشیگاڑ مجد پردیش کے راجپال سری مہنگو بھائی پٹیل مکہ مانتری بھائی سیو راج جی اوپستیت اعنی سبی مہنوبھاؤ دیوی اور سجنوں میں چطر کٹ کی پرم پاون بھومی کو اونہ پرنام کرتا ہوں میرا سو بھاگ ہے آج پورے دین مجھے الگ الگ مندیروں میں پرم پاون سری رام کے درسن کا آؤسر ملا اور سنتوں کا آشریباد بھی ملا ہے بشیشکر جگدگرو رام بھزرہ چاری جی جو سنے مجھے ملتا ہے وہ ابھیبوت کر دیتا ہے سبی سردھے سندگن اور بھاگوان کرشن کی راشتر لیلا یہ سبھی گرند بھارت کی مہان گیان پرمپرا کو اور سمرد کریں گے میں ان پستکوں کو جگدگرو جی کے آشریباد کا ایک اور سورپ مانتا ہوں آپ سبھی کو میں ان پستکوں کے بیموچن پر بڑھائی دیتا ہوں میرے پریوار جنو اشتہ جھائی بھارت کے بھاشا بیجیان کا بھارت کی بودکتہ کا اور ہماری شوط سنسکریت کا ہزاروں سال پرانا گرند ہے کیسے ایک ایک شتر میں ویعاپک واقران کو سمیٹا جا سکتا ہے کیسے بھارت شاہ کو سنسکریت ویجیان میں بدلا جا سکتا ہے مہرسی پانینی کی ہزاروں ورث پرانی رچرہ اس کا پرمان ہے آپ دیکھیں گے دنیا میں ان ہزاروں ورشوں میں کتنی ہی بھاشایں آئی اور چلی گئی نئی بھاشاوں نے پرانی بھاشاوں کی جگہ لے لی لیکن ہماری سنسکریت آج بھی اتنی ہی اکشن اتنی ہی اٹل ہے سنسکریت سمیے کے ساتھ پریشکروت تو ہوئی لیکن پردوشت نہیں ہوئی اس کا کارن سنسکریت کا پریپکور بیاکرن بیجیان ہے کیول چودہ مہیشور ستروں پر ٹکی یہ بھاشا ہزاروں ورشوں سے سستر اور سستر دونوں ہی ویدھاؤں کی جننی رہی ہے سنسکریت بھاشا میں ہی رشیوں کے دوارہ بیت کی روچائے پرگٹ ہوئی ہے اسی بھاشا میں پتنجلی کے دوارہ یوگ کا بیجیان پرگٹ ہوا ہے اسی بھاشا میں دونانتری اور چرک جیسے منشیوں نے عیریویت کا سار دکھا ہے اسی بھاشا میں کرشی پراسر جیسے گھنٹوں نے کرشی کو سرام کے ساتھ ساتھ سوٹ سے جھوڑنے کا کام کیا ہے اسی بھاشا میں ہمیں بھارت بھومی کے دوارہ ناٹ ساتھر اور سنگیت ساتھر کا اپہار ملا ہے اسی بھاشا میں کالیزاد جیسے بھدوانوں نے ساہیت کے سامرت سے وشو کو حیران کیا ہے اور اسی بھاشا میں انتریش ویجیان دھرویوید اور یدھ کلا کے گندھ بھی لکھے گئے اور یہ تو میں نے کیول کچھی اودان دیئے ہیں یہ لیسٹ اتنی لمبی ہے کہ آپ ایک راشت کے طور پر بھارت کے وکاس کا جو بھی پخش دیکھیں گے اس میں آپ کو سنسکرط کے یوگدان کے درشن ہوں گے آج بھی دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیز میں سنسکرط پر ریسرچ ہوتی ہے ابھی ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کیسے بھارت کو جاننے کے لیے لیتھوانیا دیش کی راجزت نے بھی سنسکرط بھارت شکھی یعنی سنسکرط کا پرسار پوری دنیا میں بڑھ رہا ہے ساتھیوں گولامی کے ایک ہزار سال کے کالخن میں بھارت کو ترہ ترہ سے جڑوں سے اکھاڑنے کا پریانس ہوا اینی میں سے ایک تھا سنسکرط بھارت شاہ کا پورا بیناش ہم آجاد ہوئے لیکن جن لوگوں نے گولامی کی مانچکتہ نہیں گئی وہ سنسکرط کے پرتی بیر بھاو پالتے رہے کہیں کوئی لپت بھاشا کا کوئی شلالک ملنے پر ایسے لوگ اس کا مہمہ منن کرتے ہیں لیکن ہزاروں ورسوں سے موجود سنسکرط کا سممان نہیں کرتے ہیں دوسرے دیش کے لوگ ماترو بھاشا جانے تو یہ لوگ پرسانسہ کریں گے لیکن سنسکرط بھاشا جاننے کو یہ پچھڑے پن کی نشانی مانتے ہیں اس مانسکتہ کے لوگ پچھلے ایک ہزار سال سے ہارتے آ رہے ہیں اور آگے بھی کامیاب نہیں ہوں گے سنسکرط کیول پرمپراؤں کی بھاشا نہیں ہے یہ ہماری پرگتی اور جن کے اکیلے جان پر دونیا کی کئی یونیورسیٹی سٹڈی کر سکتی ہے بچپن سے ہی بھاؤتی کی نیتر نہ ہونے کے باوجود بھاؤتی پرگیا چکشو اتنے بکسیت ہیں کہ آپ کو پورے بید بیدانگ کنٹھست ہے آپ سیکھڑو گرنتوں کی رتنا کر چکے ہیں بھارتی جان اور درسن میں پرستان ترہی کو بڑے بڑے بیدوانوں کے لیے بھی کٹھین مانا جاتا ہے جگت گرو جی ان کا بھی بھاش آدھون بھاش میں لکھ چکے ہیں اس طرح گیان ایسی میدھا بی کتی نہیں ہوتی یہ میدھا پورے راشتر کی دھروہر ہوتی ہے اور اس لیے ہماری سرکار نے 2015 میں سوامی جی کو پتب بھیبھوشن سے سنمانت کیا تھا ساتھیوں سوامی جی جتنا دھرم اور دھیت م کے کھتر میں سکری رہتے ہیں اتنا ہی سماج اور راش کے لیے بھی مکھر رہتے ہیں میں نے جب سوچ بھارت عبیان کے نو رتنوں میں آپ کو نامیت کیا تھا وہ جمعیداری بھی آپ نے اتنی ہی نشتہ سے اٹھائی تھی مجھے خوشی ہے کہ سوامی جی نے دیش کے گورو کے لیے جو سنکل پکیے تھے وہ اب پورے ہو رہے ہیں ہمارا بھارت اب سوچ بھی بن رہا ہے اور سوست بھی بن رہا ہے ماں گنگا کی دھارہ بھی نرمل ہو رہی ہے ہر دیش واسی کا ایک اور سپنا پورا کرنے میں جگت گرو رام وزر چاہری جی بہت بڑی بھومی کا رہی ہے عدالت سے لے کر عدالت کے بہار تک جس رام مندری کے لئے آپ نے اتنا یوگدان دیا وہ بھی بن کر تیار ہونے جا رہا ہے اور ابھی دو دن پورو ہی مجھے ایو دھیا میں سری رام جن بو بیمی تر تیر تک خیتر ٹرس دوارہ پران پرتیشتہ سماروں میں سامیل ہونے کا نمتر ملا ہے اسے بھی میں اپنا بہت بڑا سو بھاگ مانتا ہوں سبھی سنتگن آجادی کے 75 ورس کے آجادی کے 75 ورس سے آجادی کے 100 ورس کے سب سے اہم کال گھن کو یعنی 25 سال دیش جوا ب سے امرت کال کے روپ میں دیکھ رہا ہے اس امرت کال میں دیش وکاس اور اپنی وراثت کو ساتھ لے کر چل رہا ہے ہم اپنے تیرثوں کے وکاس کو بھی پرانت بھٹا دے رہے ہیں چیتر کور تو وہ ستھان ہے جہاں آج دھی آبھا بھی ہے اور کرتا ہوں رام بھدر چار جی مہار آج پش پمال آرپن کر رہے ہیں اس کے بعد ابھی پتر پوچ گردیو ماننی پردھان منطری جی کو ابھی نند پتر منطری ماننی پردھان ماننی پردھان راج پال جی سری مان منگو بھائی جی پتیل میں ان کے سممان کے لیے منطری کرتا ہوں سری افی چانڈک جی ممبئی کو کرپیا پدھاریں اور ماننی راج جی پال جی کا پش مالا ارپیت کر کے اور اس منطری چندھے کے روپ میں پدھاریں اور ماننی راج جی پال جی کا سواغت کریں آتمی وندن اور وندن کریں میں پنہ افی چانڈک چیز سی ان روز کروں گا ہمارے بیچ اپستت ہیں ہمارے ششوی مکھے منطری آدھرانی سری سیورا سنگ جی چوہان ان کا بھی شمان کش مالا ارپیت کر کے اور اس شبہ میں جو پرما دھک چھ ہیں اس سبھا کی گورو کا افی دن کر رہے ہیں ہم سبھی کے پنم پوڑی آراد ہیں پوڑی پات جگت گرو بھگوان ان کے سممان کے مدی پدیش کے ماننی مکھ منطری جی سے نویدن کروں گا کش مالا ارپیت کریں کہ پوڑی ہم میں پوڑی پد مبھوشن جگت گرو رامانند آچار شوامی رام بھد آچار جی مہاراج پوڑی گردیو کے سری چرنوں میں پرند پورو کے نویدن کرتا ہوں سواغت کرنے واجت سواغت کرنے کی کرپا کریں سوارچیت سلوک سہی مانگرہ چند کر رہا ہوں آپ جس چند میں کہیں موڈی جی سلوک تر تکار میں بھنا مر جی میں آپ کا میتر ہوں یہ بھگوان نے سامر چھ دیا ایک گھنٹے میں آج بھی میں سواغ سلوک بنا پاتا ہوں ایک گھنٹے میں مندہ کی نی پی پور شکت پار بجائے چہ نمس شیط آبھی رام آج چتر کوٹ بیہار شری شیط ناث سمار رم شری رام آن دار مدھی مدھی مام اسم دار چار پریان تام وند شی گرو پرم پرام شی رام جائ رام جائ جائ رام میرے دو میتر سانسار سانسار درشت میں لوک میرے میتر نریندر بھائی موڈی موڈی ایک کوئی چاٹ کارت نہیں بھارت کے ششوی پردھان منتری نریندر موڈی اور الوکک مطر بھگوان سر کرشنا میرے ابھین مطر بھارت کے ششوی پردھان منتری جنہوں نے ناؤ بھارت کی کائب کائب ڈر ڈالی کون کلپنا کر سکتا تھا کہ ہم چندر چندر ماں کی دکشن دھروپ پر چلے جائیں گے کون کلپنا کر سکتا تھا الیکشن کمیشنز میں نے پوچھ لیا ہے تین سو سکتر ہٹ جائے گی کون کلپنا کر سکتا تھا ٹیپل سطلاک سماپ ہوگا کون کلپنا کر سکتا تھا مہلا آرکشن بیدھی پاس ہوگا ایسے ششوی پردھان منتری میرے بھلے وہ مجھے گروی جن کہیں پر وہ میرے میتر ہیں میں انہیں میتر ہی مانتا ہوں میتر ہی مانتا رہوں گا میتر پریتری شائنم نین اور میرے سنیح بھاجن مدھ پردیش کے راج جپال مانگو شیو بھائی پٹیل اور مدھ پردیش کے اسشوی مکھ مانتری شیو راج شیو سماغ سواگت سبھی ماتوں بہنوں میتروں بالکوں اور بالکوں اور بالکوں آج شری تلسی چترکوٹ میں میں سبھی کہا سواگت کیا کروں میں سبھی کا منگلا شاشن کرتا ہوں آچار سواگت نہیں کرتا منگلا شاشن کرتا ہے میں سب کا منگلا شاشن کر رہا آج میرے ہرش کی شیمہ شلے نہیں ہے کہ بند نیتروں سے جیون کے دو مہین بعد ہی نیتروں کو کھو کر میں نے اپنی آترا پرارم کی ایک سنسمن چھوٹا سنسنا کر موضی جی چار سال کام تھا جب میری چکت سم ممبئی میں چل رہی تھی تو ڈاکٹر ماری انتر نی آنکھو پر بھو ی دی دی چھے مہین اوڑ وانی پا کو مہین یہی مول منتر جی من میں اتارا اور جی من کے پانچ مہین برش میں پوری گیت کنش سکل پندر دن میں اور جی من کے سات مہین برش میں مہین سم پور رام چی تم آنکھ کل سکل دو آنکھ مجھے مل گئی مطر کبھی بھی میں بلائن کنش سن نہیں لیا کہ کبھی بھی میں بلائن چھاتری برط بھی نہیں لی کیونکہ اپنے کو درشت باد ت مان ت آج ہی نہیں بند آنکھوں سے بھی کتنا کام کیا جا سکتا ہے مطر میں نے اب تک 230 پسطک ہی لکھی جن تین پسطکوں کا آپ لوکارپن کرنے جا رہے ہیں جن تین پسطکوں کا آپ لوکارپن کرنے جا رہے ہیں مطر آج ان میں سپرثم پسطک ہے پانی نی اشتاد دھائی پر بریت بریت تی پانی اشتاد دھائی کا مول کے اول پچیس پرشت میں ہے اس پر میں تین بریت یا لکھی اس کا کلیور ہے نو ہزار پرشت اور میتر سوچو میں نے بھگوان سے بھی کہ دیا ہے کہ مجھے آنکھ کبھی نہیں چاہیے اور موک سبھی نہیں چاہیے بار بار بھارت میں جنم چاہیے وہ بھی وششت 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 برہمان میں جنم چاہیے میتر دوسری پستک میری ہے شری کرشن کی راشتر لیلہ راشتر لیلہ تو سبھی جانتے بھگوان کی راشتر لیلہ کوئی جانتا نہیں ایک اپوال لوگوں نے پھائل آئی کہ سری کرشن کے پریوار نے مدیرہ پان کیا سارے بشن کو میں نے کھنڈل لکھا اس میں جس کا لوگ کرنے دار رہے ہیں سری کرشن کی راشتر لیلہ اور ترتی گرنٹ ہے میرا جو آج آج کی سم آج کی سم میں سب سے بڑا سمسکرط کا مہا قابضی ہے اس کا نام ہے سری رام آنند آچار چیری تم 27 سرگ کا مہا قابضی ہے اس کی سرگ آج آپ لوگ ارپن کریں گی یہ میرا سارشت سممان ہے اور سب سے بڑا سممان ہے میری کڑپنا میں یا میری بھاونہ میں یہ ہے میری سامنے دو لوگ ہو بھگوان رام اور بھارت ماتا تو مودی جی پہلے میں بھارت ماتا کو پرنام کروں گا پھر بھگوان تو ایک واقع اور بول کر میں دوں گا سمائے میں دیکھ رہا سمائے ہو رہا ہے بھارت کیا ہے لوگ سمجھ نہیں پائے بھارت سبد تین سبدوں کو مل کر بنا ہے بھا آ اور رت بھا مانے بھگوان آ مانے آر آدر اور رام مانے رت پریم جس دیش پر بھگوان کا آدر بھی ہے اور پریم بھی ہے اس کو کہتے ہیں بھارت بھارت آنام بھکتی بھارت تین بھارت کی تین بھارت کی بھجن بھکت کا جو آسرے ہے رشب پتر بھارت شکونت دششنت پتر بھارت اور دس رس کئی پتر بھارت ان تینوں کا جہاں آدر ہے اس دیش کا نام ہے بھارت اسی بھارت کو ہم 25 برسوں میں بکشت بھارت بنانے جا رہے ہیں بہت جلدی پانچوئی ارث بہت بہت بن گیا ہم بہت جلدی تین ارث بہت 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 کو دیکھ جا رہے ہیں اور یہ سرے میرے مطر کو جاتا سمیہ نہیں ہے بہت سمیہ نہیں ہے آج آپ کو پرابت کر مکھ منتری اور راج پال کو اور سبھی سماغ گتوں کو پرابت کر میں پرسند ہوں بیدوان کا سب کچھ ہوتا اس کی سرسوطی کا سممان میں مجھے لوگ کہا کرتے ہیں آپ پاس کیا ہے میرے پاس اور پیسہ دھن نہیں دھن تو کچھڑ بھنگ ہوتا اور لوگ چمتکار میں بشواث کرتے ہیں پر میتر میں چمتکار میں بشواث نہیں کرتا میں کیول شاشتر میں بشواث کرتا ہوں ابھی موڈی جن کا وزن گھٹا آئی میں کہ میں کہ کیا کروں پرت دن دو لاکھ رام نام کا جب کرتا ہوں پھر لکھتا پڑتا مجھے سمائی نہیں ملتا کہ اور کچھ کروں ابھی رام چرتمانس کے نو خند مجھے لکھ نو خند میں رام چرتمانس مجھے لکھ کی بیاک کے لکھ نہیں اور میں نے یہ کہا پر منتری جی سے جو ابھی یہاں نہیں کہوں گا آپ کسی بھی پرکار رام چریت مانس کو ہی راشت گرنط ہو نا چاہیے اتنا کہ کر میں یہاں امائک مائک پھر سنچالک کو دے رہا ہوں جائے شی رام جائے بھارت بھارت مط کی بھارت مط کی بھارت مط کی وند 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 جائے شریرام انے کے دھنے بادہ آچ رچ رنہ ہاں ہم میں اتن سممان کے ساتھ مدی پدیش کے ششوی ماننی مکھ منتری شریف را شوحان جی سی بنتی کر ہوں کرپیا پدھار اور آتنی ادھ بودھن پردان کرنے کا کریں جو دنیا کیاتی تھی نہیں ہو سکتا وہ جنہوں نے کر کے دکھایا مہاراج نے بستار سے بتایا ایسے ہمارے اتین پری اور لوگ پری پردان بنتری جن کے ڈیترت میں بھارت بھوتک تا کی اگری میں دکھ ویسو مہار تا کو ساس سانتی کے پت کا دکھ درسن کرائے گا آدھرنی پردان بنتری جی آدھرنی راج پاز جی آدھرنی مہاراج جی آتمن موک چھارس جگت ہتائی جن کے جی بھوتک درشتی نہیں لیکن دب درشتی اور پرگیا چکچو جن کے پاس ہیں اور یہاں اپست سبھی سنتگن چتر کوٹ کے گھاٹ پر بھئی سنتن کی بھیر تلسی داش چندن گسے اور تلک دیت رگ بھیر آج بہی بات پرن اہا ہے مجھے ہو رہا ہے اور بہت جلدی بھارتی سنسکرتی جیوان مول پرمپراؤں کے انروپ راج اور سماج جیوان کی رچ کر رہے ہیں ہمارے پردھان منتری جی اور ان کے نیت رت میں بھارت لگ آگے بڑھ رہا ہے ان کا مد پیش پویتر دھرتی پر ہردے سے سواگت ابھی نندن بولیے بھارت 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 سے کہہ رہا ہوں یہ کارکرم میرے اترہ دھیکاری آچار رام چندر داشت نے نشت کیا تھا اتتھیوں کی بیوست کے کار انہوں نے کہا گرو جی آپ پردھان منتری کا کار کم کیجئے میں اتتھیوں کی بیوست کرتا ہوں اس کو بھی سب لوگ آسیر باد دیجئے اب میں اتیارے ہوں مدھ پردشنر راج جی پان منگو سی بھائی پٹیل نے آہود کرو چون سنگ چھے پوٹا نو پوٹا نی بیچار را ہو گیا ہو گیا تھگی اتیارے ہوں سا اتیارے ہوں مارا اتیانت سنہیل مطر بھارت نا پردھان منتری بھارت نے بکشت بھارت مان بناو مات کرت سنگ کر ایک مات راش ٹھ بھکت مان نریندر بھائی مودی نے آمائک مائک آپ چھو بولو مات مائ آمن تر کرتا ہوں مارنی پردھان منتری نریندر بھائی مودی کو پہلے پستو کو لوکار پن ہو جائے پھر پردھان منتری کا بکت بھوگا بھائی مو اشتو پردھان پیشت 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 بھدرم پکرنے بھیشن یام دیوہ بھدرم پسے مآکش بھرز جترہ ستھرائی رنگ ستشتو واغم سستنو بھیر بیشے مہی دے وہی تم جدائی بھرز جترہ ستھرائی رنگ 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 ستھرائی رن نمو راگوائے ہم سب کو آشیرواد دینے کے لیے اپستیت پوجنیا جگتگورو سری رام بھرچاری جی یہاں پدار ہوئے سبی تپسوی بھریشت سنتگاڑ رشیگاڑ مدع پردیش کے راجپال سری مہنگو بھائی پٹیل مکہ مانتری بھائی سری بھراج جی اپستیت انی سبی مہارو بھاو دیوی اور سجنو میں چطر کٹ کی پرم پاون بھومی کو پونہ پرنام کرتا ہوں میرا سو بھاگ ہے آج پورے دین مجھے الگ الگ مندیروں میں پربو سری رام کے درسن کا آوسر ملا اور شنتوں کا آشرباد بھی ملا ہے بشیشکر جگدگرو رام بھضرہ چاری جی کا دوستنے مجھے ملتا ہے وہ ابھیبوت کر دیتا ہے سبھی سردھے سندگن مجھے خوشی ہے جگدگرو جی کی پستکوں کے مہمچن کا آوسر بھی ملا ہے اشتہ دھیائی بھاشتیا جگدگرو جی کے آشرباد کا ایک اور سورپ مانتا ہوں آپ سبھی کو میں ان پستکوں کے بھی موچن پر بدھائی دیتا ہوں میرے پریوار جنو اشتہ دھیائی بھارت کے بھاشا بجیان کا بھارت کی بودکتہ کا اور ہماری شوط سمسکریت کا ہزاروں سال پرانا گرند ہے کیسے ایک ایک شتر میں بھیاپک واقران کو سمیٹا جا سکتا ہے کیسے بھارت شاہ کو سنسکریت بجیان میں بدلا جا سکتا ہے مہرسی پانینی کی ہزاروں برد پرانی رچرہ اس کا پرمان ہے آپ دیکھیں گے دنیا میں ان ہزاروں ورشوں میں کتنی ہی بھاشاں آئی اور چلی گئی نئی بھاشاوں نے پرانی بھاشاوں کی جگہ لے لی لیکن ہماری سنسکریت آج بھی اتنی ہی اکھن اتنی ہی اٹل ہے سنسکریت سمیے کے ساتھ پریشکروت تو ہوئی لیکن پردوشت نہیں ہوئی اس کا کارن سنسکریت کا پریپکور بیاکرن بیجیان ہے کیول چودہ چودہ مہشور ستروں پر ٹکی یہ بھاشا ہزاروں ورشوں سے سستر اور ساستر دونوں ہی ویدھاؤں کی جننی رہی ہے سنسکریت بھانسا ساستر جو بھی پکش دیکھیں گے اس میں آپ کو سنسکریت کے یوگدان کے درشن ہوں گے آج بھی دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیز میں سنسکریت پر ریسرچ ہوتی ہے ابھی ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کیسے بھارت کو جاننے کے لیے لیتھوانیا دیش کی راجزت نے بھی سنسکریت بھاشا شکھی یعنی سنسکریت کا پرسار پوری دنیا میں بڑھ رہا ہے ساتھیوں گولنامی کے ایک ہزار سال کے کالخن میں بھارت کو ترہ ترہ سے جڑوں سے اکھاڑنے کا پریانس ہوا انہی میں سے ایک تھا سنسکریت بھاشا کا پورا بیناش ہم آجاد ہوئے لیکن جن لوگوں نے گولامی کی مانچکتہ نہیں گئی وہ سنسکریت کے پرتی بیر بھاو پالتے رہے کہیں کوئی لپت بھاشا کا کوئی شلال ملنے پر ایسے لوگ اس کا مہمہ منن کرتے ہیں لیکن ہجاروں ورسوں سے موجود سنسکریت کا سممان نہیں کرتے ہیں دوسرے دیش کے لوگ ماترو بھاشا جانے تو یہ لوگ پرسامسہ کریں گے لیکن سنسکریت بھاشا جاننے کو پیچھلے پن کی نشانی مانتے ہیں اس مانسکتہ کے لوگ پچھلے ایک ہزار سال سے ہارتے آ رہے ہیں اور آگے بھی کامیاب نہیں ہوں سنسکریت کیول پرمپراؤں کی بھاشا نہیں ہے یہ ہماری پرگتی اور پہچان کی بھاشا بھی ہے بیتے نو برشوں میں ہم نے سنسکریت کے پرسار کے لیے بیاپک پریاست کیے ہے آدھون سمدرم نے اشتہ دیائی بھات سے جیسے گرانت ان پریاست کو سفل بنانے میں بڑی بھومی کا نبھائیں گے میرے پریوار جنوں رام بھدر آچارے جی ہمارے دیش کے ایسے سنت ہے جن کے اکیلے جیان پر دنیا کی کئی ایسی سٹڈی کر سکتی ہے بچپن سے ہی بھاست رام رہا ہے براہ جوردار بھنڈا کینی پیہ پور شکت پاڑا بجائے چاہ نمس شیتا بھرام آیا چترکوٹ بھرام شیتا نا تس مار بھرام شیر رام آن دار مدھی مام اسمدہ چار پریان تام وند شی گرو پر پر سر رام جی رام جی جی رام میرے دو مطر ہیں سانسار سانسار درشت میں لوک میں میرے مطر ہیں نریندر بھائی موڈی یہ کوئی چارٹ کارت نہیں بھارت کے ششتری پردھان منتری نریندر بھائی موڈی اور الوک مطر بھگوان سر کرشنا میرے احسن مطر بھارت کے ششتری پردھان منتری جنہوں نے ناؤ برشوں میں بھارت کی قائب قائب ڈر ڈالی کون کلپ نہ کر سکتا تھا کہ ہم چندر ماں کی دکشن دھروپ پر چلے جائیں گے کون کلپ نہ کر سکتا تھا الیکشن کمیس میں نے پوچھ لیا ہے تین سو سکتر ہٹ جائے گی کون کلپ کر سکتا تھا ٹیپل سلاک سما ہوگا کون کلپ نہ کر سکتا تھا مہلا آرکشن بیدھی پاس ہوگا ایسے ششتری پردھان منتری میرے بھلے وہ مجھے گروز کہیں پر وہ میرے میتر ہیں میں انہیں میتر ہی مانتا رہوں گا میتر اور میرے سنے بھاجن مدھ پردیش کے راج جیپال منگو شیو بھائی پٹیل اور مدھ پردیش کے اسشوی مکھ مانتری شیو راج سن سماغ سبھی مات و بہن میتر بھالک اور بھالک اور بھالک آج شری تلسی پر چترکوٹ میں میں سبھی کہا سواگت کیا کروں میں سبھی کا منگلہ شاہشن کرتا ہوں آچار سواگت نہیں کرتا منگلہ شاہشن کرتا ہے میں سب کا منگلہ شاہشن کر رہا ہوں آج میرے ہرش کی شیمہ شلے نہیں ہے کہ بند نیتروں سے جیون کے دو مہینے بعد ہی نیتروں کو کھو کر مہینے اپنی آترہ پرارم کی ایک سنسمن چھوٹا سنسنا کر مودی جی چار سال کا میں تھا جب میری چکت ممبئی میں چل رہی تھی تو ڈاکٹر نے کہا نیتر اب نہیں ٹھیک ہو سکیں گے اسی سمیں مرار جی دیشائی کی بھتی جی تھے امول جی دیشائی بہت اچھے ڈاکٹر تھے گجراتی جانتے تھے انہوں نے کہا مجھ سے میرا پہلا نام لے کر گریدھر اُداس مَتھو تم کو دو نیتر مل جائیں گے کون سے تُنہوں نے گجراتی کا ایک گیت پڑھا گیت آ رام آئین مار آنتر نی آنکھ پر بھو یہ دی دی چھے مَنے اُڑو آنی پا کو مَنے یہی مُول مَنطر جی مَن مَن اُتَارا اور جی مَن کے پانچمے برش میں پوری گیت آ کنچھ سکل لی پندر دن مے اور جی مَن کے ساتمے برش میں مَنے سمپور رام چر مانس کنچھ کر لیا دو آنکھیں مجھے مِل گئی مِتر کبھی بھی مَنے بلائنڈ کنسیشن نہیں لیا کبھی بھی بلائنڈ چھاتری برط بھی نہیں لی کیونکہ اپنے کو درشت باد مانتا ہی نہیں سنت تک پریبھاس ہے آپ کو جان کر اچھا لگے گا سنت جگت گرو وہ ہوتا ہے تینوں گرنثوں پر بھاس لکھتا ہے گیتا جی برہ مسوطر اور اپنشت آپ کس نئے سمیتر میں دو ہزار اٹ انیس سو اٹھانوے میں ہی تینوں پر بھاس لکھ لیا تھا اور تتکالین پردھان منتری میرے بڑے اچھے مِتر اٹل بیہاری باج پہ اس کا لو جگد گروہ کی پوری جگتہ میں نے پرابط کی آج کی تاریخ میں میرے اترکت بھارت میں کوئی بھی ایسا جگت گروہ نہیں ہے جس نے تینوں پر بھاس لکھا یہ آپ کو بتا کر مجھے اچھا لگے کہ میں اپنی بیروداولی نہیں کر رہا ہوں پر آپ کو لگنا چاہیے بند آنکھوں سے کتنا کام کیا جا سکتا ہے میتر میں نے اب تک 230 پسطک ہی لکھی جن تین پسطکوں کا آپ لوکارپن کرنے جا رہے ہیں جن تین پسطکوں کا لوکارپن کرنے جا رہے ہیں میتر آج ان میں سپرثم پسطک ہے پانی اشتاد دھائی پر بریت بریت تی پانی اشتاد دھائی کا مول کے اول 25 پرشتوں میں ہے اس پر میں تین بریت لکھی اور اس کا کلیور ہے 9000 پرشت اور میتر سوچو میں نے بھگوان سے بھی کہہ دیا کہ مجھے آنکھ کبھی نہیں چاہیے اور موک سبھی نہیں چاہیے بار بار بھارت میں جنم چاہیے وہ بھی بششت وششت 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 برہمن کل میں جنم چاہیے میتر دوسری 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 پشت میری بڑا سم بڑا سم مار میری کلپنہ میں یا میری بھاونہ میں یہ ہے میری سامنے دو دو لوگ ہوں بھگوان رام اور بھارت ماتا تو موڈی جی پہلے میں بھارت ماتا کو پرنام کروں گا پھر بھگوان تو ایک وآک اور بول کر میں دوں گا سمائے میں دیکھ رہا سمائے ہو رہا ہے بھارت کیا ہے لوگ سمجھ نہیں پائے بھارت سبد تین سبدوں کو مل کر بنا ہے بھ آ اور رت بھ مانے بھگوان آمان آر آدر اور رامان رت پریم جس دیش پر بھگوان کا آدر بھی ہے اور پریم بھی ہے اس کو کہتے ہیں بھارت بھارت آنام بھکتی بھارت تین بھارت کی تین بھارت کی بھجن بھکت کا جو آسرے ہے رشب پتر بھارت شکون تر دش شن تر بھارت اور دس رس کئ کئی پتر بھارت ان تین وں کا جہاں آدر ہے اس دیش کا نام ہے بھارت اس بھارت کو ہم 25 برسوں میں بکشت بھارت بنانے جا رہے ہیں بہت بہت جلدی پانچ ارث بہت بہت بن گیا ہم بہت جلدی تین ارث بہت 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 کو دیکھنے جا رہے ہیں اور یہ سرے میرے مطر کو جاتا ہے میں بہت پرسند ہوں سمیں نہیں ہے بولتا بہت پر سمیں نہیں ہے آج آپ کو پرابط کر مکھ منتری اور راج پال کو اور سبھی سمہ گتوں کو پرابط کر میں پرسند ہوں بیدوان کا سب کچھ ہوتا اس کی سرشتی کا سممان میں مجھے لوگ کہا کرتے ہیں آپ کے پاس کیا ہے میں نے کہ میرے پاس اور پیسہ نہیں ہے دن تو کھڑ بھنگ ہوتا ہے اور لوگ چمتکار میں بشتر کرتے ہیں پر میتر میں چمتکار میں بشتر نہیں کرتا میں شاستر میں بشتر کرتا ہوں ابھی موڈی جن کس وزن گھٹا آئی میں کہ میں نو خند مجھے لکھنے نو خند میں رام چریت مانس اس کی بیاکیاں لکھنے ہیں اور میں نے یہ کہا پریہان منتری جی سے جو ابھی یہاں نہیں کہوں گا آپ کسی بھی پرکار رام چریت مانس کو ہی راشت گرن ہو نا چاہیے اتنا کہ کر میں یہ امائک مائک پھر سنچالک کو دے رہا ہوں جائے شی رام جائے بھارت بھارت مات کی بھارت مات کی بھارت مات کی وندے 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 جائے شریرام انے کے دھنے بادہ آچہ رچرنہ ہاں ہم میں اتن سممان کے ساتھ مدد پدیش کے ششوی ماننی مکھے منتری شریف راس چوہان جی سی وندی کر پدھار اور آتمی ادھو دھان پردان کرنے کا کشت کر رہے جو دنیا 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 کیا تھی نہیں ہو سکتا وہ جنہوں نے کر دکھایا مہاراج مانتر مانتر بہت مانتر بہت مانتر بہت سروت کام بجم جی اب آپ کا بکت دیں نمو راگوائے نمو راگوائے ہم سب کو آشری بہت دینے کے لئے اپسطیت پوزنی جگت گرو سری رام بھرد چاری جی یہاں پدھار ہوئے سبی تپسوی بھریشت سنت گاڑ رشی گاڑ مد پردیش کے راج پال سری مانگ بھائی پٹیل مکہ مانتر بھائی سری بھراد جی اپسطیت انیس سب مہ ربھاؤ دیوی اور سجن میں چتر کٹ کی پرم پاون بھومی کو پونہ پرنام کرتا ہوں میرا سب آج پورے دین مجھے الگ الگ مندیروں میں پربوسی رام کے درسن کا آؤسر ملا اور شنتوں کا آشرباد بھی ملا ہے بھشیش کر جگدگرو رام بھزر چاری جی کا دوست نے مجھے ملتا ہے وہ عبیبوت کر دیتا ہے سب سردھے سندگن مجھے خوشی ہے کہ آج ات پویتر ستھان پر مجھے جگد گرو جی کی پستک وں کے مم آچن کا اوثر بھی ملا ہے اشت دیائی بھاش رامانند آچار چاری چری تم اور بھاگوان کرشن کی راش ٹر لیلا یہ سبھی گرند بھارت کی مہان گیاں پرمپرہ کو اور سمرد کریں گے میں ان پستکوں کو جگد گرو جی کے آثیر بات کا ایک اور سور مانتا ہوں آپ سبھی کو میں ان پستکوں کے بیمو چن پر بدھائی دیتا ہوں میرے پریوار جنو اشت دھائی بھارت کے بھاش بیجیان کا بھارت بھارت بودکتہ کا اور ہماری شوط سمسکریت کا ہزاروں سال پورانا گرند بھائیں گے ساتھ بھائیں گردیو بھائیں گردیو بھائیں گردیو سرمان نرندر موڈی جی کا منصبر بیراج مان مدی پدیس کے مان راج جی پال جی سرمان منگو بھائی جی پٹیل میں ان کے سممان کے لیے منطر کرتا ہوں سرمان اوے چانڈک جی ممبئی کو کرپیا پدھاریں اور ماننی راج جی پال جی کا پشپ مالا ارپیت کر کے اور اس پرچن کے روپ میں پدھاریں اور ماننی راج جی پال جی کا سواگت کریں آتمی وندن اور وندن کریں میں کنہ اوے چانڈک چیز سے انروز کروں گا ہمارے بیچ اپستت ہیں ہمارے ششوی مکہ منتری آدھرانی سری سیورا سنگ جی چوہان ان کا بھی شمان پشپ مالا ارپیت کر کے اور اس پرچن کے روپ میں رام دروار کی پرتکرت بھیٹ کر شمان کریں پنہ میں اس شبہ میں جو پرما دھک چھے ہیں اس سبھا کی گوھروں کا اوی بردن کر رہے ہیں مکہ منتری جی سے نوی دن کروں گا پشپ مالا ارپیت کریں کہ پوجی گردیو کا ابھی نندن کریں کیونکہ آج یہ پوجی گردیو جو سارا ستو پہار اس جگت کو پردان کر رہے ہیں ادبوت اتلنی اور انپم ہے ام میں پوجی پدم بہوشن جگت گرو رو وں جی بہوشن 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 کائب بہوشن 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 برہوشن بناس بلدن بہوشن 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 لیلا اور تری تیر گرنٹ ہے میرا جو آج آج کی سم آج کی سمیں میں سب سے بڑا سمسکرط کا مہاکابی ہے اس کا نام ہے شری رامانندہ چاری چاریتم 27 سرگوں کا مہاکابی ہے اس کی ہندی بھی ہے ان ٹین گرنٹوں کا آج آپ لوگ کا ارپن کریں گے یہی میرا سارشت سمان ہے اور سب سے بڑا سمان ہے میری کلپنا میں یا میری بھاونہ میں یہ ہے کہ میری سامنے دو کو دو لوگوں بھگوان رام اور بھارت ماتا تو مودی جی پہلے میں بھارت ماتا کو پرنام کروں گا پھر بھگوان تو ایک واقعہ اور بول کر میں دوں گا سمائے میں دیکھ رہا سمیں ہو رہا ہے بھارت کیا ہے لوگ سمجھ نہیں پائے بھارت سبد تین سبدوں کو مل کر بنا ہے بھا آ اور رت بھا مانے بھگوان آ مانے آر آدھر اور رامانے رت پریم جس دیش پر بھگوان کا آدھر بھی ہے اور بھر پریم بھی ہے اس کو کہتے ہیں بھارت بھارتانام بھکتی بھارتم ہم تین بھارتوں کی تین بھارتوں کی بھجن بھکتی کا جو آسرے ہے رشب پتربھارت شکنترہ دششنٹ پتربھارت اور دسرت کئی کئی پتربھارت ان تینوں کا بھارت جہاں آدھر ہے اس دیش کا نام ہے بھارت ہم اسی بھارت کو ہم پچیش برسوں میں بکشت بھارت بنانے جا رہے ہیں ہم بہت جلدی پانچویں ارث بے وستہت یہ بن گیا ہم بہت جلدی تین ارث بے وستہوں میں بھارت کو دیکھنے جا رہے ہیں اور یہ سرے میرے مطر کو جاتا ہے میں بہت پرسند ہوں سمیہ نہیں ہے بولتا بہت پر سمیہ نہیں ہے آج آپ کو پرابت کر مکھ منتریوں راج پال کو اور سبھی سماغتوں کو پرابت کر میں پرسند ہوں بدوان کا سب کچھ ہوتا اس کی سرسرتی کا سممان ڈھن میں مجھے لوگ کہا کرتے ہیں آپ کے پاس کیا ہے میں نے کہا میرے پاس اور پیسہ ڈھن نہیں ہے ڈھن تو کھڑھنگن ہوتا ہے اور لوگ چمتکار میں بشتہ کرتے ہیں پر میتر میں چمتکار میں بشتہ نہیں کرتا میں کیول شاشتر میں بشتہ کرتا ہوں ابھی موڈی جنکاس وزن گھٹ آئی ہے میں نے کہا کیا کروں پرتی دن دو لاکھ رام نام کا جب کرتا ہوں ڈھن پھر لکھتا پڑتا مجھے سمائے ہی نہیں ملتا کہ میں اور کچھ کروں ابھی رام چرت مانس کے نو خند مجھے لکھنے ہیں نو خند میں رام چرت مانس کا رام چرت مانس مجھے لکھنے اس کی بیعکیاں لکھنے ہیں اور میں نے یہی کہا پریہان منتری جی سے جو ابھی یہاں نہیں کہوں گا آپ کسی بھی پرکار رام چرت مانس کو ہی راشت گرنٹ ہونا چاہیے اتنا کہکر میں یہاں امائک مائک پھر سنچالک کو دے رہا ہوں جائے شی رام جائے بھارت بھارت مہتہ کی بھارت مہتہ کی بھارت مہتہ کی ونڈے 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 جائے سری رام انے کے دھنے بادہ آہا آچہ رچرنہ آہا ہم میں اتن سممان کے ساتھ مدی پدیش کے ششوی ماننی مکھے منتری شریف راہ سنی شوہان جی سے بنتی کروں کرپیا پدھاریں اور آتنی ادھو دھن پردان کرنے کا کشت کریں جو دنیا کہتی تھی نہیں ہو سکتا وہ جنہوں نے کر کے دکھایا مہاراجی نے بستار سے بتایا ایسے ہمارے اتنی پریے اور لوپریے پردان بنتری جن کے نیترت میں بھارت بہت اکتا کی اگلی میں دگد ویسو مانپتا کو ساسوت سانتی کے پدھ کا دکھ درسن کرائے گا آدھرنی پریدان بنتری جی آدھرنی راجپاز جی اور آدھرنی مہاراج جی آتمن موک چارس جگت ہتائیچہ جن کے جیون کا لکش ہے بھوتک درشتی نہیں ہے لوکک درشتی نہیں ہے لیکن دب درشتی اور پرگیا چکچو جن کے پاس ہیں اور یہاں اپس تھت سبھی سنتگا چترکوٹ کے گھاڑ پر بھائی سنتن کی بھیڑ تلسی داش چندن گسے اور تلک دیت رکھویر آج بہی باتا پرن اہا ہے مجھے اس سے زیادہ کچھ نہیں کہنا کہ ہم اتمنت حرسط ہیں ہم اتمنت پرسند ہیں مہاراج جو سوچتے ہیں وہ ہو رہا ہے اور بہت جلدی بھارتی سنسکرتی جیون مولک پرمپراؤں کے انروب راج اور سما جیون کی رچنا کر رہے ہیں ہمارے پردھان منتری جی اور ان کے نیترت میں بھارت لگاتار آگے بڑھ رہا ہے ان کا مدتیش کی پویتر دھرتی پر ہردے سے سواگت ابھیرندن بولیے بھارت ماتا کی میں آج ایک وقت سے کہہ رہا ہوں یہ کارکرم میرے اترادھیکاری آچارے رام چندرداش نے نیشت کیا تھا اتثیوں کی بیوستہ کے کارن انہوں نے کہا گروہ جی آپ پردھان منتری کا کارکرم کیجئے میں اتثیوں کی بیوستہ کرتا ہوں اس کو بھی سب لوگ آشرباد دیجئے اب میں اتیارے ہوں مدھی پردشنہ راج جیپان منگو سی بھائی پٹیل نے آہود کرو چھوں سنگ چھپ ماں پوتا نو پوتا نو بچارہ بھی ہو گیا ہو گیا تھگی اتیارے ہوں اتیارے ہوں مارا اتیانت سنہیل مطر بھارتنا پردھان منتری بھارت نے بکشت بھارت مان بناو وات کرت سنکال ایک مات راشت بھکت ماننی نریندر بھائی موڈی نے آمائک مائک آپوچھو بولو آماتے میں آمنترت کرتا ہوں ماننی پردھان منتری ماننی نریندر بھائی موڈی کو ہاں پہلے پستو کو کا لوکارپن ہو جائے پھر پردھان منتری کا بکت بھوگا اشتہ دھیائی پر یہ پستک کیون پچیش پریشتری کی پستک جو نو نو ہزار پریشتوں میں ہیں ایڈانیم لوکارپنم کورو تے پردھان منتری مدی آنام ترین آنام پستک آنام بھدرم کرنے بھیشن یام دیو بھدرم پشے مآکش بھر جترہ آم کاری ماننی منتر بھوڑ رہا ہوں بھدرم کرنے بھیشن یام دیو بھدرم پشے مآکش بھر جترہ ستھرائی رنگ ستشتو واغم سستنو بھیر بیشے مہی دے وہی تم جدائی آئے اونر ایڈرک آئے اونر ایڈرک آئے اونج آئے او چھائے بھرت لنیم گرنم جبیں گردش جب گردش کب چھتے تر تو کبہ سسر حل پستک آنام لوکارپنم جاتم ایڈانیم شروت کاما بجم جی اب آپ کا بکتب نمو راگوائے نمو راگوائے ہم سب کو آشرباد دینے کے لئے اپستیت پوزینی جگت گرو سری رام بھرزا چاری جی یہاں پدھار ہوئے سبی تپسوی بریشت سنتگاڑ رشیگاڑ مدع پردیش کے راجپال سری مانگو بھائی پٹیل مکہ مانتری بھائی سیو راج جی اپستیت اعنی سبی مہنوبھاؤ دیوی اور سجنوں میں چتر کٹ کی پرم پاون بھومی کو اونہ پرنام کرتا ہوں میرا سو بھاگ ہے آج پورے دین مجھے الگ الگ مندیروں میں پرپوسی رام کے درسن کا آوسر ملا اور سنتوں کا آشرباد بھی ملا ہے بشیش کر جگت گرو رام بھرزا چاری جی کا دوست نے مجھے ملتا ہے وہ ابھیبوت کر دیتا ہے سبی سردھے سندگن مجھے خوشی ہے کہ آج ات پویتر ستان پر مجھے جگت گرو جی کی پستکوں کے مماشن کا آوسر بھی ملا ہے اشتا جھائی بھاشت رامانندہ چاریت چریتم اور بھاگوان کرشن کی راشتر لیلا یہ سبی گرند بھارت کی مہان جان پرمپرہ کو اور سمرد کریں گے میں ان پستکوں کو جگت گرو جی کے آثرباد کا ایک اور سورپ مانتا ہوں آپ سبھی کو میں ان پستکوں کے بیموچن پر بدھائی دیتا ہوں میرے پریوار دینوں اشتا جھائی بھارت کے بھاشا بیجیان کا بھارت کی بودکتہ کا اور ہماری شوط سنسکریت کا ہزاروں سال پورانا گرند ہے کیسے ایک ایک شتر میں ویعاپک واقران کو سمیٹا جا سکتا ہے کیسے بھارت شاہ کو سنسکریت بیجیان میں بدلا جا سکتا ہے مہرسی پانینی کی ہزاروں برد پورانی رچرا اس کا پرمان ہے آپ دیکھیں گے دنیا میں ان ہزاروں ورشوں میں کتنی ہی بھاشاں آئی اور چلی گئی نئی بھاشاں نئی بھاشاں نئی بھاشاں پورانی بھاشاں کی جگہ لے لی لیکن ہماری سنسکریت آج بھی اتنی ہی اکشن اتنی ہی اٹل ہے سنسکریت سمیے کے ساتھ پریشکر تو ہوئی لیکن پردوشت نہیں ہوئی اس کا کارن سنسکریت کا پریپک ور بیاکرن بیجیان ہے کیول چودہ مہیشور ستروں پر ٹکی یہ بھاشا ہزاروں ورشوں سے سستر اور سستر دونوں ہی ویدھاؤں کی جننی رہی ہے سنسکریت بھاشا میں ہی رشیو کے دوارہ بیت کی روچائے پرگٹ ہوئی ہے اسی بھاشا میں پتنجلی کے دوارہ یوگ کا بیجیان پرگٹ ہوا ہے اسی بھاشا میں دونان تری اور چرک جیسے منیشیوں نے ایروایت کا سار دکھا ہے اسی بھاشا میں کرشی پراثر جیسے گھنٹوں نے کرشی کو سرام کے ساتھ ساتھ سوٹ سے جھوڑنے کا کام کیا ہے اسی بھاشا میں ہمیں بھارت بھومی کے دوارہ ناٹ سانسر اور سنگیت سانسر کا اپہار ملا ہے اسی بھاشا میں کالیزی جیسے بدوانوں نے ساہیت کے سامرت سے وشو کو حیران کیا ہے اور اسی بھاس میں انترکش ویجیان دھرونوید اور ید کلا کے گرند بھی لکھے گئے اور یہ تو میں نے کیول کچھ ہدا دیئے ہے یہ لیسٹ اتنی لمبی ہے کہ آپ راشت کے طور پر بھارت کے وکاس کا جو بھی پکش دیکھیں گے اس میں آپ کو سنسکرط کے یوگدان کے درشن ہوں گے آج بھی دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹی میں سنسکرط پر ریسرچ ہوتی ہے ابھی ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کیسے بھارت کو جاننے کے لیے لیتھوانیا دیش کی راجز نے بھی سنسکرط بھاسا شکھی یعنی سنسکرط کا پرسار پوری دنیا میں بڑھ رہا ہے ساتھیوں گولامی کے ایک ہزار سال کے کالخن میں بھارت کو ترہ ترہ سے جڑوں سے اکھاڑنے کا پریانس ہوا انہی میں سے ایک تھا سنسکرط بھاس کا پورا بیناش ہم آجاد ہوئے لیکن جن لوگوں نے گولامی کی مانشکتہ نہیں گئی وہ سنسکرط کے پرتی بیر بھاو پالتے رہے کہیں کوئی لپت بھاشا کا کوئی شلال ملنے پر ایسے لوگ اس کا مہمہ منن کرتے ہیں لیکن ہزاروں ورسوں سے موجود سنسکرط کا سممان نہیں کرتے ہیں دوسرے دیش کے لوگ ماتر بھاسا جانے تو یہ لوگ پرسامسہ کریں گے لیکن سنسکرط بھاسا جاننے کو یہ پچھڑے پن کی نشانی مانتے ہیں اس مانسکرط کے لوگ پچھلے ایک ہزار سال سے ہارتے آ رہے ہیں اور آگے بھی کامیاب نہیں ہوں گے سنسکرط سنسکرط پرمپراؤں کی بھاسا نہیں یہ ہماری پرگتی اور پہچان کی بھاسا بھی ہے بیتے نو برشوں میں ہم نے سنسکرط کے پرسار کے لیے بیعپک پریاست کی ہے آدھون سندر میں اشتہ دیائی بادشے جیسے گرانت ان پریاست کو سفل بنانے میں بڑی بھومی کا نبھائیں گے میرے پریوار جنوں رام بھدر چارے جی ہمارے دیش کے ایسے سندھ ہے جن کے اکیلے جیان پر دنیا کی کئی ایسی سٹڈی کر سکتی ہے بچپن سے ہی بھوتی کی نیتر نہ ہونے کے باوجود آپ کے پرگیا چکشو اتنے بکسیت ہیں کہ آپ کو پورے بید بیدانگ کنٹھست ہے آپ سیکھڑو گرنطوں کی رتنا کر چکے ہیں بھارت یہ جیان اور درشن میں پرستان ترہی کو بڑے 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 بیدوانوں کے لیے بھی کٹھین مانا جاتا ہے جگت گرو جی ان کا بھی بھاش آدھون بھاش میں لکھ چکے ہیں اس طرح کا جیان ایسی میدھا بیكتگت نہیں ہوتی یہ میدھا پورے راشتر کی دھروہر ہوتی ہے رہے چھتر نیرنتر مار درشن کرتا رہے اسی بھاونہ کو پرکر کرتے ہوئے مردے سے آپ سب کا بہت بہت دھنیوات کرتا ہوں جائے شیار رام بھاونہ 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 میں بڑے سممان کے ساتھ ماننی پردھان منتری جی کا سواگت کرنے کے لئے منترت کرتا ہوں پوچھ گردیو بھگوان کو پش پمالا ابھی نندن پتر اور اس پرچن کے روپ میں گدا ارپیت کر کے ماننی پردھان منتری جی کا پش پمالا رپن کر رہے ہیں اس کے بعد ابھی نندن پتر پوچھ گردیو ماننی پردھان منتری جی کو ابھی نندن پتر ارپیت کر رہے ہیں ابھی نندن پتر کے مادم سے پوچھ گردیو نے اپنا شیرباد اس میں پیرویا ہے جو ماننی پردھان منتری جی کو سمرپیت کر رہے ہیں اور اور اب رجت گدا ماننی پردھان منتری جی کو ارپیت کر رہے ہیں اتنت گور جوردار تالیوں کے ساتھ سواگت کیجئے اپنے اششوی بس کے سربادی کلوک پری پردھان منتری شیمان نرندر مودی جی کا منچ پر بی راج مان ہیں مدی پدیس کے ماننی راج پال جی شیمان منگو بھائی جی پٹیل میں ان کے سممان کے لیے منتری کرتا ہوں شیمان ماننی راج جی کا پشپ مالا ارپیت کر کے اور اس پرچن کے روپ میں شیمان پدھارے اور ماننی راج جی پال جی کا سواگت کریں آتمی وندن اور رہنندن کریں میں پنہ افی چاند جی سی ان روز کروں گا ہمارے ویچ اپس چھت ہیں ہمارے ششوی مکھ منتری آدھرنی سری سی سی جی چو ہان ان کا بھی شم مان پش مالا ارپیت کر کے اور اس پرچن کے روپ میں رام دروار کی پرت تکرتی بھیٹ کر سممان کریں پنہ مالا 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 میں اس شبہ میں جو پرما دھک چھے ہیں اس سبھا کی گوھروں کا عویوردن کر رہے ہیں ہم سبھی کے پنم پوج آراد ہیں پوج پات جگت گرو بھگوان ان کے سممان کے لیے میں مدی پدیش کے ماننی مکھ منتری جیسے نویدن کروں گا پوش مالا ارپیت کریں کہ پوج گردیو کا ابھی نندن کریں کیونکہ آج یہ پوج گردیو جو سارا ستو پہار اس جگت کو پردان کر رہے ہیں ادبوت اتن نی اور انپم ہے ام میں پوج پدم بھوشن جگت گرو رامانند آچار شوامی رام بھدر آچار جی مہاراج پوج گردیو کے سری چرن میں پرند پورو کے نویدن کرتا ہوں سواگت کرنے واجت سواگت کرنے کی کرپا کریں ہاں جی سورچی تسلوک سہی منگر چرن کر رہا ہوں نو برشوں میں بھارت کی قائب قائب ڈر ڈالی کون کلپ نا کر سکتا تھا کہ ہم چند ریان چند رما کی دک شن دھروپ پر چلے جائیں گے کون کلپ نا کر سکتا تھا ڈالی 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 سواغت کیا کروں میں سبھی کا منگلہ شاشن کرتا ہوں آچار سواغت نہیں کرتا منگلہ شاشن کرتا ہے میں سب کا منگلہ شاشن کر رہا آج میرے ہرش کی شیما شلے نہیں ہے کہ بند نیتروں سے جیون کے دو مہینے بعد ہی نیتروں کو کھو کر میں نے اپنی آترا پرارم کی ایک سنسمن چھوٹا سو سنا کر موضی جی چار سال کا میں تھا تب جب میری چکت ممبئی میں چل رہی تھی تو ڈاکٹر نے کہا نیتر اب نہیں ٹھیک ہو سکیں گے اسی سمیں مرار جی دیشائی کی بھتی جی تھے امول جی دیشائی بہت اچھے ڈاکٹر تھے گجراتی جانتے تھے انہوں نے کہا مجھ سے میرا پہلا نام لے کر گریدھر اداس مت ہو تم کو دو نیتر مل جائیں گے کون سیں تُنہوں گجراتی کائی گیت پڑھا گیت آ رام آ ین مار آنتر نی آن خو پر بھو اے دی دی چھے مان نی اوڑ نی پان خو مان نی یہی مول منتر جیمان میں اتارا اور جیمان کے پانچویں برش میں پوری گیت کنشنس کر لی پندر دن میں اور جیمان کے ساتویں برش میں میں سمپور رام چیر کنشنس کر لیا دو آنکھیں مجھے مل گئیں مطر کبھی بھی میں بلائن کنشیشن نہیں لیا کہ کبھی بھی میں بلائن چھاتری برطی بھی نہیں لی کہ میں اپنے کو دریش باد مان تازی نہیں سنت تک پریبھاس ہے آپ کو جان کر اچھا لگے گا سنت جگت گرو ہو تا ہے تین گرنت پر بھاس لکھتا ہے گیتا جی برہ مس ستر اور اپنش شک آپ کش نئے سمیتر میں دو ہزار آٹ 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 جگت گرو کی پوری یوگتہ میں نے پرابط کی آج کی تاریخ میں میرے اترک بھارت میں کوئی بھی ایسا جگت گرو نہیں ہے جس نے تین وں پر بھاس لکھا آپ کو بتا کر مجھے اچھا لگے کہ میں اپنی بیروداولی نہیں کر رہا ہوں پر آپ کو لگنا چاہیے جن تین پسطکوں کا آپ لوکار پنٹ کرنے جا رہے ہیں جن تین پسطکوں کا آپ لوکار پنٹ کرنے جا رہے ہیں میتراج ان میں پرثم پسطک ہے پانی نی اشتہ دھائی پر بریت بریت تی پانی اشتہ دھائی کا مول کے اون پچیس پر پر ستھو میں تین بریت لکھیں اس کا کلی ور ہے 9000 پریشت اور میتر سوچو میں نے بھگوان سے بھی کہ دیا ہے کہ مجھے آنکھ کبھی نہیں چاہیے اور موک سبھی نہیں چاہیے بار بار بھارت میں جن چاہیے وہ بھی وشش کل وشش وشش ون براہم کل مجرم چاہیے میتر دوسرے پشتک میری ہے شری کرشن کی راشتر لیلا راشتر لیلا تو سبھی جانتے ہیں بھگوان کی راشتر لیلا کوئی جانتا نہیں بھگوان ایک اپواہ لوگوں نے پھائیل آئی کہ سری کرشن کے پریوار نے مدیرہ پان کیا سارے بشن کو میں نے کھنڈل لکھا اس میں جس کا لوگ کرنے دار رہے سری کرشن کی راشتر لیلا اور ترتی گرنٹ ہے میرا جو آج آج کی سم آج کی سمیہ میں سب سے بڑا سمسکرط کا مہا کابی ہے اس کا نام ہے سری رام آنند آچار چاری تم ستائیس سرگ کا مہا کابی اس کی ہندی بھی ہے ان تین گرنٹ آج آپ لوگ ارپن کھیں گے یہ میرا سار سم مہا اور سب سے بڑا سم مہا میری کلپنا میں یا میری بھاون میں یہ ہے کہ میری سامنے دو لوگ ہوں بھگوان رام اور بھارت ماتا تو مودی جی پہلے میں بھارت ماتا کو پرنام کروں گا پھر بھگوان تو ایک واقع اور بول کر میں دوں گا سم آج میں دیکھ رہا سم ہو رہا ہے بھارت کیا ہے لوگ سمجھ نہیں پائے بھارت سبد تین سبدوں کو مل کر بنا ہے بھا آ اور رت بھا مانے بھگوان آ مانے آر آدر اور رام مانے رت پریم جس دیش پر بھگوان کا آدر بھی ہے اور پریم بھی ہے اس کو کہتے ہیں بھارت بھارت آم بھکتی بھارت تین بھارت کی تین بھارت کی بھجن بھکت کا جو آسرے ہے رشب پتر بھارت شکونت دششنت پتر بھارت اور دس رس کئی پتر بھارت ان تین وں بھارت اسی بھارت کو ہم پچیش برسوں میں بکشت بھارت بنا جا رہے ہیں بہت جلدی پانچوی ارث بے بست بنا گیا ہم بہت جلدی تین ارث بے بست بھارت کو دیکھنے جا رہے ہیں اور یہ اسرے میرے مطر کو جاتا ہے میں بہت پرسند ہوں سمیں نہیں ہے بولتا بہت پر سمیں نہیں ہے آج آپ کو پرابت کر مکھ منتری اور راج پال کو اور سبھی سمہ گتوں کو پرابت کر میں پرسند ہوں بیدوان کا سب کچھ ہوتا اس کی سرسرتی کا سممان میں مجھے لوگ کہا کرتے آپ پاس کیا ہے میرے پاس پیسہ دھن نہیں دھن تو کھڑ بھنگ ہوتا ہے اور لوگ چمت کار میں بشواث کرتے پر میتر میں چمت کار میں بشواث نہیں کرتا میں کون شاستر میں بشواث کرتا ہوں ابھی موڈی جن کا وزن گھٹ آئی میں کہ میں کہ کیا کروں پر دن دو لاکھ رام نام کا جب کرتا ہوں پھر لکھتا پڑتا مجھے سمائی نہیں ملتا کہ اور کچھ کروں ابھی رام مانس کے نو خند مجھے لکھ نو خند میں رام چرتم مانس مجھے لکھ کی بیا کے لکھ رہے اور میں نے یہ کہا پر مانتری جی سے جو ابھی یہاں نہیں کہوں گا آپ کسی بھی پرکار رام چریت مانس کو ہی راشت گرن ہو نا چاہیے اتنا کہ کر میں یہاں امائک مائک پھر سنچالک کو دے رہا ہوں جی شی رام جی بھارت بھارت مات کی بھارت مات کی بھارت مات کی وندے 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 جائے سری رام ام میں اتن سممان کے ساتھ مدھ پدیش کے ششوی ماننی مکھ منتری شی شی را سن شو ہان جی سی بھارت کریں اور آتنی ادھ بودھن پردان کرنے کا کشت کریں جو دنیا کہتی تھی نہیں ہو سکتا وہ جنہوں نے کر کے دکھایا مہاراجی نے بستار سے بتایا ایسے ہمارے اتینت پریے اور لوک پری پردان منتری جن کے نیترت میں بھارت بہت اکتا کی اگلی میں دگد ویسو مہار تا کو ساس وک سانتی کے پت دک درسن کرائے گا آدھرنی پردان منتری جی آدھرنی مہاراجی جو سوچتے ہیں وہ ہو رہا ہے اور بہت جلدی بھارتی سنسکرت جی مول پرمپراؤں کے انرو راج اور سماج جی کی رچ کر رہے ہیں ہمارے پردان منتری جی اور ان کے نیترت میں بھارت لگاتار آگے بڑھ رہا ہے ان کا مدد پیش پویتر دھرتی پر حردے سے سواگر ابھی نندن بول یہ بھارت مات کی میں آج اگر حوطہ سے کہہ رہا ہوں یہ کارکرم میرے اترہ دھیکاری آچار رام چندردار نے نشت کیا تھا اتتھیوں کی بیوستہ کے کارن انہوں نے کہا گروہ جی آپ پردان منتری کا کارکرم کیجئے میں اتتھیوں کی بیوستہ کرتا ہوں اس کو بھی سب لوگ آسیر با دیجئے اب میں اتیارے ہوں مدھی پردسن راج جی پان منگو سی بھائی پٹیل نے آہود کرو چھو سنگ چھے پوٹا نو پوٹا نو بچارہ ہو گیا ہو گیا تھگی اتیارے ہوں اتیارے بول اتیارے ہوں مارا اتیارے سنہیل مطر بھارت نا پردھان منتری بھارت نے بکشت بھارت مان بنو مات کرت سنگ کال ایک مات راشت بھکت مان نریندر بھائی موڈی نی آم آم آئک آ پوچھو بولو مات مات آمن بھارت 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 مہرشی پانینی کی ہزاروں بھارت پرانی رچرہ اس کا پرامان ہے آپ دیکھیں گے دنیا میں ان ہزاروں ورشوں میں کتنی ہی بھاشا آئی اور چلی گئی نئی بھاشا نے پرانی بھاشا کی جگہ لے لی لیکن ہماری سنسکریت آج بھی اتنی ہی اکچھن اتنی ہی اٹل ہے سنسکریت سمائے کے ساتھ پریشکروت تو ہوئی لیکن پردوشت نہیں ہوئی اس کا کارن سنسکریت کا پریپکور بیاکرن بیجیان ہے کیول چودہ مہیشور ستروں پر ٹکی یہ بھاشا ہزاروں ورشوں سے سستر اور ساستر دونوں ہی ویدھاؤں کی جننی رہی ہے سنسکریت بھانسہ میں ہی روشوں کے دوارہ بیت کی روچائے پرگٹ ہوئی ہے اسی بھانسہ میں پتنجلی کے دوارہ یوگ کا بیجیان پرگٹ ہوا ہے اسی بھانسہ میں دونانتری اور چرک جیسے منیشیوں نے ایرویت کا سار دکھا ہے اسی بھانسہ میں کرشی پراسر جیسے گھنٹوں نے کرشی کو سرام کے ساتھ ساتھ سوٹ سے جھوڑنے کا کام کیا ہے اسی بھانسہ میں ہمیں بھارت بھومی کے دوارہ ناٹ سانسٹر اور سنگیت سانسٹر کا اپہار ملا ہے اسی بھانسہ میں کالیزیات جیسے بھدوانوں نے ساہیت کے سامرت سے بشو کو حیران کیا ہے اور اسی بھانسہ میں انتریش ویجیان دھرومید اور یدھ کلا کے گرند بھی لکھے گئے ہیں اور یہ تو میں نے کیول کچھی اُدار دیئے ہیں یہ لیسٹ اتنی لمبی ہے کہ آپ ایک راشتر کے طور پر بھارت کے وکاس کا جو بھی پکش دیکھیں گے اس میں آپ کو سانسکرود کے یوگدان کے درشن ہوں گے آج بھی دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیز میں سانسکرود پر ریسرچ ہوتی ہے ابھی ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کیسے بھارت کو جاننے کے لیے لیتھوانیا دیش کی راجزت نے بھی سانسکرود بھانسہ شکھی یعنی سانسکرود کا پرسار پوری دنیا میں بڑھ رہا ہے ساتھیوں گولامی کے ایک ہزار سال کے کالخن میں بھارت کو ترہ ترہ سے جڑوں سے اکھاڑنے کا پریانس ہوا انہی میں سے ایک تھا سانسکرود بھانسہ کا پورا بیناش ہم آجاد ہوئے لیکن جن لوگوں نے گولامی کی مانچکتہ نہیں گئی وہ سانسکرود کے پرتی بیر بھاو پالتے رہے کہیں کوئی لپت بھاشا کا کوئی شلالک ملنے پر ایسے لوگ اس کا مہمہ منن کرتے ہیں لیکن ہزاروں برسوں سے موجود سانسکرود کا سممان نہیں کرتے ہیں دوسرے دیش کے لوگ ماترو بھاشا جانے تو یہ لوگ پرسامسہ کریں گے لیکن سانسکرود بھاشا جاننے کو یہ پچھڑے پن کی نشانی مانتے ہیں اس مانسکتہ کے لوگ پچھلے ایک ہزار سال سے ہارتے آ رہے ہیں اور آگے بھی کامیاب نہیں ہوں گے سانسکرود کے ول پرمپراؤں کی بھاشا نہیں ہے یہ ہماری پرگتی اور پہچان کی بھاشا بھی ہے بیتے نو برسوں میں ہم نے سانسکرود کے پرسار کے لیے بھیاپک پریاست کیے ہیں آدھونک سمدرب میں اشتہ دیائی بھاچے جیسے گرانت ان پریاستوں کو سفل بنانے میں بڑی بھومی کا نبھائیں گے میرے پریوار جنوں رام بھدرہ چارے جی ہمارے دیش کے ایسے سنت ہے جن کے اکیلے گیان پر دنیا کی کئی یونیورسٹیز سٹڈی کر سکتی ہے بچپن سے ہی بھاؤتیک نیتر نہ ہونے کے باؤجور آپ کے پرگیا چکشو اتنے بکسیت ہیں کہ آپ کو پورے بید بیدانگ کنٹھست ہے آپ سے اکڑوں گرانتوں کی رتنا کر چکے ہیں بھارتیے گیان اور درسن میں پرستانت رہیل کو بڑے بڑے بیدوانوں کے لیے بھی کٹھین مانا جاتا ہے جگت گرو جی ان کا بھی بھاشی آدھونک بھاشا میں لکھ چکے ہیں اس طرقہ گیان ایسی میدھا بھیکتگت نہیں ہوتی یہ میدھا پورے راشتر کی دھروہر ہوتی ہے اور اس لیے ہماری سرکار نے 2015 میں سوامی جی کو پدب بھیبھوشن سے سنمانت کیا تھا ساتھیوں سوامی جی جتنا دھرم اور دھیتما کے کھتر میں سکری رہتے ہیں اتنا ہی سماج اور راج کے لیے بھی مکھر رہتے ہیں میں نے جب سوچھ بھارت بھیان کے نو رتنوں میں آپ کو نامت کیا تھا تو وہ جمع داری بھی آپ نے اتنی ہی نشتہ سے اٹھائی تھی مجھے مجھے خوشی ہے کہ سوامی جی نے دیش کے گورو کے لیے جو سنکلپ کیے تھے وہ اب پورے ہو رہے ہیں ہمارا بھارت اب سوچھ بھی بن رہا ہے اور سوست بھی بن رہا ہے ماں گنگا کی دھارہ بھی نرمل ہو رہی ہے ہر دیش سواسی کا ایک اور سپنا پورا کرنے میں جگت گرو رام وزرہ چاہرے جی کی بہت بڑی بھومی کا رہی ہے عدالت سے لے کر عدالت کے بہار تک جس رام مندری کے لیے آپ نے اتنا یوگدان دیا وہ بھی بن کر تیار ہونے جا رہا ہے اور ابھی دو دن ایو دھیا میں سری رام جن بھومی ترک تیر تک چیتر ٹرس دوارہ پران پرتیشتہ سماروں میں سامیل ہونے کا نمتر ملا ہے اسے بھی میں اپنا بہت بڑا سو بھاگ مانتا ہوں سبھی سنتگن آجادی کے 75 ورش کے آجادی کے 75 تر ورش سے آجادی کے سو ورش کے سب سے اہم کال گھن کو یعنی پچیس سال دیش جو اب سے امرت کال کے روپ میں دیکھ رہا ہے ہز ہدار کروڑ روپیے کی کین بیتو لنگ پری یو جنہ ہو بندیل خند ایکسپریس بے ہو ڈیفنس کوریڈور ہو ایسے پریاس اس خیتر میں نئی سمبھاو نائے بنائیں گے میری کامنا اور پریاس ہے چتر کور وکاس کی نئی اونچائیوں پر پہنچے ایک بار پھر پج جگت گرو سری رام بزر اچار جی کو میں آدھر پور پڑام کرتا ہوں ان کے آشروات ہم سب کو پرینا دے شکتی دے اور وہ ہمیں نرنت مار درشن کرتا رہے اسی بھاونہ کو پرکڑ کرتے ہوئے میں ردے سے آپ سب کا بہت بہت دنیواد کرتا ہوں جائے شیار رام او برحم 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 برچ سیج میں بڑے سممان کے ساتھ ماننی پردھان منتری جی کا سواگت کرنے کے لیے مانتر کرتا ہوں پوچ گردیو بھگوان کو پش پمال او پردھان پتر اور اس پرچ مانتر مانتر جی کا آتمی سواگت کرنے کی رپا کریں پوچ گردیو بھگوان پد مجھوشن سری تلسی پیٹ آدھی سور جگت گرو سوامی رام بھدر جی مہاراج پش پمال سارپن کر رہے ہیں اس کے بعد ابھی نند پتر پوچ گردیو مانی پردھان منتر جی کو ابھی نند پتر ارپیت کر رہے ہیں ابھی نند پتر کے ماد سی پوچ گردیو نے اپنا شیرباد اس میں تیرویا ہے جو مانی پردھان منتر جی کو سمرپیت کر رہے ہیں اور اور اب رجت گدا مانی پردھان منتری جی کو ارپیت کر رہے ہیں اتینت گورو پون شن جوردار تالیوں کے ساتھ سواگت کیجئے اپنے اششوی بسو کے سرباد کے لوگ پری پردھان منتری سری مان نرند مودی جی کا منصبر بی راج مان ہیں مدی پدیش کے چاندک جی ممبئی کو کرپیا پدھاریں اور مانی راج جی پال جی کا پش مالا ارپیت کر کے اور اس مرچ چندھ کے روپ میں پدھاریں اور مانی راج جی پال جی کا سواگت کریں آتمی وندن اور رہنندن کریں میں کنہ چاندک جی سے انروض کروں گا ہمارے ویچ اپست مالا ارپیت کر کے اور اس چندھ کے روپ میں رام دروار کی پرتکرت بھیٹ کر سممان کریں پنہ مالا 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 میں اس شبہ میں جو پرما دھکچے ہیں اس سبھا کی گورو کا عویبردن کر رہے ہیں ہم سبھی کے پنم پوجی آراد ہیں پوجی پات جگت گرو بھگوان ان کے سممان کے میں مدی پدیش کے ماننی مکھ منتری جیسے نویدن کروں گا کش مالا ارپیت کرے کہ پوجی گردیو کا ابھی نندن کریں کیونکہ آج یہ پوجی گردیو جو سارا ستو پہار اس جگت کو پردان کر رہے ہیں ادبوت اتلنی اور انپم ہے امین پوجی پدم بھوشن جگت گرو رام آنند آچار شوامی رام بھدر آچار جی مہاراج پوجی گردیو کے نویدن کرتا ہوں سو 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 کرنے کی کریں آتا ہوں ایک دھنٹے میں مند کی نی پی پور شکت پار بجائے چا نمس شیط آب رام آج چتر کوٹ بیہار شریف شیط ناث سمار رم شری رام نند آر مد آم آم آس مد آچ آر پریان تام وند شی گرو پرم پرام آم سری رام جائ رام جائ جائ رام میرے دو میتر ہیں سانسار سانسار درشت میں لوک میں میرے میتر ہیں نریندر بھائی موڈی یہ کوئی چاٹو کارتا نہیں بھارت کے ششوی پردھان منتری نریندر موڈی اور الوک مطر ہیں بھگوان سری کرشنا میرے ابھین مطر بھارت کے ششوی پردھان منتری جنہوں نے ناؤ برشوں میں بھارت کی قائب قائب ڈر ڈالی کون کلپنا کر سکتا تھا کہ ہم چندر چندر ماں کی دکشن دھروپ پر چلے جائیں گے کون کلپنا کر سکتا تھا الیکشن کمیسز میں نے پوچھ لیا ہے تین سو سکتر ہٹ جائے گی کون کلپنا کر سکتا تھا ٹپل سلا ک سم پھوگا کون کلپنا کر سکتا تھا کہ مہلا آرکشن بیدھیت پاس ہوگا ایسے ششفی پردھان منتری میرے بھلے وہ مجھے گروی جن کہیں پر وہ میرے میتر ہیں میں انہیں میتر ہی مانتا رہوں گا میتر پریتر شاینا ملائے نیو اور میرے سنیح بھاجن مدھ پردیش کے راج جپال مانگو شیو بھائی پٹیل اور مدھ پردیش کے اسشوی مکھ مانتری شیو شیو راج سنیح سماغ سبھی ماتوں بہنوں مطر بالکوں اور بالکوں اور بالکوں بھائی آج سری تلسی چتر کھوٹ میں میں سب ہی کہا سواگت کیا کروں میں سب ہی مانگلہ شاشن کرتا ہوں آچار سواگت نہیں کرتا ہوں مانگلہ شاشن کرتا ہے میں سب کا مانگلہ شاشن کر رہا ہوں آج میرے ہرش کی شیمہ شلے نہیں ہے کہ بند نیتروں سے جیون کے دو مہینے بعد ہی نیتروں کو کھو کر میں نے اپنی آترہ پرارم کی ایک سنسمن چھوٹا سو سنا کر مودی جی چار سال کا میں تھا جب میری چکت سم ممبئی میں چل رہی تھی تو ڈاکٹر پرار جی دیشائی کی بھتی جی تھے امول جی دیشائی بہت اچھے ڈاکٹر تھے گجراتی جانتے تھے انہوں نے کہا مجھ سے میرا پہلا نام لے کر گردھر ادا شماع ہو تم کو دون نیتر مل جائیں گے کون سے تنہوں نے گجراتی کا ایک گیت پڑھا گیت آ پڑھو ی دی دی چھے مین اوڑ وان پا کو مین یہی مول منتر جی من میں اتارا اور جی من کے پانچ مین برش میں پوری گیت کنش کر لی پندر دن میں اور جی من کے سات میں برش میں مین سم پور رام چی رت مان س کنش کر لیا دو آنکھ کبھی بھی میں بلائنڈ کنش نہیں لیا کبھی بھی میں بلائنڈ چھاتر برت بھی نہیں لی کیونکہ میں اپنے کو درش باد مان تا ہی نہیں سنت تک کی جہاں تک پریبھا سا ہے آپ کو جان کر اچھا لگے گا سنت جگت گرو وہ ہوتا ہے تین گرن تو پر بھاس لکھتا ہے گیت جی برہ مسی ستر اور اپنش شک آپ کشنے سمیتر میں دو ہزار اٹ انیس سو اٹھانوے میں ہی تینوں پر بھاس لکھ لیا تھا اور تت کالین پر دان منتری میرے بڑے اچھے میتر اٹل بیہاری باج پہ نے اس کا لوکار پڑ کیا تھا میں جگت گروت کی پورنی یوگتہ میں نے پرابت کی آج کی تاریخ میں میرے اترکت بھارت میں کوئی بھی ایشا جگت گرو نہیں ہے جس نے تینوں پر بھاسل لکھاؤ یہ آپ کو بتا کر مجھے اچھا لگے کہ میں اپنی بیروداوری نہیں کر رہا ہوں پر آپ کو لگنا چاہیے کہ بند آنکھوں سے بھی کتنا کام کیا جا سکتا ہے میتر میں نے اب تک 230 پستک ہی لکھی جن تین پستکوں کا آپ لوکار پنٹ کرنی جا رہے ہیں یہ دیکھ پستک اور تھی پر میں پیوموں کو سوچت نہیں جن تین پستکوں کا آپ لوکار پنٹ کرنے جا رہے ہیں میتراج ان میں سپرثم پستک ہے پانی نی اشتہ دھائی پر بریت بریت تی پانی اشتہ دھائی کا مول کیون پچیش پریش میں اس پر میں تین بریت اور میتر سوچو میں نے بھگوان سبھی کہ دیا کہ مجھے آنکھ کبھی نہیں چاہیے اور موک شبھی نہیں چاہیے بار بار بھارت میں جنم چاہیے وہ بشش 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 برہم میں جنم چاہیے میتر دوسری پستک میری ہے شری کرش کی راشتر لیلہ راشتر لیلہ تو سبھی جانتے ہیں بھگوان کی راشتر لیلہ کوئی جانتا نہیں ایک اپوال لوگوں نے پھیلائی کہ شری کرش کے پریوار نے مدیرہ پان کیا سارے بشش میں نے کھنڈل دکھا اس میں جس کا لوگ کارپنا کرنے دار رہے ہیں شری کرش کی راشتر لیلہ اور تری گرنٹ ہے میرا جو آج آج کی سم آج کی سمی میں سب سے بڑا سمسکرط کا مہا کبھی ہے اس کا نام ہے شری رام آن 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 سرگ کا مہا کبھی ہے اس کی ہندی بھی ہے ان تین گرنٹ آج آپ لوگ آرپن کریں گے یہ ہی میرا سارشت سممان ہے اور سب سے بڑا سممان ہے میری کڑپنا میں یا میری بھاونہ میں یہ ہے میری سامنے دو دو لوگ ہوں بھگوان رام اور بھارت ماتا تو مودی جی پہلے میں بھارت ماتا کو پرنام کروں گا پھر بھگوان تو ایک آکھ اور بول کر میں دوں گا سمائی میں دیکھ رہا ہے بھارت کیا ہے لوگ سمجھ نہیں پائے بھارت سبد تین سبدوں کو مل کر بنا ہے بھ آ اور رت بھ مانے بھگوان آ مانے آ آدر اور رام مانے رت پریم جس دیش پر بھگوان کا آدر بھی ہے اور پریم بھی ہے اس کو کہتے ہیں بھارت بھارت آم بھکتی بھارت ہم تین بھارتوں کی تین بھارتوں کی بھجن بھکت کا جو آسرے ہے رشب پتر بھارت شکونت دش شنت پتر بھارت اور دس رس کئ کئی پتر بھارت ان تین وں کا جہاں آدر ہے اس دیش کا نام ہے بھارت اس ہی بھارت کو ہم پچیش برسوں میں بکشت بھارت بنا جا رہے ہیں بہت جلدی پانچوئے ارث بے اس بنا گیا ہم بہت جلدی تین ارث بے اس بہت کو دیکھنے جا رہے ہیں اور یہ سرے میرے میتر کو جاتا ہے میں بہت پرسند ہوں سمیں نہیں ہے بولتا بہت پر سمیں نہیں ہے آج آپ کو اور سبھی سماغتوں کو پرابت کر میں پرسند ہوں بیدوان کا سب کچھ ہوتا اس سرسوٹی کا سممان میں مجھے لوگ کہا کرتے ہیں آپ کے پاس کیا ہے میرے پاس اور پیسہ دھن نہیں ہے دھن تو کھڑھ بھنگ ہوتا ہے اور لوگ چمتکار میں بشواث کرتے ہیں پر میتر پرسند دو لاکھ رام نام کا جب کرتا ہوں پھر لکھتا پڑتا مجھے سمائی نہیں ملتا کہ اور کچھ کروں ابھی رام چرتم آنس کے نو خند مجھے لکھنے نو خند میں رام چرتم آنس مجھے لکھنے اس کی بیع کی لکھنے ہیں اور میں نے یہ کہا پرحان منطری جی سے جو ابھی یہاں نہیں کہوں گا آپ کسی بھی پرکار رام چریت مانس کو ہی راشت گرن ہو نا چاہیے اتنا کہ کر میں یہ امائک مائک پھر سنچالک کو دے رہا ہوں جائ شی رام جائے بھارت بھارت مات کی بھارت مات کی بھارت مات کی بندے 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 جائے شری رام انے کے دھنے باد آہا آچہ رچ رنہ ہم میں اتن سم مان کے ساتھ مدد پدیش کے شش مان نی مکھ منطری شری شی را سن شو حان جی س بنت دگد ویسو مان ربطہ کو ساس سانتی کے پت کا دگ درسن کرائے گا آدھنی پردھان منطری جی آدھنی راج پال جی اور آدھنی مہراج جی آتمن موک چار جگت ہتائی جن کے جی بھوٹ درشتی نہیں لیکن درشتی اور پرگیا چکچو جن کے پاس ہیں اور یہاں اپس سبھی سنت گا چتر کوٹ کے گھاٹ پر بھئی سنت کی بھی تل سی داش چند دن گسے اور تل تل دیت رگ بھی آج بہی بات ورن اہا ہے مجھے اس سے زیادہ کچھ نہیں کہنا کہ ہم اتینت حر ست ہیں ہم اتینت پرسند ہیں مہراج جو سوچتے ہیں وہ ہو رہے اور بہت جلدی بھارتی سنسکرتی جیون مول پرمپراؤں کے انروف راج اور سماج جیون کی رچنا کر رہے ہیں ہمارے پردھان منتری جی اور ان کے نیت رت میں بھارت لگ آگے بڑھ رہا ہے ان کا مد پیش 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 دھر پر ہردے سے سواغ ابھی رندن بولیے بھارت مات کی میں آج یہ کارکرم میرے اترادھیکاری آچارے رام چندردار نے نیشت کیا تھا اتتھیوں کی بیوستہ کے کار انہوں نے کہا گرو جی آپ پردھان منتری کا کار رکم کیجئے میں اتتھیوں کی بیوستہ کرتا ہوں اس کو بھی سب لوگ آسیر باد دیجئے اب میں اتیارے ہوں مدھ پردشنر راج جی پال منگو سی بھائی پٹیل نے آہوت کرو چھو سنگ چھے پوٹا نو پوٹا نی بچار رہا ہو گیا ہو گیا تھگی اتیارے ہوں اتیارے ہوں مارا اتیانت سنہیل مطر بھارت نا پردھان منتری بھارت نے بکشت بھارت مان بناو وات کرت سنگ کال ایک مات راش بھکت مان نریندر بھائی مودی نے آمائک مائک آپ چھو بولو مات مائ آم انت کرتا ہوں مان پردھان منتری نریندر بھائی مودی کو پہلے پستو کو لوکار پن ہو جائیں پھر پردھان منتری بکت بھوگا اشت دھیائی پر پستک 25 پستک جو 9000 پستو میں ہیں ایڈانیم لوکار پن کرو تے پردھان مانتری مدی آم ترین آم پست کان بدرم کرنے بھش رن آم دیو بدرم پرش مآکش بھر جترہ آم آم کری مانتر بھوگن آم بدرم کرنے بھش رن آم دیو بدرم پس مآکش بھر جترہ ستھرہ رن گ ست ست و آم ست نو بھر بھر ست محی دے و ہی تم جد آ محی آم بھکت بھگت بھر ست بھر 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 نمو راگوائے ہم سب کو آشرباد دینے کے لئے اپستیت پوزنیہ جگت گروہ سری رام بھردہ چاری جی یہاں پدھارے ہوئے سبی تپسوی ورشت سنتگاڑ رشیگاڑ مدع پردیش کے راجپال سری مہنگو بھائی پٹیل مکہ مانتری بھائی سیو راج جی اپستیت انی سبی مہنوبھاؤ دیوی اور سجنو میں چٹر کٹ کی پرم پاون بھومی کو پونہ پرنام کرتا ہوں میرا سو بھاگ ہے آج پورے دین مجھے الگ الگ مندیروں میں پرپوسری رام کے درشن کا آؤسر ملا اور سنتوں کا آشرباد بھی ملا ہے بشیشکر جگتگرو رام بھضرہ چاری جی کا جو سنے مجھے ملتا ہے وہ ابھیبوت کر دیتا ہے سبھی سردھے سندگن مجھے خوشی ہے کہ آج ات پویتر ستان پر مجھے مجھے جگتگرو جی کی پستکوں کے مماشن کا آؤسر بھی ملا ہے اشتہ دھیائی بھاسٹ جگتگرو جی کے آشرباد کا ایک اور سورپ مانتا ہوں بھارت کی باؤدکتہ کا جگان میں بدلا جا سکتا ہے مہرسی پانینی کی یہ ہزاروں ورث پرانی رچرہ اس کا پرمان ہے آپ دیکھیں گے دنیا میں ان ہزاروں ورثوں میں کتنی ہی بھاشاں آئی اور چلی گئی نئی بھاشاوں نے پرانی بھاشاوں کی جگہ لے لی لیکن ہماری سنسکریت آج بھی اتنی ہی اکھن اتنی ہی اٹل ہے سنسکریت سمیے کے ساتھ پریشکروت تو ہوئی لیکن پردوشت نہیں ہوئی اس کا کارن سنسکریت کا پریپکور بیاکرن بیجیان ہے کیول چودہ مہشور ستروں پر ٹکی یہ بھاشا ہزاروں ورشوں سے سستر اور ساستر دونوں ہی ویدھاؤں کی جننی رہی ہے سنسکریت بھانسہ میں ہی رشو کے دوارہ بیت کی روچائے پرگٹ ہوئی ہے اسی بھانسہ میں پتنجلی کے دوارہ یوگ کا بیجیان پرگٹ ہوا ہے اسی بھانسہ میں دونانتری اور چرک جیسے منشیوں نے عیویت کا سار دکھا ہے اسی بھانسہ میں کرشی پراثر جیسے گرنتوں نے کرشی کو سرام کے ساتھ ساتھ سوٹ سے جھوڑنے کا کام کیا ہے اسی بھانسہ میں ہمیں بھارت بھومی کے دوارہ ناٹسہ ساتھر اور سنگیت ساتھر کا اپہار ملا ہے اسی بھانسہ میں کالیدیات جیسے بدوانوں نے ساہیت کے سامرت سے بشو کو حیران کیا ہے اور اسی بھانسہ میں انتریخش بیجیان دھروید اور یدھ کلا کے گند بھی لکھے گئے اور یہ تو میں نے کیول کچھی اُدان دیئے ہیں یہ لیسٹ اتنی لمبی ہے کہ آپ ایک راشتر کے طور پر بھارت کے وکاس کا جو بھی پخش دیکھیں گے اس میں آپ کو سنسکرود کے یوگدان کے درشن ہوں گے آج بھی دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیز میں سنسکرود پر ریسرچ ہوتی ہے ابھی ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کیسے بھارت کو جاننے کے لیے لیتھوانیا دیش کی راجزت نے بھی سنسکرود بھارتا شکھی یعنی سنسکرود کا پرسار پوری دنیا میں بڑھ رہا ہے ساتھیوں گولامی کے ایک ہزار سال کے کالکھن میں بھارت کو ترہ ترہ سے جڑوں سے اکھاڑنے کا پریانس ہوا انہی میں سے ایک تھا سنسکرود بھارشا کا پورا بیناش ہم آجاد ہوئے لیکن جن لوگوں نے گولامی کی مانچکتہ نہیں گئی وہ سنسکرود کے پرتی بیر بھاؤ پالتے رہے کہیں کوئی لپت بھاشا کا کوئی شلالک ملنے پر ایسے لوگ اس کا مہمہ منن کرتے ہیں لیکن ہزاروں برسوں سے موجود سنسکرود کا سممان نہیں کرتے ہیں دوسرے دیش کے لوگ ماترو بھاسا جانے تو یہ لوگ پرسانسا کریں گے لیکن سنسکرود بھاسا جاننے کو یہ پچھڑے پن کی نشانی مانتے ہیں اس مانسکتہ کے لوگ پچھلے ایک ہزار سال سے ہارتے آ رہے ہیں اور آگے بھی کامیاب نہیں ہوں گے سنسکرود کیول پرمپراؤں کی بھاشا نہیں ہے یہ ہماری پرگتی اور پہچان کی بھاشا بھی ہے مکھر اور سوسط بھی بن رہا ہے ماں گنگا کی دھارہ بھی نرمل ہو رہی ہے ہر دیش سواسی کا ایک اور سپنا پورا کرنے میں جگت جگت گرو رام بزر چاہ جی کی بہت بڑی بھومی کا رہی ہے عدالت سے لے کر عدالت کے بہار تک جس رام مندری کے لئے آپ نے اتنا یوگدان دیا وہ بھی بن کر تیار ہونے جا رہا ہے اور ابھی دو دن پورو ہی مجھے ایو دھیا میں سری رام جن بھومی تر تیر تک چھتر ٹرس دوارا پران پرتیشتہ سماروں میں سامیل ہونے کا نمتر ملا ہے اسے بھی میں اپنا بہت بڑا سو بھاگ مانتا ہوں سبھی سنتگن آجادی کے 75 ورس کے آجادی کے 75 ورس سے آجادی کے 100 ورس کے سب سے اہم یعنی پچیس سال دیش جو اب سے امرت کان کے روپ میں دیکھ رہا ہے اس امرت کان میں دیش وکاس اور اپنی وراثت کو ساتھ لے کر چل رہا ہے ہم اپنے تیر تھوں کے وکاس کو بھی پران پھٹا دے رہے ہیں چیتر کور تو وہ ستھان ہے جہاں آدھیاتمک آبھا بھی ہے اور پراکرطی سوندری بھی ہے پیتالیس ہزار کروڑ روپیے کی کین بیتوا لنگ پریوجنا ہو بندیل خند ایکسپریس بے ہو ڈیفینس کوریڈور ہو ایسے پریاس اس خیتر میں نئی سم بھاو نائے بنائیں گے میری کامرہ اور پریاس ہے چتر کور وکاس کی نئی اونچائیوں پر پہنچے ایک بار پھر پج جگت گرو سری رام بزر اچار جی کو میں آدھر پور پر نام کرتا ہوں ان کے آشیر وات ہم سب کو پرینا دے شکتی دے اور اُن کا جو گیاں کا پرساد ہے وہ ہمیں نرنتر مار درشن کرتا رہے اسی بھاونہ کو پرکر کرتے ہوئے میں ردے سے آپ سب کا بہت بہت دنیواز کرتا ہوں جائے شیار رام او آ برہم برہم ملو برہم برچ سید میں بڑے سممان ابھی نندن پتر اور اس پرچ چنہ کے روپ میں گدا ارپیت کر کے ماننی پردھان منتری جی کا آتمی سواگت کرنے کی پوچ گر دیو بھگوان پد میں بہوشن سری تلسی پیٹ آدھی سور جگت گرو سامی رام بھدر آج جی مہراج پوش پمال آرپن کر مادم سی پوچ گر دیو نے اپنا آشی رواد اس میں پیرو یا ہے جو ماننی پردھان منتری جی کو سمرپیت کر رہے ہیں اور رجت گدا ماننی پردھان منتری جی کو ارپیت کر رہے ہیں اتینت گور جوردار تالیوں کے ساتھ سواگت کیجئے اپنے اششوی بس کے سربادی کلوک پری پردھان منتری سریمان نرندر موڈی جی کا منچ پر بیراج مان ہے مدی پدیس کے ماننی راج جی پال جی سریمان منگو بھائی جی پٹیل میں ان کے سممان کے لیے منتر کرتا ہوں سری اوی چانڈک جی ممبئی کو کرپیا پدھاریں اور ماننی راج جی پال جی کا سواغت کریں آتمی وندن اور وندن کریں میں پنہ افی چانڈک جی سے ان روز کروں گا ہمارے ویچ اوپست ہے ہمارے ششوی مکھے منتری آدھران سری سیور سنگ جی چوہان ان کا بھی شمان کشپ مالا ارپیت کر کے اور اس روپ میں رام مادھکچے ہیں اس سبھا کی گوھروں کا افی بردن کر رہے ہیں ہم سبھی کے پنم پوج آراد ہیں پوج پات جگت گرو بھگوان ان کے سمبان کے لئے میں مدی پدیش کے ماننی مکھ منتری جی سے نویدن کروں گا پوش مالا ارپیت کرے پوج گردیو کا ابھی جندن کریں کیونکہ آج یہ پوج گردیو جو سار ستو پہار اس جگت کو پردان کر رہے ہیں ادبوت اتل نی اور انپم ہے ہم میں پوج پدم بھوشن جگت گرو رامان اند آچار شوامی رام بھدر آچار جی مہار پوج گردیو کے سری چرنوں میں پرند پورو کے نیویدن کرتا ہوں سو 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 کرنے واشک سو کرنے کی کرپا کریں ہاں جی سورچی تسلوک سے ہی منگرہ چرن کر رہا ہوں آپ جس چند میں کہیں مو دی جی اس چند میں اس لو تر بھائی پٹیل کرنے بھارت بنانے جا رہے ہیں سبھی سماگتوں کو پرابت کر میں پرسند ہوں بیدوان کا سب کچھ ہوتا اس کی سرسرتی کا سممان میں مجھے لوگ کہا کرتے ہیں آپ کے پاس کیا ہے میں نے کہا میرے پاس اور پیسہ دھن نہیں ہے دھن تو کشڑ بھنگن ہوتا ہے اور لوگ چمتکار میں بشواص کرتے ہیں پرمیتر میں چمتکار میں بشواص نہیں کرتا میں کیون شاشتر میں بشواص کرتا ہوں ابھی موڈے جن کا وجن گھٹ آئی ہے میں نے کہا کیا کروں پراتی دن دو لاکھ رام نام کا جب کرتا ہوں پھر لکھتا پڑتا مجھے سمائی نہیں ملتا کہ میں اور کچھ کروں ابھی رام چرتمانس کے نو خند مجھے لکھنے نو خند میں رام چرتمانس رام چرتمانس مجھے لکھنے اس کی بیاکیاں لکھنے ہیں اور میں نے یہی کہا پرہان منتری جی سے جو ابھی یہاں نہیں کہوں گا آپ کسی بھی پرکار رام چرتمانس کو ہی راشت گرنٹ ہونا چاہیے اتنا کہ کر میں یہاں امائک مائک پھر سنچالک کو دے رہا ہوں جائے شیرام جائے بھارت بھارت ماتکی بھارت ماتکی بھارت ماتکی بندے 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 جائے شریرام بھارت انے کے دھنے بھارت آہا آچہ رچرنہ آہا ہم میں اتن سممان کے ساتھ مدھے پدیش کے ششوی ماننی مکھے منتری شریف راست شوحان جی سے بنتی کریں کرپیہ پدھار اور آتنی ادھو دھن پردان کرنے کا کشت کریں جو دنیا کہتی تھی نہیں ہو سکتا وہ جنہوں نے کر دکھایا مہاراجی نے بستار سے بتایا ایسے ہمارے اتینت پریے اور لوگ پریے پردان بنتری جن کے نیترت میں بھارت بھوٹک تا کی اگلی میں دکھ ویسو مہار تا کو ساسوت سانتی کے پت کا دکھ درسن کرائے گا آدنی پریدان منتری جی آدنی راج پال جی اور آدنی مہاراج جی آتمن موک چار س جگت ہتائی جن کے جی بن کا لکش ہے بھوٹک درشتی نہیں لیکن دب درشتی اور پرگیا چکچو جن کے پاس ہیں اور یہاں اپس سبھی سنتگا چتر کوٹ کے گھاڑ پر بھئی سنتن کی بھیر تلسی داش چندن گسے اور تلک دیت رگ بھیر آج بہی بات ورن اہا ہے مجھے اس سے زیادہ کچھ نہیں کہنا کہ ہم ہم اتینت پرسند ہیں مہراج جو سوچتے ہیں وہ ہو رہے اور بہت جلدی بھارتی سنسکرتی جیون مول پرمپراؤں کے انروف راج اور سماج جیون کی رچنا کر رہے ہیں ہمارے پردھان منتری جی اور ان کے نیت رت میں بھارت لگ آگے بڑھ رہا ہے ان کا مد ہمتہ سے کہہ رہا ہوں یہ کار کرم میرے اترہ دھکاری آچار رام چندر دار نے نیشت کیا تھا اتیتھیوں کی بیوستہ کے کار انہوں نے کہا گروہ جی آپ پردھان منتری کا کار کرم کیجئے میں اتیتھیوں کی بیوستہ کرتا ہوں اس کو بھی سب لوگ آسیر باد کرو چون سنگ چھپ ماں پوٹانو پوٹانی بچانا ہو گیا ہو گیا تھگی اتیارے ہوں اتیارے ہوں مارا اتینت سنہیل میتر بھارت نا پردھان منتری بھارت نے بکشت بھارت بناو مات کرت سنگ کار ایک مات راش بھکت مان نریندر بھائی مودی نے آم 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 بھائی پر یہ پستک کیون پچیش پریشت کی پستک جو نو ہزار پریشتو میں ہیں ایڈانیم لوکارپنم کرو تے پردھان منتری مدی آم آم ملوکارپنم جاتم ایدانیم شروت کاما بجم جی اب آپ کا بکتر دیں نمو راگوائے نمو راگوائے ہم سب کو آشرباد دینے کے لیے اپستیت پوجینیا جگتگورو سری رام بھرچاری جی یہاں پدار ہوئے سبی تپسوی بریشت سنتگاڑ رشیگاڑ مدع پردیش کے راجپال شری مانگو بھائی پٹیل مکہ مانتری بھائی سیو راج جی اپستیت اعنی سبی مہنوبھاؤں دیوی اور سجنوں میں چٹر کٹ کی پرم پاون بھومی کو اونہ پرنام کرتا ہوں میرا سو بھاگ ہے آج پورے دین مجھے الگ الگ مندیروں میں پربوسی رام کے درسن کا آؤسر ملا اور سنتوں کا آشرباد بھی ملا ہے بشیشکر جگدگرو رام بھضرہ چاری جی کا جو سنے مجھے ملتا ہے وہ ابھیبوت کر دیتا ہے سبی سردھے سندگن مجھے خوشی ہے کہ آج اس پویتر ستان پر مجھے جگدگرو جی کی پستکوں کے میمانچن کا آؤسر بھی ملا ہے اشتا جھائی بھاشتیا رامانندہ چاریت چریتم اور بھاگوان کرشن کی راشتر لیلا یہ سبی گرنت بھارت کی مہان گھان پرمپرا کو اور سمرد کریں گے میں ان پستکوں کو جگدگرو جی کے آثرباد کا ایک اور سورپ مانتا ہوں آپ سبھی کو میں ان پستکوں کے بیموچن پر بدھائی دیتا ہوں میرے پریوار جنو اشتا جھائی بھارت کے بھاشا بجیان کا بھارت کی بودکتہ کا اور ہماری شوط سنسکریت کا ہزاروں سال پرانا گرنت ہے کیسے ایک ایک شتر میں بھیاپک واقران کو سمیٹا جا سکتا ہے کیسے بھارت شاہ کو سنسکریت بجیان میں بدلا جا سکتا ہے مہرسی پانینی کی ہزاروں ورث پرانی رچرا اس کا پرمان ہے اب دیکھیں گے دنیا میں ان ہزاروں ورثوں میں کتنی ہی بھاشایں آئی اور چلی گئی نئی بھاشاوں نے پرانی بھاشاوں کی جگہ لے لی لیکن ہماری سنسکریت آج بھی اتنی ہی اکشن اتنی ہی اٹل ہے سنسکریت سمیے کے ساتھ پریشکرود تو ہوئی لیکن پردوشت نہیں ہوئی اس کا کارن سنسکریت سنسکریت پریپکو ویعکرن ویجیان ہے کیول چودہ مہشور ستروں پر ٹکیہ بھاشا ہزاروں ورشوں سے سستر اور ساستر دونوں ہی ویدھاؤں کی جننی رہی ہے سنسکریت بھانسا میں ہی رشو کے دوارہ بیت کی روچائے پرگٹ ہوئی ہے اسی بھانسا میں پتنجلی کے دوارہ یوگ کا بیجیان پرگٹ ہوا ہے اسی بھانسا میں ہمیں بھارت بھومی کے دوارہ ناٹے سانسرا اور سنگیت سانسرا کا اپہار ملا ہے اسی بھانسا میں کالیداد جیسے بھدوانوں نے ساہیت کے سامرت سے وشو کو حیران کیا ہے اور اسی بھانسا میں انترکش ویجیان دھروید اور ید کلا کے گند بھی لکھے گئے ہیں اور یہ تو میں نے کیول کچھی اُدان دیئے ہیں یہ لیسٹ اتنی لمبی ہے کہ آپ ایک راشتر کے طور پر بھارت کے وکاس کا جو بھی پخش دیکھیں گے دیکھیں گے اس میں آپ کو سنسکرٹ کے یوگدان کے درشن ہوں گے آج بھی دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیز میں سنسکرٹ پر ریسرچ ہوتی ہے ابھی ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کی کیسے بھارت کو جاننے کے لیے لیتھوانیا دیش کی راجیتیت نے بھی سنسکرٹ بھاشا شکھی یعنی سنسکرٹ کا پرسار پورید دنیا میں بڑھ رہا ہے ساتھیوں گولامی کے ایک ہزار سال کے کالخن میں بھارت کو ترہ ترہ سے جڑوں سے اکھاڑنے کا پریانس ہوا انہی میں سے ایک تھا سنسکرٹ بھاشا کا پورا بیناش ہم آجاد ہوئے لیکن جن لوگوں نے گولامی کی مانشکتہ نہیں گئی وہ سنسکرٹ کے پرتی بیر بھاو پالتے رہے کہیں کوئی لپت بھاشا کا کوئی شلالک ملنے پر ایسے لوگ اس کا مہمہ منن کرتے ہیں لیکن ہزاروں ورسوں سے موجود سنسکرٹ کا سممان نہیں کرتے ہیں دوسرے دیش کے لوگ ماترو بھاشا جانیں تو یہ لوگ پرسوں سے کریں گے لیکن سنسکرٹ بھاشا جاننے کو یہ پچھڑے پن کی نشانی مانتے ہیں اس مانشکتہ کے لوگ پچھلے ایک ہزار سال سے ہارتے آ رہے ہیں اور آگے بھی کامیاب نہیں ہوں گے سنسکرٹ کیول پرمپراؤں کی بھاشا نہیں ہے یہ ہماری پرگتی اور پہچان کی بھاشا بھی ہے بیتے نو برشوں میں ہم نے سنسکرٹ کے پرسار کے لئے بھیاپک پریاست کیا ہے آدھونک سندرم نے اشتہ اشتادیای بھاشا جیسے گرانت ان پریاستوں کو سفل بنانے میں بڑی بھومی کا نبھائیں گے میرے پریوار جنوں رام بھدرا چارے جی ہمارے دیش کے ایسے سنت ہے جن کے اکیلے گیان پر دنیا کی کئی یونیورسٹیز سٹڈی کر سکتی ہے بچپن سے ہی بھاؤتیک نیتر نہ ہونے کے باؤجور آپ کے پرگیا چکشو اتنے بکسیت ہیں کہ آپ کو پورے بید بیدانگ کنٹھست ہے آپ سے اکڑوں گرنتوں کی رتنا کر چکے ہیں بھارت یہ جان اور درسن میں پرستانت رہی کو بڑے 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 کٹھین مانا جاتا ہے جگت گرو جی ان کا بھی بھاشی آدھونک بھاشا میں لکھ چکے ہیں اس طرقہ جان ایسی میدھا بڑکتگ نہیں ہوتی یہ میدھا پورے راشتر کی دھروہر ہوتی ہے بڑے اور اس لیے ہماری سرکار نے دو ہزار پندرہ میں سوامی جی کو پتب بھیبھوشن سے سنمانت کیا تھا ساتھیوں سوامی جی جتنا دھرم اور دھیتم کے کھتر میں سکری رہتے ہیں اتنا ہی سماج اور راشت کے لیے بھی مکھر رہتے ہیں میں نے جب سوچ بھارت ابیان کے نو رتنوں میں آپ کو نامت کیا تھا وہ جمعہ داری بھی آپ نے اتنی ہی نشتہ سے اٹھائی تھی مجھے خوشی ہے کہ سوامی جی نے دیش کے گورو کے لیے جو سنکلپ کیے تھے وہ اب پورے ہو رہے ہیں ہمارا بھارت اب سوچ بھی بن رہا ہے اور سوست بھی بن رہا ہے ماں گنگا کی دھارہ بھی نرمل ہو رہی ہے ہر دیش واسی کا ایک اور سپنا پورا کرنے میں جگدگرو رام بزرعہ بزرعہ چاہیڑ جی کی بہت بڑی بھومی کا رہی ہے عدالت عدالت سے لے کر عدالت کے بہار تک جس رام مندری کے لیے آپ نے اتنا یوگدان دیا وہ بھی بن کر تیار ہونے جا رہا ہے اور ابھی دو دن پوروہ ہی مجھے ایو دھیا میں سری رام جن بوبیمی ترک 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 ترس دوارہ پران پرتیشتہ سماروں میں سامیل ہونے کا نمترن ملا ہے اسے بھی میں اپنا بہت بڑا سو بھاگ مانتا ہوں سبھی سنتگن آجادی کے 75 ورس کے آجادی کے 75 ورس کے سب سے اہم کالگن کو یعنی پچیس سال دیش جو اب اسے امرتکال کے روپ میں دیکھ رہا ہے اس امرتکال میں دیش وکاس اور اپنی وراثت کو سانتھ لے کر چل رہا ہے ہم اپنے تیرثوں کے وقاس کو بھی پرانت بھٹا دے رہے ہیں چیترکوڑ تو وہ ستھان ہے جہاں آدھیاتمک آبھا بھی ہے اور پرکورتک سوندری بھی 45 ہزار کروڑ روپیہ کی کین بیتوا لنگ پریوجنا ہو بندیل خند ایکسپریس بے ہو ڈیفنس کریڈور ہو ایسے پریاس اس کشیتر میں نئی سمبھاونائے بنائیں گے میری کامنا اور پریاس ہے چترکوٹ وکاس کی نئی اونچائیوں پر پہنچیں ایک بار پھر پج جگتگرو سری رام بزرہ جی کو میں آدھر پوروک پرنام کرتا ہوں ان کے آشروات ہم سب کو پرنا دے شکتی دے اور ان کا جو جیان کا پرساد ہے وہ ہمیں نرنتر مار درشن کرتا رہے اسی بھاونہ کو پرکڑ کرتے ہوئے میں ردے سے آپ سب کا بہت بہت دنیواد کرتا ہوں جائے شیارہ اوہ برہمن برہم برہم برچسیج میں بڑے سممان کے ساتھ ماننی پردھان منتری جی کا سواگت کرنے کے لئے منترت کرتا ہوں پوچھ گردیو بھگوان کو پوچھ گردیو بھگوان پتر ارپیت کر رہے ہیں ابھی نندن پتر کے اماندھم سے پوچھ گردیو نے اپنا شرباد اس میں پیرویا ہے جو ماننی پردھان منتری جی کو سمرپیت کر رہے ہیں اور اور اب رجت گدہ جی ماننی پردھان منتری جی کو ارپیت کر رہے ہیں ہتینت گورو پونڈ شنگ جوردار تالیوں کے ساتھ سواگت کیجئے اپنے اششوی بسوکے سربادی کلوکا پری پردھان منتری سریمان نرندر مودی جی کا منچ پر بیراج مان ہے مدی پدیس کے ماننی راج پال جی سریمان منگو بھائی جی پٹیل میں ان کے سممان کے لئے منترت کرتا ہوں سری ایک افیہ چانڈک جی ممبئی کو کرپیا پدھاریں اور ماننی راج پال جی کا پشپ مالا ارپیت کر کے اور اس پرچنھے کے روپ میں سری پدھاریں اور ماننی راج پال جی کا سواگت کریں آتمی وندن اور ہنندن کریں میں کنہا افیہ چانڈک جی سین روز کروں گا ہمارے بیچ اپسٹھت ہیں ہمارے ششوی مکہ منتری آدھرانی سری سیورا سنگی چوہان ان کا بھی شمان پشپ مالا ارپیت کر کے اور اس پرچنھے کے روپ میں رام دروار کی پرتکرتی بھیٹھ کر سممان کریں پنہا مالا 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 پنہا میں اس شبہ میں جو پرمادھکچے ہیں اس صبح کی گورو کا اوہی بردن کر رہے ہیں ہم سبھی کے پرم پوجی آرادھیں پوجی پاتھ جگت گروہ بھگوان ان کے سممان کیلئے میں مدھ پدیش کے ماننی مکہ منتری جی سے نویدن کروں گا پشپ مالا ارپیت کریں کہ پوجی گردیو کا ابھی نندن کریں کیونکہ کیونکہ آج یہ پوجی گردیو جو سارفت و پہار اس جگت کو پردان کر رہے ہیں عدبوت عطلنی اور انپم ہے ہم میں پوجی پد میں بھوشن جگت گروہ رامانندہ چارے شوامی رام بھدرہ چارجی مہاراج پوجی گردیو کی سریچرنوں میں پرند پورو کے نویدن کرتا ہوں کرپیا ساماغت اتتھیوں کا سواگت کرنے واچک سواگت کرنے کی کرپا کریں کھڑے اکر گوڑک بیٹھا ہاں 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 سورچت سلوک سے ہی مانگ رہ چند کر رہا ہوں آپ جس چند میں کہیں موڈی جی اس چند میں اس چند میں ترتکار میں بھنا ہوں ہاں میں آپ کا مطر ہوں یہ بھگوان نے سامرچ دیا ایک گھنٹے میں آج بھی میں سو سلوک بنا پاتا ہوں ایک گھنٹے میں منڈا کی نی پیف پورا شکت پارام بجائے چاہ نمس شیتہ آبھی رامائے چترکوٹ بیہارینے شری شیتہ ناتھ سمارم بھام شری رامان اندار یا مدھیمام اسمدہ چاری پریانتام وندے شیخ گر پرم پرام شری رام جائی رام جائی جائی رام میرے دو مطر ہیں سانسار سانسارک درشت میں لوک میں میرے مطر ہیں نریندر بھائی موڈی یہ کوئی چاٹو کارتا نہیں بھارت کے ششفی پردھان منتری نریندر بھائی موڈی اور الوکک مطر ہیں بھگوان سرکرشنہ میرے ابھینی مطر بھارت کے ششفی پردھان منتری جنہوں نے ناؤ برشوں میں بھارت کی کائب کائب دردالی کون کلپنا کر سکتا تھا کہ ہم چندریاں چندرماں کی دکشن دھروپ پر چلے جائیں گے کون کلپنا کر سکتا تھا الیکشن کمیسس میں نے پوچھ لیا ہے تین سو ستر ہٹ جائے گی کون کلپنا کر سکتا تھا ٹپل ستلاک سماپت ہوگا کون کلپنا کر سکتا تھا کہ مہلا آرکشن بیدھیت پاس ہوگا ایسے ہی ششفی پردھان منتری میرے بھلے وہ مجھے گرو جن کہیں پر وہ میرے مطر ہیں میں انہیں مطر ہی مانتا ہوں اور مطر ہی مانتا رہوں گا مطر پریتری شائنم نائنے ہو اور میرے سنے بھا جن مجھا پردیش کے راج جپال مانگو شیبھائی پٹیل اور مجھا پردیش کے اسشفی مکھے منتری شیورا جن سماغت سبھی ماتوں بہنوں مطروں بالکوں اور بالکوں اور بالکوں آج شریطلسی پر چترکوٹ میں میں سبھی کہا سواگت کیا کروں میں سبھی کا منگلا شاشن کرتا ہوں آچار سواگت نہیں کرتا ہوں منگلا شاشن کرتا ہے میں سب کا منگلا شاشن کر رہا ہوں آج میرے ہرش کی شیمہ مرار جی دشائی بہت اچھے ڈاکٹر گجراتی جانتے تھے اچھے ڈاکٹر بہت اچھے ڈاکٹر بہت اچھے ڈاکٹر اچھے ڈاکٹر بہت اچھے ڈاکٹر بہت اچھے ڈاکٹر ڈاکٹر بہت اچھے ڈاکٹر اچھے ڈاکٹر بہت اچھے ڈاکٹر بہت اچھے ڈاکٹر بہت اچھے ڈاکٹر بہت کیا ہے لوگ سمجھ نہیں پائے بہت سبدا بنائے 3 ڈاکٹر اور رامانے رت پریم جس دیش پر بھگوان کا آدر بھی ہے اور پریم بھی ہے اس کو کہتے ہیں بھارت بھارتانام بھکتی بھارتم تین بھارتوں کی بھجن بھکتی کا جو آسرے ہے رشب پتر بھارت شکنترہ دششنت پتر بھارت اور دسرت کا ایک 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 پتر بھارت ان تینوں کا جہاں آدر ہے اس دیش کا نام ہے بھارت اسی بھارت کو ہم اب پچیش برسوں میں بکشت بھارت بنانے جا رہے ہیں بہت جلدی پانچویں ارثبے وستہت یہ بن گیا ہم بہت جلدی تین ارثبے وستہوں میں بھارت کو دیکھنے جا رہے ہیں اور یہ سرے میرے مطر کو جاتا ہے میں بہت پرسند ہوں سمیہ نہیں ہے بولتا بہت پر سمیہ نہیں ہے آج آپ کو پرابت کر مکھ منتری اور راج پال کو اور سبھی سماغتوں کو پرابت کر میں پرسند ہوں بدوان کا سب کچھ ہوتا اس کی سرسوتی کا سممان میں مجھے لوگ کہا کرتے ہیں آپ کے پاس کیا ہے میں نے کہا میرے پاس اور پیسہ دھن نہیں ہے دھن تو کشڑھنگر ہوتا ہے اور لوگ چمتکار میں بشواث کرتے ہیں پرمیتر میں چمتکار میں بشواث نہیں کرتا میں کیول شاشتر میں بشواث کرتا ہوں ابھی موڈی جن کا وجن گھٹ آئی ہے میں نے کہا کیا کروں پراتی دن دو لاکھ رام نام کا جب کرتا ہوں پھر لکھتا پڑتا مجھے سمائی ہی نہیں ملتا کہ میں اور کچھ کروں ابھی رام چرت مانس کے نو خند مجھے لکھنے ہیں نو خند میں رام چرت مانس کا رام چرت مانس مجھے لکھنے اس کی بیاکیاں لکھنے ہیں اور میں نے یہی کہا پرہان منتری جی سے جو ابھی یہاں نہیں کہوں گا آپ کسی بھی پرکار رام چرت مانس کو ہی راشت گرنٹ ہونا چاہیے اتنا کہ کر میں یہاں امائک مائک پھر سنچالک کو دے رہا ہوں جائے شیرام جائے بھارت بھارت مات کی بھارت مات کی بھارت مات کی بندے 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 جائے شریرام جائے 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 انے کے دھنے بادا ہا آچہ رچرنا ہا ہم میں اتنا سممان کے ساتھ مدھے پدیش کے ششوی ماننی مکھے منتری سری شیو را سنچوہان جی سے بنتی کا کرپیا پدھاریں اور آتنی ادھبودھن پردان کرنے کا کشٹ کریں جو دنیا کہتی تھی نہیں ہو سکتا وہ جنہوں نے کر کے دکھایا مہاراجی نے بستار سے بتایا ایسے ہمارے اتینت پریے اور لوپریے پردان بنتری جن کے ڈیترت میں بھارت بھوٹکتہ کی اگلی میں دگد ویسو مانتہ کو ساس وقت سانتی کے پت کا دکھ درسن کرائے گا آدھرنی پردان بنتری جی آدھرنی راجپاز جی اور آدھرنی مہاراج جی آتمن موک چارس جگت ہتائیچہ جن کے جیون کا لکش ہے بھوٹک درشتی نہیں ہے لوکک درشتی نہیں ہے لیکن دب درشتی اور پرگیا چکچو جن کے پاس ہیں اور یہاں اپس تھت سبھی سنتگر چطرکوٹ کے گھاڑ پر بھئی سنتن کی بھیڑ تلسی داش چندن گسے اور تلک دیت رغویر آج بہی باتا پرن اہا ہے مجھے اس سے زیادہ کچھ نہیں کہنا کہ ہم اتیانت حرسط ہیں ہم اتیانت پرسند ہیں مہاراج جی جو سوچتے ہیں وہ ہو رہا ہے اور بہت جلدی بھارتی سنسکرتی جیون مول پرمپراؤں کے انروف راج اور سماج جیون کی رچ کر رہے ہیں ہمارے پردھان منتری جی اور ان کے نیت رت میں بھارت لگا تار آگے بڑھ رہا ہے ان کا مدھ پیش پردھر دھرتی پر اردے سے سواغت ابھی رندن بولیے بھارت ماتا کی سواغت سواغت سے کہ رہا ہوں یہ کارکرم میرے اتراد دھکاری آچار رام چندر داش نے نشت کیا تھا اتثیوں کی بیوست کے کارن انہوں نے کہا گروہ جی آپ پردھان منتری کا کارکرم کیجئے میں اتثیوں کی بیوست کرتا ہوں اس کو بھی سب لوگ آس با دیجئے اب میں اتیارے ہوں مدھی پردیشن راج جی پان منگو سی بھائی پٹیل نے آہود کرو چھو سنگ چھت ما پوتا نو پوتا نو بیچار آمی ہو گیا ہو گیا تھگی اتیارے ہوں اتیارے ہوں مارا اتیانت سنہی ہیل مطر بھارت نا پردھان منتری بھارت نے بکشت بھارت مان بنو مات کرت سنگ کال ایک مات راش بھکت مان نریندر بھائی مودی نے آمائک مائک آپ چھو بولو مات مائ آمن تر کرتا ہوں مارنی پردھان منتری نریندر بھائی مودی کو پہلے پسطکوں کا لوکار پن ہو جائیں پھر پردھان منتری کا بکت بھوگا اشت دھیائی پر یہ پسطک کیون پچیش پرشتر کی پسطک جو نو ہزار پرشتر میں نمو راگوائے نمو راگوائے ہم سب کو آشرباد دینے کے لئے اپستیت پوزنی جگت گرو سری رام بھر چاری جی یہاں پدھار ہوئے سبی تپسوی ورشت سنت گاڑ رشی گاڑ مد بردیش کے راج پال سری مہنگو بھائی پٹیل مکہ منتری بھائی سری بھر راج جی اپستیت انی سبی مہ رو دیوی اور سج جن میں چیتر کود کی پرم پاون بھومی کو پونہ پرنام کرتا ہوں میرا سو بھاگ ہے آج پورے دین مجھے مجھے الگ الگ مندیروں میں پربوسی رام کے درسن کا آسر ملا اور شنطوں کا آسر بھ ملا ہے بش شیش کر جگت گرو رام بھضر چاری جی کا دوست نے مجھے ملتا ہے وہ عبیبوت کر دیتا ہے سبھی سردھے سندگن مجھے خوشی ہے کہ آج ایت پویتر ستھان پر مجھے جگت گرو جی کی پستک وں کے مم آچن کا اوثر بھی ملا ہے اشت دیائی بھاش ش رامانند آچاری چریت اور بھاگوان کرشن کی راشت رلیلہ یہ سبھی گرنط بھارت کی مہان گیان پرمپرہ کو اور سمرد کریں گے میں ان پستکوں کو جگت گرو جی کے آثیر بات کا ایک اور سور روپ مانتا ہوں آپ سبھی کو میں ان پستکوں کے بیمو چن پر بدھائی دیتا ہوں میرے پریوار جنو اشت جھائی بھارت کے بھاشا بیجیان کو سنسکریت بیجیان میں بدلا جا سکتا ہے مہر سی پانی کی ہزار ورث پرانی رچ رچ را اس کا پرمان ہے آپ دیکھیں دنیا میں ان ہزاروں ورثوں میں کتنی ہی بھاشا آئی اور چلی گئی نئی بھاشا وں نے پرانی بھاشا کی جگہ لے لی لیکن ہماری سنسکریت آج بھی اتنی ہی اکشن اتنی ہی اٹل ہے سنسکریت سمی کے ساتھ پریشکر تو ہوئی لیکن پردوشت نہیں ہوئی اس کا کارن سنسکریت کا پریپک و بیاکرن بیجیان ہے کی ول چود مہیشور ستروں پر ٹکی یہ بھاشا ہزاروں ورشوں سے سستر اور ساستر دونوں ہی ویدھاو کی جننی رہی ہے سنسکریت ساستر بھاشا جو بھی پکش دیکھیں گے اس میں آپ کو سنسکریت کے یوگدان کے درشن ہوں گے بھارت کو پچھلے سنسکریت سنسکریت لیے بھی کٹھین مانا جاتا ہے جگت گرو جی ان کا بھی بھاش آدھون بھاش میں لکھ چکے اس طرقہ گیان ایسی میدھا بھی یکتیگت نہیں ہوتی یہ میدھا پورے راشتر کی دھروہر ہوتی ہے اور اس لیے ہماری سرکار نے دو ہزار پندرہ میں سوامی جی کو پد بھی بھوشن سے سنمانت کیا تھا ساتھیوں سوامی جی جتنا دھرم اور دھیتما کے کھتر میں سکری رہتے ہیں اتنا ہی سماج اور راش کے لیے بھی مکھر رہتے ہیں میں نے جب سوچ بھارت ابیان کے نو رتنوں میں آپ کو نامیت کیا تھا وہ جمع داری بھی آپ نے اتنی ہی نشتہ سے اٹھائی تھی مجھے خوشی ہے کہ سوامی جی نے دیش کے گورو کے لیے جو سنکل پر کیے تھے وہ اب پورے ہو رہے ہیں ہمارا بھارت اب سوچ بھی بن رہا ہے اور سوست بھی بن رہا ہے ماں گنگا کی دھارہ بھی نرمل ہو رہی ہے ہر دیش سوا سی کا ایک اور سپنا پورا کرنے میں جگد گرو رام وزر چاہی جی کی بہت بڑی بھومی کا رہی ہے عدالت سے لے کر عدالت کے بہار تک جس رام مندری کے لیے آپ نے اتنا یوگدان دیا وہ بھی بن کر تیار ہونے جا رہا اور ابھی دو دن پورو ہی مجھے عیو دھیا میں سری رام جن بھومی تر تر تک چیتر ٹرس دوارہ پران پرتیشتہ سماروں میں سامل ہونے کا نمتر ملا ہے اسے بھی میں اپنا بہت بڑا سو بھاگ مانتا سبی سنتگن آجادی کے پچتر برس کے آجادی کے پچتر برس سے آجادی کے سو برس کے سب سے اہم کال گھن کو یعنی پچیس سال دیش جو اب اسے امرت کال کے روپ میں دیکھ رہا ہے اس امرت کال میں دیش وکاس اور اپنی وراثت کو سانت لے کر چل رہا ہے ہم اپنے تیرثوں کے وکاس کو بھی پرانت بھٹا دے رہے ہیں چیتر کوٹ تو وہ ستھان ہے جہاں آج دھی آبھا بھی ہے بھٹا پر 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 ساند دری بھی ہے 45 ہزار کروڑ روپیے کی کین بیتوا لنگ پری موڈی بھارت موڈا کی بھارت موڈا کی بھنڈے 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 جائز سری رام امی اتن سمان کے ساتھ مدی پر مدی ششوی ماننی مکہ منتری سری شیم راس شوحان جی سی بھنٹی کرو کرپیا پدھار اور آتمی اُدھ بھوڈن پردان کرنے کا کشت کریں جو دنیا کہتی تھی نہیں ہو سکتا وہ جنہوں نے کر کے دکھایا مہاراجی نے بستار سے بتایا ایسے ہمارے اتینت پریے اور لوگ پری پردان منتری جن کے نیترت میں بھارت بھوڈ اکتا کی اگلی میں دگد ویسو مہار اکتا کو ساس وقت سانتی کے پت دک درسن کرائے گا آدھرنی پردان منتری جی بھوٹ درشتی نہیں لیکن دب درشتی اور پرگیا چکچو جن کے پاس ہیں اور یہاں اپست سبھی سنتگر چتر کوٹ کے گھاٹ پر بھئی سنتن کی بھیڑ تلسی داش چندن گسے اور تلک دیت رغویر آج بہی بات ورن اہا ہے مجھے اس سے زیادہ کچھ نہیں کہنا کہ ہم اتیانت حرشت ہیں ہم اتیانت پرسند ہیں مہاراج جو سوچتے ہیں وہ ہو رہے اور بہت جلدی بھارتی سنسکرتی جیون مول پرمپراؤں کے انرو راج اور سماج جیون کی رچنا کر رہے ہیں ہمارے پردھان منتری جی اور ان کے نیتر میں بھارت لگ آگے بڑھ رائے ان کا مدفلے اس پویتر دھرتی پر سواجت ابھی رندن بھولی بھارت ماتا کی آج آج لیکن ہفتہ سے کہہ رہا ہوں یہ کار کرم میرے اتراد دھکاری آچارے رام چندر داشت نے نشید کیا تھا اتیثیوں کی بیوستہ کے کار انہوں نے کہا گرو جی آپ پردھا منتری کا کار کرم کیجئے میں اتیثیوں کی بیوستہ کرتا ہوں اس کو بھی سب لوگ آسیر با دیجئے اب میں اتیارے ہوں مدھی پرزیسنر راج جیپال منگو سی بھائی پٹیل نے آہود کرو چون سنگ چھےپ ما پوتا نو پوتا نی بیچارا ہو گیا ہو گیا تھگی اتیارے ہوں اتیارے ہوں مارا اتیانت سنہیل میتر بھائی پردھان منتری بھائی بھائی بکشت بھائی بناو وات کرت سنگ کال ایک مات راش بھکت ماننی نریندر بھائی مودی نے آمائک مائک آپو چھو بولو مات میں آمنت کرتا ہوں ماننی پردھان منتری نریندر بھائی مودی کو پہلے پردھان کو کا لوکار پڑ ہو جائے پھر پردھان منتری کا بکت بھو گا اس تعدی پر یہ پست کیون پچیش پرشت کی پردھان منتری مدی آن ترین آن پشت کان بھدرم کرنے بھشت یام دی بھدرم پرش مان بھر جت را آم کری مان منتر بھود را بھدرم کرنے بھشت یام دی بھدرم پرش مان بھر جت را ستھرائی رنگ ستشت واغ ستن بھر بھر بھش محی دے وحی تم جد آج آئے اوڑر ردرک ایو ایو چای ور لنیم گرن جب گر درش جب گر درش کب چٹ تو کب ست سر حل پست کان آم لوک آر پنم جات ادانیم شروت کام آم جی اب آپ کا بکت دی نمو راگوائے نمو راگوائے ہم سب کو آشیرواد دینے کے لئے اوپستیت پوزنی جگت گرو شری رام بھر چاری جی یہاں پدار ہوئے سبی تپسوی بھریشت سنت گاڑ رش گاڑ مد بردیش کے راج پال شری مانگو بھائی پٹیل مکہ منتری بھائی سیور راج جی اوپستیت انی سبی مہار بھاؤ دیوی اور سجن میں چتر کٹ کی پرم پاون بھومی کو پونہ پرنام کرتا ہوں میرا سو بھاگ ہے آج پورے دین مجھے الگ الگ مندیروں میں پربوسی رام کے درسن کا آسر ملا اور شنتوں کا آسر بھ ملا ہے بشیش کر جگت گرو رام بھضر چاری جی کا دوست نے مجھے ملتا ہے وہ عبیبوت کر دیتا ہے سب سردھے سندگن مجھے خوشی ہے کہ آج مہان گیان پرمپرا کو اور سمرد کریں گے میں ان پستکوں کو جگت گرو جی کے آثیر بات کا ایک اور سور مانتا ہوں آپ سبھی کو میں ان پستکوں کے بیموچن پر بدھائی دیتا ہوں میرے پریوار جنو اشتہ جھائی بھارت کے بھاشا بجیان کا بھارت کی بودکتہ کا اور ہماری شوط سمسکریت کا ہزاروں سال پرانا گرند ہے کیسے ایک ایک شتر میں ویاپک واقران کو سمیٹا جا سکتا ہے کیسے بھاشا کو سنسکریت ویجیان میں بدلا جا سکتا ہے مہرسی پانینی کی ہزاروں ورث پرانی رچرہ اس کا پرمان ہے آپ دیکھیں گے دنیا میں ان ہزاروں ورشوں میں کتنی ہی بھاشا آئی اور چلی گئی نئی بھاشا وں نے پرانی بھاشا کی جگہ لے لی لیکن ہماری سنسکریت آج بھی اتنی ہی اکشن اتنی ہی اٹل ہے سنسکریت سمی کے ساتھ پریشکر تو ہوئی لیکن پردوشت نہیں ہوئی اس کا کارن سنسکریت کا پریپک و بیاکرن بیجیان ہے کیول چودہ مہیشور ستروں پر ٹکی یہ بھاشا ہزاروں ورشوں سے سستر اور سستر دونوں ہی ویدھاؤں کی جننی رہی ہے سنسکریت بھاشا میں ہی رشیو کے دوارہ بیت کی روچائے پرگٹ ہوئی ہے اسی بھاشا میں پتنجلی کے دوارہ یوگ کا بیجیان پرکٹ ہوئا ہے اسی بھاشا میں دونانتری اور چرک جیسے منیشیوں نے ایرویت کا سار دکھا ہے اسی بھاشا میں کرشی پراؤسر جیسے گھرنتوں نے کرشی کو سرام کے ساتھ ساتھ سوٹ سے جھوڑنے کا کام کیا ہے اسی بھاشا میں ہمیں بھارت بھومی کے دوارہ ناٹ سانسر اور سنگیت سانسر کا اپہار ملا ہے اسی بھاسا میں کالیزی جیسے بھدوانوں نے سہیت کے سامرت سے وشو کو حیران کیا ہے اور اسی بھاسا میں انترکش ویجیان دھروید اور ید کلا کے گرند بھی لکھے گئے اور یہ تو میں نے کیول کچھ ہی ادان دیئے ہے یہ لیسٹ اتنی لمبی ہے کہ آپ ایک راشت کے طور پر بھارت کے وکاس کا جو بھی پخش دیکھیں گے اس میں آپ کو سنسکر کے یوگدان کے درشن ہوں گے آج بھی دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹی میں سنسکر پر ریسرچ ہوتی ہے ابھی ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کی کیسے بھارت کو جاننے کے بھاشا شکھی یعنی سنسکر کا پرسار پوری دنیا میں بڑھ رہا ہے ساتھیوں گولامی کے ایک ہزار سال کے کالخن میں بھارت کو ترہ ترہ سے جڑوں سے اکھاڑنے کا پریانس ہوا انہی میں سے ایک تھا سنسکر بھاشا کا پورا بیناش ہم آجاد ہوئے لیکن جن گولامی کی مانشکتہ نہیں گئی وہ سنسکر کے پرتی بیر بھاو پالتے رہے کہیں کوئی لپت بھاشا کا کوئی شلال ملنے پر ایسے لوگ اس کا مہمہ منن کرتے ہیں لیکن ہزاروں برسوں سے موجود سنسکر کا سممان نہیں کرتے ہیں دوسرے دیش کے لوگ ماترو بھاسا جانے تو یہ لوگ پرسمسا کریں گے لیکن سنسکر بھاسا جاننے کو یہ پچھڑے پن کی نشانی مانتے ہیں اس مانسکتہ کے لوگ پچھلے ایک ہزار سال سے ہارتے آ رہے ہیں اور آگے بھی کامیاب نہیں ہوں گے سنسکر کیول پرمپراؤں کی بھاشا نہیں ہے یہ ہماری پرگتی اور پہچان کی بھاشا بھی ہے بیتے نو برسوں میں ہم نے سنسکر کے پرسار کے لیے بھی پک پریاست کی ہے آدھون سندر نے اشتہ دیائی بھادشے جیسے گرانت ان پریاست کو سفل بنانے میں بڑی بھومی کا نبھائیں گے میرے پریوار جنوں رام بھدر چارے جی ہمارے دیش کے ایسے سنت ہے جن کے اکیلے جیان سٹڈی کر سکتی ہے بچپن سے ہی بھوتی کی نیتر نہ ہونے کے باؤ جو آپ کے پرگیا چکشو اتنے بکسیت ہیں کہ آپ کو پورے بید بیدانگ کنٹ ست ہے آپ سیکھڑو گرنطوں کی رتنا کر چکے ہیں بھارت یہ جان اور درشن میں پرستان ترائی کو بڑے بڑے بدوانوں کے لیے بھی کٹھین مانا جاتا ہے جگت گرو جی ان کا بھی بھاشی آدھونک بھاشا میں لکھ چکے ہیں اس طرقہ گیان ایسی میدھا بھی کٹیگت نہیں ہوتی یہ میدھا پورے راشتر کی دھروہر ہوتی ہے اور اس لیے ہماری سرکار نے 2015 میں سوامی جی کو پدب بھی بھوشن سے سنمانت کیا تھا ساتھیو سوامی جی جتنا دھرم اور دھتما کے کھتر میں سکری رہتے ہیں اتنا ہی سماج اور راج کے لیے بھی مکھر رہتے ہیں میں نے جب سوچ بھارت ایبیان کے نو رتنوں میں آپ کو نام کیا تھا تو وہ جمہ داری بھی آپ نے اتنی ہی نشتہ سے اٹھائی تھی مجھے خوشی ہے کہ سوامی جی نے دیش کے گورو کے لیے جو سنکل پر کیے تھے وہ اب پورے ہو رہے ہیں سنت گھن آجادی کے 75 ورس کے آجادی کے 75 ورس سے آجادی کے 100 ورس کے سب سے اہم کال گھن کو یعنی 25 سال دیش جو اب سے امرت کال کے روپ میں دیکھ رہا ہے اس امرت کال میں دیش وکاس اور اپنی ویراثت کو سانت لے کر چل رہا ہے ہم اپنے تیرثوں کے وکاس کو بھی پرانت بکٹہ دے رہے ہیں چیتر کوٹ تو وہ ستھان ہے جہاں آج دھیاتم آبھا بھی ہے اور پر 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 ساندری بھی ہے 45 ہزار کرو روپیے کی کی بیتو لنگ پری یو جنا ہو خند ایکسپریس بے ہو ڈیفینس کوریڈور ہو ایسے پریاس اس کھتر میں نئی سمبھاون آئے بنائیں گے میری کامنا اور پریاس ہے چتر کوٹ وکاس کی نئی اونچائیوں پر پہنچ ایک بار پھر پج جگت گرو سری رام بزر آچار جی کو میں آدھر پوروک پر نام کرتا ہوں اُن کے آشیرواد ہم سب کو پرنہ دے شکتی دے اور اُن کا جو جیان کا پرساد ہے وہ ہمیں نرنتر مار درشن کرتا رہے اسی بھاونا کو پرکر کرتے ہوئے میں ردے سے آپ سب کا بہت بہت دنیو کرتا ہوں جائے شیار رام او او برحم 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 برچ سیج میں بڑے سممان کے ساتھ ماننی پردھان منتری جی کا سواگت کرنے کے لیے منتر کرتا ہوں پوچ گردیو بھگوان کو کیوئے پش پمال ابھی نند پتر اور اس پرچ چن کے روپ میں گدہ ارپیت کر کے ماننی پردھان منتری جی کا آتمی سواگت کرنے کی اقلپ کریں پوچ گردیو بھگوان پد بحوشن سری تلسی پیٹ آدھی سور جگد گرو سوامی رام بھدر جی مہار رہے ہیں ابھی نند پتر کے ماد سی پوچ گردیو نے اپنا شیرباد اس میں پیرویا ہے جو ماننی پردھان منتری جی کو سمرپت کر رہے ہیں اور اور رجت گدہ ماننی پردھان منتری جی کو ارپت کر رہے ہیں اتینت گور جوردار تالیوں کے ساتھ سواگت کیجئے اپنے ششوی بسوکے سرباد کلوک پری پردھان منتری سریمان نرندر مودی جی کا منچ پر بیراج مان ہے مدی پدیس کے ماننی راج پال جی سریمان منگو بھائی جی پٹیل میں ان کے سممان کے لیے منتر کرتا ہوں سری افی چانڈک جی ممبئی کو کرپیا پدھاریں اور ہی راج جی پال جی کا سواگت کریں آتمی وندن اور ہنندن کریں میں پنہ افی چانڈک جی سین روز کروں گا ہمارے ویچ اپست ہمارے ششوی مکہ منتری آدھرانی سری سیورا سنگ جی چوہان ان کا بھی شمان کشپ مالا ارپیت کر کے اور اس پر چندھ کے روپ میں رام دروار کی پرتکرطی بھی کر سممان کریں پنہ میں اس شبہ میں جو پرما دھک چھے ہیں اس سبھا کی گوھروں کا افی بردن کر رہے ہیں ہم سبھی کے پنم پوج آراد پوج پات جگت گرو پھگوان ان کے سممان کے لیے میں مدی پدیش کے ماننی مکھ منتری جیسے نویدن کروں گا پوش مالا ارپیت کریں کہ پوج گردیو کا اب اندن کریں کیونکہ آج یہ پوج گردیو جو سار ست پہار اس جگت کو پردان کر رہے ہیں ادبوت اتلنی اور انپم ہے ہم میں پوج پد میں بہوشن جگت گرو رامانند آچار شوامی رام بہدر آچار جی مہاراج پوج گردیو کے سری چرن میں پرند پورو کے نویدن کرتا ہوں کرپیا ساماغت اتتھیوں کا سواغت کرنے واشک سواغت کرنے کی کرپا کریں ہاں جی ہاں 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 سورچی تسلوک سے ہی منگرہ چند کر رہا ہوں آپ جس چند میں کہیں موڈی جی اس چند میں اس لوگ ترک ترک میں بنا ہوں میں آپ کا مطر ہوں یہ بھگوان نے سامر دیا ایک گھنٹے میں آج بھی میں سو سلوک بنا پاتا ہوں ایک گھنٹے میں ونڈے شی گرو پرم پرام سری رام جائی رام جائی جائی رام میرے دو مطر ہیں سانسار سانسار درشت میں لوگ میں میرے مطر ہے نریندر بھائی موڈی یہ کوئی چاٹو کارتا نہیں بھارت کے ششتری پردھان منتری نریندر بھائی موڈی اور علاوکک مطر ہے بھگوان سر کرشنا میرے ابھین مطر بھارت کے ششتری پردھان منتری جنہوں نے ناؤ برشوں میں بھارت کی کائب کائب ڈر ڈالی کون کلپنا کر سکتا تھا کہ ہم چندر ماں دکشن دھروپ پر چلے جائیں گے کون کرپنا کر سکتا تھا مہلا آرکشن بیدھییت پاس ہوگا ایسے ششتری پردھان منتری میرے بھلے وہ مجھے گروجن کہیں پر وہ میرے میتر ہیں میں میتر ہی مانتا رہوں گا میتر پریتر شاینا ملائے نیو اور میرے سنہ بھاجن مدھ پردیش کے راج جپال مانگو شیبھائی پٹیل اور مجھے پردیش کے اسشوی مکھے منتری شیور راج سنہ سماغ سبھی ماتوں بہنوں میتروں بالکوں اور بالکوں اور بالکوں آج شریف تلسی پر چتر کوٹ میں سبھی کہا سواگت کیا کروں میں سبھی کا منگلہ شاشن کرتا ہوں آچار سواگت نہیں کرتا منگلہ شاشن کرتا ہے میں سب کا منگلہ شاشن کر رہا ہوں آج میرے حرش کی شیمہ اس لئے نہیں ہے کہ بند نیتروں سے جیون کے دو مہین چھوٹا گریدھر اوڈا شما تھو تم کو دو نیتر مل جائیں گے کون سے گزرات گیت پڑھا گیت گیت رم مہین 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 تر نی آنکھو پڑھو ی دی دی چھے مہین نیتر مہین نیتر نیتر مہین یہی مول منتر جیمن میں اتارا اور جیمن کے پانچویں برش میں پوری گیتہ کنشنس کر لی پندرہ دن میں اور جیمن کے ساتویں برش میں مہین سمپور رام تر مہین کنشن کر لیا دو آنکھیں مجھے مل گئی مطر کبھی بھی میں بلائنڈ کنشیشن نہیں لیا کہ کبھی بھی بلائنڈ چھاتری برطی بھی نہیں لی کیونکہ اپنے کو دریشتی باد ت مان ت ہی نہیں سنت تک جہاں تک پریباس ہے آپ کو جان سنت جگت گرو ہوتا ہے تینوں گرنط پر بھاس لکھتا ہے گیتا جی برہ مسی ستر اور اپنشت آپ کشنے سمیتر میں دو ہزار انیس سو اٹھانوے میں ہی تینوں پر بھاس لکھ لیا تھا اور تت کالین پردھان منتری میرے بڑے اچھے میتر اٹل بیہاری میں جگت گرو کی پورنی یوگتہ میں نے پرابط کی اور آج کی تاریخ میں میرے اترکت بھارت میں کوئی بھی ایسا جگت گرو نہیں ہے جس نے تینوں پر بھاس لکھا یہ آپ کو بتا کر مجھے اچھا لگے کہ میں اپنی بیروداولی نہیں کر رہا ہوں پر آپ کو لگنا چاہیے کہ بند آنکھوں سے بھی کتنا کام کیا جا سکتا ہے میتر میں نے اب تک 230 پستک ہی لکھی جن تین پستکوں کا آپ لوکارپن کرنے جا رہے ہیں پر میں پیوموں کو سوچت نہیں جن تین پست کو آپ لوکارپن کرنے جا رہے ہیں میتر آج اون میں سپر پستک ہے پانی اشت ادھائی پر بریت بریت تی پانی اشت ادھائی کا مول کیون پچیش پریش پریش ٹھو میں ہے اس پر میں تین بریت یا لکھیں اس کا کلیور ہے 9000 پریش ٹھو اور میتر سوچو میں نے بھگوان سے بھی کہ دیا ہے کہ مجھے آنکھ کبھی نہیں چاہیے اور موک سبھی نہیں چاہیے بار بار بھارت میں جنم چاہیے وہ بھی وششت ونس براہمن کل میں جنم چاہیے میتر دوسری پستک میری ہے شری کرش کی راشت ریلا راشت ریلا تو سبھی جانتے ہیں بھگوان کی راشت ریلا کوئی جانتا نہیں ایک افواہ لوگوں نے پھائل آئی کہ سری کرش نے پریوار نے مدیرہ پان کیا سارے بشنوں کو میں نے کھنڈل دکھا اس میں جس کا لوک کرنے دار رہے ہیں سری کرش کرش کی راشت لیلا اور ترتی گرنٹ ہے میرا جو آج آج کی سم آج کی سمی میں سب سے بڑا سمسکرط کا مہا کابی ہے اس کا نام ہے سری رام آنند آچار چیری تم 27 سرگ کا مہا کابی ہے اس کی سرگ آج آپ لوک ارپن کریں گے یہ میرا سارشت سممان ہے اور سب سے بڑا سممان ہے میری کڑپنا میں یا میری بھاونہ میں یہ ہے میری سامنے دو لوگ ہوں بھگوان رام اور بھارت ماتا تو مودی جی پہلے میں بھارت ماتا کو پرنام کروں گا پھر بھگوان کو بھارت کیا ہے لوگ سمجھ نہیں پائے بھارت سبد تین سبدوں کو مل کر بنا ہے بھا آ اور رت بھا مانے بھگوان آ مانے آر آدر اور رام مانے رت پریم جس دیش پر بھگوان کا آدر بھی ہے اور پریم بھی ہے اس کو کہتے ہیں بھارت بھارت آم بھکتی بھارت تین بھارت کی تین بھارت کی بھجن بھکت کا جو آسرے ہے رشب پتر بھارت شکونت لاد سنت پتر بھارت اور دس رس کئی کئی پتر بھارت ان تین وں بھارت 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 بنانے جا رہے ہیں بہت جلدی پانچ ارث بہت بہت بن گیا ہم بہت جلدی تین ارث بہت 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 کو دیکھنے جا رہے ہیں اور یہ سرے میرے میتر کو جاتا ہے میں بہت پرسند ہوں سمیں نہیں ہے بولتا بہت پر سمیں نہیں ہے آج آپ کو پرابط کر مکھ منتری اور راج پال کو اور سبھی سماغ گتوں کو پرابط کر میں پرسند ہوں بدوان کا سب کچھ ہوتا اس کی سرسطی کا سممان مجھے لوگ کہا کرتے آپ کے پاس کیا ہے میرے پاس اور پیسہ دھن نہیں ہے دھن تو کشڑ بھنگر ہوتا ہے اور لوگ چمتکار میں بشواث کرتے ہیں پر میتر میں چمتکار میں بشواث نہیں کرتا میں کیول شاستر میں بشواث کرتا ہوں ابھی موجہ جن کا وجن گھٹ رائیے میں کہا کیا کروں پر دن دو لاکھ رام نام کا جب کرتا ہوں پھر لکھتا پڑتا مجھے سمائی نہیں ملتا کہ اور کچھ کروں ابھی رام چرتمانس کے نو خند مجھے لکھنے ہیں نو خند میں رام چرتمانس کا رام چرتمانس مجھے لکھنے اس کی بیاکیا لکھنے ہیں اور میں نے یہ کہا پر منتری جی جو ابھی یہاں نہیں کہوں گا آپ کسی بھی پرکار رام چرتمانس کو ہی راشت گرن ہو نا چاہیے اتنا کہ کر میں یہ امائک مائک پھر سنچالک کو دے رہا ہوں جائے شی رام جائے بھارت بھارت مات کی بھارت مات کی بھارت مات کی وندے 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 جائے شری رام انے کے دھنے باداہ آچار چرنا ہاں ام میں اتن سممان کے ساتھ مدھے پدیش کے ششوی ماننی مکھے منتری شری شی راست شو حان جی سی بنتی کر کرپیہ پدھاریں اور آتنی ادھوزن پردان کرنے کا کش کریں جو دنیا کہتی نہیں ہو سکتا وہ جنہوں نے کر کے دکھایا مہاراجی نے بستار سے بتایا سکتا ہیں ہمارے پردھان منتری جی اور ان کے نیترات میں بھارت لگاتار آگے بڑھ رہا ہے ان کا مدفلے اس کی پویتر دھرتی پر ہردے سے سواگت ابھیرندن بولیے بھارت ماتا کی میں آج یہ واقس ہوتا سے کہہ رہا ہوں یہ کارکرم میرے اترا دھیکاری آچارے رام چندرداش نے نشت کیا تھا اتتھیوں کی بیوستہ کے کارن انہوں نے کہا گروہ جی آپ پردھان منتری کا کارکرم کیجئے میں اتتھیوں کی بیوستہ کرتا ہوں اس کو بھی سب لوگ آسیر بات دیجئے اب میں اتیارے ہوں مدھی پردیشن راج جیپال منگو سی بھائی پٹیل نے آہود کرو چھو سنگ چھےپ ماں پوتا نو پوتا نو پوتا نو بچارا ہی بکتا ہو گیا ہو گیا تھا گے اتیارے ہوں اتیارے ہوں مارا اتینت سنہیل میتر بھارتنا پردھان منتری بھارت نے بکشت بھارت مان بناو ماتے کرت سنگ کار ایک مات راشت بھکت ماننی نریندر بھائی موڈی نے آ آمائک مائک آ پوچھو بھولو ماتے میں آمنترت کرتا ہوں ماننی پردھان منتری نریندر بھائی موڈی کو ہاں پہلے پردھان منتری کو کا لوکارپن ہو جائیں پھر پردھان منتری کا بکت بھوگا اچھا دھائی پر یہ پشتک کیونک پچیش پریشت کی پشتک جو نو نو ہزار پریشتوں میں ہیں آئی موڈی لوکارپنم کورو تے پردھان منتری مدی آنام آج ترے آنام پشت کا نام بھدرم کرنے بھی شرنایا مدی و بھدرمپLouسی مآک prag بھر جترہ ہاں آپ کریے میں مانتر بودھنا ہوں بدرم کرنے بھیشن یام دے و بدرم پسے م آکشہ بھر جترہ ستھرے رنگ ستھوشت واغم سستنو بھیر بیشے مہی دے وہی تم جدائی آئے اونرل رکے اونگ ایو چھہے بھرت لانیم گرننم جبیں گردش جب گردش خب چٹ ست رکھتو کبھر شر حل پست کانام لوکارپنام جاتام ایدانیم شروت کاما بجم جی اب آپکا بکتب دی نمو راگوائے ہم سب کو آشیرواد دینے کے لئے اپستیت پوجنی جگت گروہ شری رام بھردہ چاری جی یہاں پدار ہوئے سبی تپسوی بھریشت سنتگان رشی گان مدھا پردیش کے راجپال شری مہنگو بھائی پٹیل مکہ منتری بھائی شریف راج جی اپستیت اعنی سبی مہارو بھاؤ دیوی اور سجنوں میں چطر کٹ کی پرم پاون بھومی کو پونا پرنام کرتا ہوں میرا سو بھاگ ہے آج پورے دین مجھے الگ الگ مندیروں میں پرم سر رام کے درسن کا آسر ملا اور سنتوں کا آسر بھاگ بھی ملا ہے بشیش کر جگدگرو رام بھدرہ چاری جی کا جو سنے مجھے ملتا ہے وہ ابھیبوت کر دیتا ہے سبھی سردھے سندگن مجھے خوشی ہے جگدگرو جی کی پستکوں کی مماشن کا آسر بھی ملا ہے مجھے خوشی ہے جگدگرو جی کے آسرواد کا ایک اور سورپ مانتا ہوں آپ سبھی کو میں ان پستکوں کے بیموچن پر بدھائی دیتا ہوں میرے پریوار جنو اشتہ دھائی بھارت کے بھاشا بجیان کا بھارت کی بودکتہ کا اور ہماری شود سنسکریت کا ہزاروں سال پرانا گرند ہے کیسے ایک ایک شتر میں بیاپک واقران کو سمیٹا جا سکتا ہے کیسے بھاشا کو سنسکریت بجیان میں بدلا جا سکتا ہے مہرسی پانینی کی ہزاروں ورث پرانی رچرا اس کا پرمان ہے آپ دیکھیں گے دنیا میں ان ہزاروں ورثوں میں کتنی ہی بھاشایں آئی اور چلی گئی نئی بھاشاوں نے پرانی بھاشاوں کی جگہ لے لی لیکن ہماری سنسکریت آج بھی اتنی ہی اکشن اتنی ہی اٹل ہے سنسکریت سمیے کے ساتھ پریشکروت تو ہوئی لیکن پردوشت نہیں ہوئی اس کا کارن سنسکریت کا پریپکور بیاکرن بیجیان ہے کیول چودہ مہیشور ستروں پر ٹکی یہ بھاشا ہزاروں ورشوں سے سستر اور سستر دونوں ہی بیدھاؤں کی جننی رہی ہے سنسکریت بھاشا میں ہی رشیوں کے دوارہ بیت کی روچائے پرگٹ ہوئی ہے اسی بھاشا میں پتنجلی کے دوارہ یوگ کا بیجیان پرگٹ ہوا ہے اسی بھاشا میں دونانتری اور چرک جیسے منیشیوں نے عیدیویت کا سار دکھا ہے اسی بھاشا میں کرشی پراسر جیسے گھرنتوں نے کرشی کو سرام کے ساتھ سوچ سے جھوڑنے کا کام کیا ہے اسی بھاشا میں ہمیں بھارت بھومی کے دوارہ ناٹ سانسر اور سنگیت سانسر کا اپہار ملا ہے اسی بھاشا میں کالیداد جیسے بیدوانوں نے ساہیت کے سامرت سے وشوہ کو حیران کیا ہے اور اسی بھاشا میں انتریخش بیجیان دھروید اور ید کلا کے گندھ بھی لکھے گئے ہیں اور یہ تو میں نے کیول کچھ ہی ادان دیئے ہیں یہ لیسٹ اتنی لنبی ہے کہ آپ ایک راشت کے طور پر بھارت کے وکانس کا جو بھی پکش دیکھیں گے دیکھیں گے اس میں آپ کو سنسکرود کے یوگدان کے درشن ہوں گے آج بھی دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیز میں سنسکرود پر ریسرچ ہوتی ہے ابھی ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کی کیسے بھارت کو جاننے کے لیے لیتھوانیا دیش کی راجزت نے بھی سنسکرود بھارت یعنی سنسکرود کا پرسار پوری دنیا میں بڑھ رہا ہے ساتھیوں گولنامی کے ایک ہزار سال کے کالخن میں بھارت کو ترہ ترہ سے جڑوں سے اکھاڑنے کا پریانس ہوا انہی میں سے ایک تھا سنسکرود بھارت بھارت ہم آجاد ہوئے لیکن جن لوگوں نے گولامی کی مانشکتہ نہیں گئی وہ سنسکرود کے پرطیق بیر بھاو پالتے رہے ہیں کہیں کوئی بھارت پرطیق نشانی مانتے ہیں سنسکرود 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 بھارت سنسکرود 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 میں سامیل ہونے سنسکرود سنسکرود بھانک بھائی سنسکرود سنسکرود شیطر شکل پریاست اس کشیتر میں نئی سمبھاؤنائے بنائیں گے میری کامنا اور پریاست ہے چترکوٹ وکاس کی نئی اونچائیوں پر پہنچیں ایک بار پھر پجھ جگت گروہ سری رام بزرچاری جی کو میں آدھر پوروک پرنام کرتا ہوں ان کے آشروات ہم سب کو پرنا دے شکتی دے اور ان کا جو جھان کا پرساد ہے وہ ہمیں نرنتر مار درشن کرتا رہے اسی بھاونہ کو پرکڑ کرتے ہوئے میں ردے سے آپ سب کا بہت بہت ڈھنیواز کرتا ہوں جائے شیارہ اوم آ برہمن برہم ملو برہم برچسیج میں بڑے سممان کے ساتھ ماننی پردھان منتری جی کا سواگت کرنے کے لیے اب منترت کرتا ہوں پوچھ گردیو بھگوان کو کیوئے پشپا مالا ابھی نندن پتر اور اس پرچنہ کے روپ میں گدا ارپت کر کے ماننی پردھان منتری جی کا آتمی سواگت کرنے کی اکرپا کریں پوچھ گردیو بھگوان پدھ میں بہوشن سری تلسی پیٹھا دھی سور جگت گرو سوامی رام بھدرہ چارجی مہاراج پشپا مالا رپن کر رہے ہیں اس کے بعد ابھی نندن پتر پوچھ گردیو ماننی پردھان منتری جی کو ابھی نندن پتر ارپت کر رہے ہیں ابھی نندن پتر کے مادم سے پوچھ گردیو نے اپنا آشرباد اس میں پیرویا ہے جو ماننی پردھان منتری جی کو سمرپت کر رہے ہیں اور اور اب رجت گدہ ماننی پردھان منتری جی کو ارپت کر رہے ہیں اتینت گوھروں پونشن جوردار تعلیوں کے ساتھ سواگت کیجئے اپنے اششوی بسکے سربادی کلوکپری پردھان منتری شریمان نرندر مودی جی کا منچ پر بھی راجمان ہے مدی پدیس کے ماننی راجیپال جی شریمان منگو بھائی جی پٹیل میں ان کے سممان کے لیے منتر کرتا ہوں شریق افیہ چانڈک جی ممبئی کو کرپیا پدھاریں اور ماننی راجیپال جی کا پشپ مالا ارپت کر کے اور اس پرچن کے روپ میں شریق پدھاریں اور ماننی راجیپال جی کا سواگت کریں آتمی وندن اور افنندن کریں میں پناہاں افیہ چانڈک جی سے انروز کروں گا ہمارے ویچ اپستیت ہیں ہمارے ششوی مکہ منتری آدھرنے سری سیورا سنگھ جی چوہان ان کا بھی شمان پشپ مالا ارپت کر کے اور اس پرچن کے روپ میں رام دروار کی پرتکرتی بھیٹ کر شمان کریں پناہاں مالا پناہاں میں اس شبہ میں جو پرمادھکچے ہیں اس صبح کی گوھروں کا اوہی برزن کر رہے ہیں ہم سبھی کے پنم پوجی آرادھیں پوجی پاتھ جگت گروہ پھگوان ان کے سمان کے لیے میں مدی پدیش کے ماننی مکہ منتری جی سے نویدن کروں گا پشپ مالا ارپت کر کے کہ پوجی گردیو کا ابھی نندن کریں کیونکہ کیونکہ آج یہ پوجی گردیو جو سارا ستو پہار اس جگت کو پردان کر رہے ہیں ادبوت اطلنی اور انپم ہے ہم میں پوجی پد میں بھوشن جگت گروہ رامانندہ چارے شوامی رام بھدرہ چارجی مہاراج پوجی گردیو کے سریچرنوں میں پرند پورو کے نیویدن کرتا ہوں کرپیہ ساماغت عطتیوں کا سواگت کرنے واجک سواگت کرنے کی کرپا کریں سورچیت سلوک سے ہی منگرہ چند کر رہا ہوں آپ جس چند میں کہیں موڈی جی اس چند میں سلوک ترتکار میں بنا ہوں میں آپ کا مطلب ہوں یہ بھگوان نے سامرت دیا ایک گھنٹے میں آج بھی میں سو سلوک بنا پاتا ہوں ایک گھنٹے میں منگرہ کی نی پیف پور شکت پارام بجائے چ نمس شیتہ بھی رام آج چترکوٹ بھی ہارنے شری شیتہ ناتھ سمارم بھام شری رامان اندار یا مدھیم آم اسمدہ چاری پریانتا ہم پردھان منتری نیرند رہای موڈی اور دکشن دھروپ پر چلے جائیں گے بھلے وہ مجھے گرو جن کہیں پر وہ میرے میتر ہیں سماغت سماغت سبھی میں سب کا منگلہ شاشن کر رہا ہوں آج میرے ہرش کی شیمہ اس لئے نہیں ہے بند نیتروں سے جیون کے دو مہینے بعد ہی نیتروں کو کھو کر میں نے اپنی آترا پرارم کی ایک سنسمنڈ چھوٹا سو سنا کر موڈی جی چار سال کا میں تھا جب میری چکت سا ممبئی میں چل رہی تھی تو ڈاکٹروں نے کہا نیتر اب نہیں ٹھیک ہو سکیں گے اسی سمیں مرار جی دشائی کی بھتیجے تھے اموز جی دشائی بہت اچھے ڈاکٹر تھے گجرادی جانتے تھے ڈاکٹروں نے کہا مجھ سے میرا پہلا نام لے کر گریدھر ڈاکٹروں 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 کو دو نیتریں مل جائیں گے ڈاکٹروں نے کہا گجرادی کا ایک گیت پڑھا ڈاکٹروں نے کہا گیتا رامائن ماری انترنی آنکھو ڈاکٹروں نے کہا پڑھو یہ دی دھی چھے مانے اوڑوانی پانکھو ڈاکٹروں میں نے یہی مول منتر جیمن میں اتارا اور جیمن کے پانچ میں برس میں پوری گیتہ کنچنسٹ کر لی پندرہ پندرہ دن میں اور جیمن کے ساتھ میں برس میں میں نے سمپونڈ رامتی رتمانس کنچنسٹ کر لیا دو آنکھیں مجھے مل گئیں میتر کبھی بھی میں نے بلائنڈ کنسیشن نہیں لیا کہ میں اپنے کو دریشتی بادھت مانتا ہی نہیں سنتکتوں کی جہاں تک پریبھاسہ ہے آپ کو جان کر اچھا لگے گا سنتکت جگت گروہ ہوتا ہے تینوں گرنٹوں پر بھاس لکھتا ہے گیتہ جی برہم شوطر اور اپنشت آپ کشنے شمیتر میں نے دو ہزار انیس سو اٹھانوے میں ہی تینوں پر بھاس لکھ لیا تھا اور تتکالین پردھان منتری میرے بڑے اچھے میتر اسے سوی اٹل بیہاری باج پہی نے اس کا لوکارپن کیا تھا میں جگت گروہ کی پورنی جوگتہ میں نے پرابت کی اور آج کی تاریخ میں میرے اترکت بھارت میں کوئی بھی ایسا جگت گروہ نہیں ہے جس نے تینوں پر بھاس لکھا ہو یہ آپ کو بتا کر مجھے اچھا لگے کہ میں اپنی بیروداولی نہیں کر رہا ہوں پر آپ کو لگنا چاہیے کہ بند آنکھوں سے بھی کتنا کام کیا جاں سکتا ہے میتر میں نے اب تک دو سو تیس پسٹک ہی لکھی جن تین پسٹکوں کا آپ لوکارپن کرنے جا رہے ہیں یہ دیکھ ایک پسٹک اور تھی پر میں نے پیوموں کو سوچت نہیں کہ ایسا اس کا نہیں جن تین پسٹکوں کا آپ لوکارپن کرنے جا رہے ہیں میتر آج ایک ان میں سے پرثم پسٹک ہے پانی نی اشتہ دھائی پر بھرت 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 تائی پانی نی اشتہ دھائی کا مول کے اول پچیس پریشتوں میں ہے اس پر میں نے تین بھرتیاں لکھی اس کا کلیور ہے نو ہزار پریشتھ اور میتر سوچو میں نے بھگوان سے بھی کہہ دیا ہے کہ مجھے آنکھ کبھی نہیں چاہیے اور موک سبھی نہیں چاہیے بار بار بھارت میں جنم چاہیے وہ بھی بھششت 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 بھرہمن کل میں جنم چاہیے میتر دوسری پسٹک میری ہے شری کرشن کی راشتری لیلہ راشتری لیلہ تو سبھی جانتے ہیں بھگوان کی راشتری لیلہ کوئی جانتا نہیں ایک اپواہ لوگوں نے پھیل آئی کہ شری کرشن کے پریوار نے مدیرہ پان کیا بھگوان کیا سارے بھششتوں کو میں نے کھنڈل دکھا اس میں جس کا لوگکارپنا آپ کرنے دارہ ہیں شری کرشن کی راشتری لیلہ اور ترتی گرنٹ ہے میرا جو آج آج کی سم آج کی سمیہ میں سب سے بڑا سمسکرٹ کا مہاکابی ہے اس کا نام ہے شری رامانندہ چارے چریتم بھگوان بھگوان رام اور بھارت ماتا تو مودی جی پہلے میں بھارت ماتا کو پرنام کروں گا پھر بھگوان تو ایک بھارت کیا لوگ سمجھ نہیں بھارت بھارت سبت تین سبتوں کو مل کر بنا ہے بھا آ اور رت بھا مانے بھگوان آمانے آر آدر اور رامانے رت جس دیش پر بھگوان کا آدر بھی ہے اور پریم بھی ہے اس کو کہتے ہیں بھارت بھارت بھارتانام بھکتی بھارتم تین بھارتوں کی تین بھارتوں کی بھجن بھکتی کا جو آسرے ہے رشب پتر بھارت شکونتلا دششنت پتر بھارت اور دسرت کئی کئی پتر بھارت ان تینوں کا جہاں آدر ہے اس دیش کا نام ہے بھارت اسی بھارت کو ہم اب پچیش برسوں میں بکشت بھارت بنانے جا رہے ہیں بہت جلدی پانچوئی ارثبے اوستہت یہ بنا گیا ہم بہت جلدی تین ارثبے اوستہوں میں بھارت کو دیکھنے جا رہے ہیں اور یہ سرے میرے مطر کو جاتا ہے میں بہت پرسند ہوں سمیہ نہیں ہے بولتا بہت پر سمیہ نہیں ہے آج آپ کو پرابت کر مکھ منتریوں راج پال کو اور سبھی سماغتوں کو پرابت کر میں پرسند ہوں بدوان کا سب کچھ ہوتا اس کی سرشتی کا سممان مجھے لوگ کہا کرتے ہیں آپ کے پاس کیا ہے میں نے کہا میرے پاس اور پیسہ دھن نہیں ہے دھن تو کھڑ بھنگر ہوتا ہے اور لوگ چمتکار میں بشواث کرتے ہیں پرمیتر میں چمتکار میں بشواث نہیں کرتا میں کیول شاستر میں بشواث کرتا ہوں ابھی موڈی جن کا وجن گھٹ آئیے میں نے کہا کیا کروں پرت دن دو لاکھ رام نام کا جب کرتا ہوں پھر لکھتا پڑتا مجھے سمائیں یہ ہی نہیں ملتا کہ میں اور کچھ کروں ابھی رام چرت مانس کے نو خند مجھے لکھنے ہیں نو خند میں رام چرت مانس کا رام چرت مانس مجھے لکھنے اس کی بیاکیاں لکھنے ہیں اور میں نے یہی کہا پرہان منتری جی سے جو ابھی یہاں نہیں کہوں گا آپ کسی بھی پرکار رام چرت مانس کو ہی راشت گرنت ہونا چاہیے اتنا کہ کر میں یہاں امائک مائک پھر سنچالک کو دے رہا ہوں جائے شیرام جائے بھارت بھارت ماتکی بھارت ماتکی بھارت ماتکی بھنڈ 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 جائے شریرام ان کے دھنے بادا ہاں آچائر چرنا ہاں ہم میں اتن سممان کے ساتھ مدھی پدیش کے ششفی ماننے مکھے منتری شریف راستیو چوہان جی سے بھنتی کریں کرپیا پدھاریں اور آتنی اُدھبوذن پردان کرنے کا کشت کریں جو دنیا کہتی تھی نہیں ہو سکتا وہ جنہوں نے کر کے دکھایا مہاراجی نے بستار سے بتایا ایسے ہمارے اتینت پریے اور لوگ پریے پردھان بنتری جن کے نیترت میں بھارت بہت اکتا کی اگلی میں دگد ویسو مہاربتہ کو ساس وقت سانتی کے پت کا دکھ درسن کرائے گا آدھرنی پریدھان بنتری جی آدھرنی راجپال جی اور آدھرنی مہاراج جی آتمن موک چارس جگت ہتائیچہ جن کے جیون کا لکش ہے بہت اک درشتی نہیں ہے لوکک درشتی نہیں ہے لیکن دب درشتی اور پرگیا چکچو جن کے پاس ہیں اور یہاں اپس تھت سبھی سنتگاہ چترکوٹ کے گھاڑ پر بھئی سنتن کی بھیڑ تلسی داش چندن گھسے اور تلک دیت رکھو بھیڑ آج بہی باتا برن اہا ہے مجھے اس سے زیادہ کچھ نہیں کہنا کہ ہم اتینت ہرسیت ہیں ہم اتینت پرسند ہیں مہاراج جی جو سوچتے ہیں وہ ہو رہا ہے اور بہت جلدی بھارتی سنسکرتی جیون مول پرمپراؤں کے انروب راج اور سماد جیون کی رچنا کر رہے ہیں ہمارے پردھان منتری جی اور ان کے نیترت میں بھارت لگاتار آگے بڑھ رہا ہے ان کا مدفتے اس کی پویتر دھرتی پر اردے سے سواگت ابھیرندن بولیے بھارت ماتا کی میں آج لیکن وقت سے کہہ رہا ہوں یہ کارکرم میرے اترادھیکاری آچارے رام چندر داشت نے نیشت کیا تھا اتیتھیوں کی بیوستہ کے کارن انہوں نے کہا گروہ جی آپ پردھان منتری کا کارکرم کیجئے میں اتیتھیوں کی بیوستہ کرتا ہوں اس کو بھی سب لوگ آسیر با دیجئے اب میں اتیارے ہوں مدفترزن راج جیپان منگو سی بھائی پٹیل نے آہود کرو چھو سنگ چھےپ ماں پوتا نو پوتا نو بچارا ہوں ہو گیا تھا گے اتیارے ہوں اتیارے ہوں مارا اتینت سنہیل مطر بھارتنا پردھان منتری بھارت نے بکشت بھارت مان بنو ماتے کرت سنگ کار ایک مات راشت بھکت ماننی نریندر بھائی مودینے آمائک مائک آ پوچھو بھولو ماتے میں آمنترت کرتا ہوں ماننی پردھان منتری نریندر بھائی مودین کو ہاں پہلے پستکوں کا لوکارپن ہو جائیں پھر پردھان منتری کا بکت بھوگا اشتاد دھائی پر یہ پستک کیون پچیش پریشتری کی پستک جو نو نو ہزار پریشتوں میں ایڈانیم لوکارپنم کورو تے پردھان منتری مدی آنام ترین آنام پستک آنام بھدرم کرنے بھشتر نیام دیو بھدرم پشے مانکش بھر جترہ آم کاریے مانتر بھول رہا ہوں بھدرم کرنے بھشتر نیام دیو بھدرم پشے مانکش بھر جترہ ستھرائی رنگ ستشتو واغم سستنو بھر بشے مہی دے وہی تم جدائی آئے اونرے لرکے اون ایو چھائے بھرت لنیم گرنم جبیں گردش جب گردش کب چھتے تر تو کبہ ستسر حل پستک آنام لوکارپنم جاتم ایڈانیم شروت کاما بھجم جی اب آپ کا بکتب دی نمو راگوائے نمو راگوائے ہم سب کو آشرباد دینے کے لئے اپستیت پوزینی جگت گرو سری رام بھرزا چاری جی یہاں پدھار ہوئے سبی تپسوی بھریشت سنتگاڑ رشیگاڑ مدھ بردیش کے راجپال سری مانگو بھائی پٹیل مکہ مانتری بھائی سب راج جی اپستیت انیا سبی مہاروبھاو دیوی اور سجنوں میں چٹر کٹ کی پرم پاون بھومی کو پونہ پرنام کرتا ہوں میرا سو بھاگ ہے آج پورے دین مجھے الگ الگ مندیروں میں پربو سری رام کے درسن کا آوسر ملا اور سنتوں کا آشرباد بھی ملا ہے بشیش کر جگدگرو رام بھدرہ چاہری جی کا دوستنے مجھے ملتا ہے وہ ابھیبوت کر دیتا ہے سبی سردھے سندگن مجھے خوشی ہے کہ آج اس پویتر ستان پر مجھے جگدگرو جی کی پستکوں کے مماشن کا آوسر بھی ملا ہے اشتہ دھیائی بھاشتیا رامانندہ چاہریت چریتم اور بھاگوان کرشن کی راشتر لیلا یہ سبھی گرند بھارت کی مہان گیان پرمپرہ کو اور سمرد کریں گے میں ان پستکوں کو جگدگرو جی کے آشرباد کا ایک اور سورپ مانتا ہوں آپ سبھی کو میں ان پستکوں کے بھی موچن پر بڑھائی دیتا ہوں میرے پریوار جنو اشتہ دھیائی بھارت کے بھاشا بجیان کا بھارت کی بودکتہ کا اور ہماری شوط سنسکریت کا ہزاروں سال پورانا گرند ہے کیسے ایک ایک شتر میں بھیاپک واقران کو سمیٹا جا سکتا ہے کیسے بھارت شاہ بھارت شاہ کو سنسکریت بھجیان میں بدلا جا سکتا ہے مہرسی پانینی کی ہزاروں برس پرانی رچرہ اس کا پرمان ہے آپ دیکھیں گے دنیا میں ان ہزاروں برسوں میں کتنی ہی بھاشاں آئی اور چلی گئی نئی بھاشاوں نے پورانی بھاشاوں کی جگہ لے لی لیکن ہماری سنسکریت آج بھی اتنی ہی اکشن اتنی ہی اٹل ہے سنسکریت سمیے کے ساتھ پریشکرود تو ہوئی لیکن پردوشت نہیں ہوئی اس کا کارن سنسکریت کا پریپکو بیاکرن بیجیان ہے کیول چودہ مہشور ستروں پر ٹکی یہ بھاشا ہزاروں ورشوں سے سستر اور سستر دونوں ہی ویدھاؤں کی جننی رہی ہے سنسکریت بھانتا میں ہی رشیوں کے دوارہ بیت کی روچائے پرگٹ ہوئی ہے اسی بھانسہ میں پرتنجلی کے دوارہ یوگ کا بیجیان پرگٹ ہوا ہے اسی بھانسہ میں دونانتری اور چرک جیسے منیشیوں نے ایروایت کا سار دکھا ہے اسی بھانسہ میں کرشی پراسر جیسے گھرنتوں نے کرشی کو سرام کے ساتھ ساتھ سوٹ سے جھوڑنے کا کام کیا ہے اسی بھانسہ میں ہمیں بھارت بھومی کے دوارہ ناٹ ساتھ اور سنگیت ساتھ کا اپہار ملا ہے اسی بھانسہ میں کالیزی جیسے بھدوانوں نے ساہیت کے سامرط سے بشو کو حیران کیا ہے اور اسی بھانسہ میں انتری شویج جان دھرومید اور ید کلا کے گند بھی لکھے گئے اور یہ تو میں نے کیول کچھی اُدھان دیئے ہے یہ لیسٹ اتنی لمبی ہے کہ آپ ایک راشت کے طور پر بھارت کے وکاس کا جو بھی پخش دیکھیں گے اس میں آپ کو سنسکروت کے یوگدان کے درشن ہوں گے آج بھی میں سنسکروت پر ریسرچ ہوتی ہے ابھی ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کیسے بھارت کو جاننے کے لیے لیتھوانیا دیش کی راجز ست نے بھی سنسکروت بھارش شکھی یعنی سنسکروت کا پرسار پوری دنیا میں بڑھ رہا ہے ساتھیوں گول نامی کے ایک ہزار سال کے کالخن میں بھارت کو ترہ ترہ سے جڑوں سے اکھاڑنے کا پریانس ہوا انہی میں سے ایک تھا سنسکروت بھارش کا پورا بیناش ہم آزاد ہوئے لیکن جن لوگوں نے گولامی کی مانچ نہیں گئی وہ سنسکروت کے پرتی بیر بھاو پالتے رہے کہیں کوئی لپت بھاشا کا کوئی شلالک ملنے پر ایسے لوگ اس کا مہمہ منن کرتے ہیں لیکن ہزاروں ورسوں سے موجود سنسکروت کا سممان نہیں کرتے ہیں دوسرے دیش کے لوگ ماترو بھاسا جانے تو یہ لوگ پرسامسا کریں گے لیکن سنسکروت بھاسا جاننے کو یہ پچھڑے پن کی نشانی مانتے ہیں اس مان سکتہ کے لوگ پچھلے ایک ہزار سال سے ہارتے آ رہے ہیں اور آگے بھی کامیاب نہیں ہوں گے سنسکرٹ سنسکرٹ کیول پرمپراؤں کی بھاسا نہیں ہے یہ ہماری پرگتی اور پہچان کی بھاسا بھی ہے نئی سمبھاو نائے بنائیں گے میری کامنا اور پریاس ہے چترکوٹ وکاس کی نئی اُنچائیوں پر پہنچے ایک بار پھر پج جگت گرو سری رام بزر اچار جی کو میں آدھر پوروک پرنام کرتا ہوں ان کے آشیرواد ہم سب کو پرنا دے شکتی دے اور ان کا جو جیان کا پرساد ہے وہ ہمیں نرنت مار درشن کرتا رہے اسی بھاونہ کو پرکڑ کرتے ہوئے میں ردے سے آپ سب کا بہت بہت دنیواد کرتا ہوں جائے شیار رام او برحم 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 برچ سیج میں بڑے سممان کے ساتھ ماننی پردھان منتری جی کا سواگت کرنے کے لیے منترت کرتا ہوں پوچ گردیو بھگوان کو ماننی پردھان منتری منتری جی کا آتمی سواگت کرنے کی پوچ گردیو بھگوان پد بھوشن سری تلسی پیٹ آدھی سر جگد گرو سوامی رام بھدر جی مہار پوچ ماننی پردھان پردھان گردیو نے اپنا شیرباد اس میں پیرویا ہے جو ماننی پردھان منتری جی کو سمرپیت کر رہے ہیں اور رجت گدا ماننی پردھان منتری جی کو سواگت کیجئے اپنے اششوی بس کے سرباد منتری شی مان نرندر مودی جی کا منس پر بی راج مان ہے مد پدیس کے ماننی راج جی پال جی پٹیل میں ان کے سممان کے لئے مطرز کرتا ہوں سری افے چانڈک جی ممبئی کو کرپیا پدھاریں اور ماننی راج جی پال جی کا پشو مالا ارپیت کر کے اور اس منتر چنھے کے روپ میں سری پدھاریں اور ماننی راج جی پال جی کا سواگت کریں آتمی وندن اور وندن کریں میں پنہ افے چانڈک جی سے ان روز کروں گا ہمارے ویچ اپست ہمارے ششوی مکھے منتری آدھرنی سری سیورا سنگ جی چوہان ان کا بھی شمان کش مالا ارپیت کر کے اور اس پل چنھے کے روپ میں رام دروار کی پرت بھیٹ کر ورزن کر رہے ہیں ہم سبھی کے پنم پوج آراد ہیں پوج پات جگت گرو فکوان ان کے سمبان کے لئے میں مدی پدیش کے ماننی مکھ منتری جی سے نویدن کروں گا کش مالا ارپیت کریں کہ پوج گردیو کا ابھی نندن کریں کیونکہ آج یہ پوج گردیو جو ہم میں پوج پد جگت گرو رامانند آچار شوامی رام بھدر آچار جی مہاراج پوج گردیو کی سری چرن میں پرند پورو کے نیویدن کرتا ہوں سواگت کرنے واچک سواگت کرنے کی کرپا کریں سورچیت سلوک سہی مانگرہ چند کر رہا ہوں آپ جس چند میں کہیں موڈی جی اس چند میں سلوک ترک ترک میں بھنا میں آپ کا مط ہوں یہ بھگوان نے سامر دیا ایک گھنٹے میں آج بھی میں ساو سلوک بنا پاتا ہوں ایک گھنٹے میں مندہ کی نی پی پور شکت پار بجائے چہ نمس شیط آبھی رام آج چتر کوٹ بیہار شری شیط آن آت سم آر آم شری رام آن آر آر آم آن آس آم 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 درشت میں لوگ میں میرے مطرحے نریندر بھائی موڈی یہ کوئی چاٹو کارتا نہیں بھارت کے سشوی پردھان منتری نریندر بھائی موڈی اور علاوکی مطرحے بھگوان سے بھارت کے سشوی پردھان منتری جنہوں نے ناؤ برشوں میں بھارت کی کائپ کائپ ڈر ڈالی کون کلپنا کر سکتا تھا کہ ہم چندریاں چندرماں کی دکشن دھروپ پر چلے جائیں گے کون کلپنا کر سکتا تھا ایلیکشن کمیسنز میں نے پوچھ لیا ہے تین سو ستر ہٹ جائے گی کون کلپنا کر سکتا تھا ٹیپلز تلاک سمت ہوگا کون کلپنا کر سکتا تھا کہ مہلا آرکشن بیدھیت پاس ہوگا ایسے ہی سشوی پردھان منتری میرے بھلے وہ مجھے گرو جن کہیں پر وہ میرے مطر ہیں میں انہیں مطر ہی مانتا ہوں او میتر ہی مانتا رہوں گا میترم پریتری شائنم نینیو اور میرے سنے بھا جن مدھا پردیش کے راج جپال مانگو شیبھائی پٹیل اور مدھا پردیش کے میرے سشوی مکھے مانتری شیوراک سین سماغت سبھی ماتوں بہنوں میتروں بالکوں اور بالکوں اور بالکوں آج شریطلسی پر چترکوٹ میں میں سبھی کہا سواگت کیا کروں میں سبھی کا منگلہ شاشن کرتا ہوں آچار سواگت نہیں کرتا ہوں منگلہ شاشن کرتا ہے میں سب کا منگلہ شاشن کر رہا ہوں آج میرے ہرش کی شیمائشلے نہیں ہے کہ بند نیتروں سے جیون کے دو مہینے بعد ہی نیتروں کو کھو کر میں نے اپنی آترا پرارم کی ایک سنسمنڈ چھوٹا سو سنا کر موضی جی چار سال کا میں تھا جب میری چکت سم ممبئی میں چل رہی تھی تو ڈاکٹروں نے کہا نیتر اب نہیں ٹھیک ہو سکیں گے ماری انتر نی آنکھو پربو یہ دی دھی چھے مینے ڈاکٹروں نے پانکھو ہوں میں نے یہی مول منتر جیمن میں اتارا اور جیمن کے پانچویں برش میں پوری گیتہ کنچنس کر لی پندرہ دن میں اور جیمن کے ساتویں برش میں میں نے سمپونڈ رام تیریت مانس کنچنس کر لیا دو آنکھیں مجھے مل گئیں یہ میتر کبھی بھی میں نے بلائنڈ کنسیشن نہیں لیا کہیں بھی کبھی بھی میں نے بلائنڈ چھاتری بھرت بھی نہیں لی کہ میں اپنے کو درشتی بادھت مانتا ہی نہیں سنتکتوں کی جہاں تک پریبھاسہ ہے آپ کو جان کر اچھا لگے گا سنتکتوں جگت گروہ وہ ہوتا ہے تینوں گرنٹوں پر بھاس لکھتا ہے گیتہ جی برہم شوتر اور اپنشت آپ کشنے شمیتر میں نے دو ہزار انیس سو اٹھانوے میں ہی تینوں پر بھاس لکھ لیا تھا اور تتکالین پردھان منتری میرے بڑے اچھے میترے اسے سوی اٹل بیہاری واجپین اس کا لوکارپن کیا تھا میں جگت گروہ کی پورنی جوگتہ میں نے پرابت کی اور آج کی تاریخ میں میرے اترکت بھارت میں کوئی بھی ایشا جگت گروہ نہیں ہے جس نے تینوں پر بھاس لکھاؤ یہ آپ کو بتا کر مجھے اچھا لگے کہ میں اپنی بیروداولی نہیں کر رہا ہوں پر آپ کو لگنا چاہیے کہ بند آنکھوں سے بھی کتنا کام کیا جا سکتا ہے میتر میں نے اب تک دو سو تیس پسٹک ہی لکھی جن تین پسٹکوں کو آپ لوکارپن کرنے جا رہے ہیں جن تین پسٹکوں کو آپ لوکارپن کرنے جا رہے ہیں میتر آج آنکھ کبھی نہیں چاہیے سری کرشنے کے پریوار نے مدیرہ پان کیا وہ چھنکھل ہو گیا سارے بشنوں کو میں نے کھنڈل لکھا اس میں جس کا لوکارپن کرنے جا رہے ہیں شری کرشنے کی راشتے لے لگا اور ٹرٹی گرنت ہے میرا جو آج آج کی سمیں آج کی سمیں میں سب سے بڑا سمسکرط کا مہاکابد ہے اس کا نام ہے شری رامانندہ چارے چہریتم 27 سرگوں کا یہ مہاکابد ہے اس کی ہندی بھی ہے ان ٹین گرنتوں کا آج آپ لوگ کارپن کریں گے یہی میرا سارشت سممان ہے اور سب سے بڑا سممان ہے میری کڑپنا میں یا میری بھاونہ میں یہ ہے کہ میری سامنے دو لوگ ہوں بھگوان رام اور بھارت ماتا تو موڈی جی پہلے میں بھارت ماتا کو پرنام کروں گا پھر بھگوان کو ایک واقع اور بول کر میں دوں گا سمائے میں دیکھ رہا سمیں ہو رہا ہے بھارت کیا ہے لوگ سمجھ نہیں پائے بھارت سبڈ تین سبڈوں کو مل کر بنا ہے بھا آ اور رت بھا مانے بھگوان آ مانے آر آدر اور رامانے رت پریم جس دیش پر بھگوان کا آدر بھی ہے اور پریم بھی ہے اُس کو کہتے ہیں بھارت بھارتانام بھکتی بھارتم تین بھارتوں کی تین بھارتوں کی بھجن بھکتی کا جو آسرے ہے رشب پتر بھارت شکنترہ دششنت پتر بھارت اور دسرت کئی کئی پتر بھارت ان تینوں کا جہاں آدر ہے اُس دیش کا نام ہے بھارت اُس ہی بھارت کو ہم اب پچیش برسوں میں بکشت بھارت بنانے جا رہے ہیں بہت جلدی پانچوئی ارثبے وستہت یہ بن گیا ہم بہت جلدی تین ارثبے بھارت کو دیکھنے جا رہے ہیں اور یہ سرے میرے میتر کو جاتا ہے میں بہت پرسند ہوں سمیہ نہیں ہے بولتا بہت پر سمیہ نہیں ہے آج آپ کو پرابت کر مکھ منتری اور راج پال کو اور سبھی سماغتوں کو پرابت کر میں پرسند ہوں بدوان کا سب کچھ ہوتا اس کی سرسرتی کا سممان میں مجھے لوگ کہا کرتے ہیں آپ کے پاس کیا ہے میں نے کہا میرے پاس اور پیسہ دھن نہیں ہے دھن تو کھڑھنگر ہوتا ہے اور لوگ چمتکار میں بشواث کرتے ہیں پرمیتر میں چمتکار میں بشواث نہیں کرتا میں کیول شاشتر میں بشواث کرتا ہوں ابھی موجہ جن کا وجن گھٹ آئی ہے میں نے کہا میں نے کہا کیا کروں پرسند دن دو لاکھ رام نام کا جب کرتا ہوں پھر لکھتا پڑتا مجھے سمائے ہی نہیں ملتا کہ میں اور کچھ کروں ابھی رام چرت مانس کے نو خند مجھے لکھنے ہیں نو خند میں رام چرت مانس کا رام چرت مانس مجھے لکھنے اس کی بیاکیاں لکھنے ہیں اور میں نے یہی کہا پرہان منتری جی سے جو ابھی یہاں نہیں کہوں گا آپ کسی بھی مجھے لکھنے کی پرکار رام چرت مانس کو ہی راشت گرنت ہونا چاہیے اتنا کہ کر میں یہاں امائک مائک پھر سنچالک کو دے رہا ہوں جائے شریرام جائے بھارت بھارت مات کی بھارت مات کی بھارت مات کی ونڈے 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 جائے شریرام انے کے دھنے بادہ آہا آچہ رچہ رنہ آہا ہم میں اتن سممان کے ساتھ مدی پدیش کے ششوی ماننی مکہ منتری شریف راستین چوہان جی سے بنتی کریں ہوں کرپیا پدھاریں اور آتنی ادبودھن پردان کرنے کا کشٹ کریں جو دنیا کہتی تھی نہیں ہو سکتا وہ جنہوں نے کر کے دکھایا مہاراجی نے بستار سے بتایا ایسے ہمارے اتینت پریے اور لوگ پریے پردان بنتری جن کے نیترت میں بھارت بہت اکتا کی اگلی میں دگد ویسو مانپتا کو ساس وقت سانتی کے پت کا دکھ درسن کرائے گا آدھرنی پردان بنتری جی آدھرنی راجپال جی اور آدھرنی مہاراج جی آتمن موک چارس جگت ہتائیچہ جن کے جیون کا لکھچ ہے بھوتک درشتی نہیں ہے لوکک درشتی نہیں ہے لیکن دب درشتی اور پرگیا چکچو جن کے پاس ہیں اور یہاں اپس چھت سبھی سنتگر چترکوٹ کے گھاڑ پر بھئی سنتن کی بھیڑ تلسی داش چندن گسے اور تلک دیت رکھویر آج بہی باتا پرن اہا ہے مجھے اس سے زیادہ کچھ نہیں کہنا کہ ہم اتمنت حرسط ہیں ہم اتمنت پرسند ہیں مہاراج جی جو سوچتے ہیں وہ ہو رہا ہے اور بہت جلدی بھارتی سنسکرتی جیون مول پرمپراؤں کے انروح راج اور سماج جیون کی رچنا کر رہے ہیں ہمارے پردان منتری جی اور ان کے نیترت میں بھارت لگاتار آگے بڑھ رہا ہے ان کا مدفت ہے اس کی پویتر دھرتی پر اردے سے سواگت ابھیرندن بولیے بھارت ماتا کی یہ کارکرم میرے اُترہ دھیکاری آچارے رام چندر داس نے نیشت کیا تھا اتثیوں کی بیوستہ کے کارا انہوں نے کہا گروہ جی آپ پردان منتری کا کارکرم کیجئے میں اتثیوں کی بیوستہ کرتا ہوں اس کو بھی سب لوگ آشربان دیجئے اب میں اتیارے ہوں مدفترسن راج جیپان منگو سی بھائی پٹیل نے آہود کرو چھو سنگ چھےپ ماں پوتا نو پوتا نو بچانا ہی بکتر ہو گیا ہو گیا تھا گے اتیارے ہوں اتیارے ہوں مارا اتیانت سنہیل مطر بھارتنا پردان منتری بھارت نے بکشت بھارت مان بناو ماتے کرت سنگ کار ایک مات راشت بھکت ماننی نریندر بھائی مودی نے آمائک مائک آپوچھو بولو ماتے میں آمنترت کرتا ہوں ماننی پردان منتری نریندر بھائی مودی کو ہاں پہلے پستکو کا لوکارپن ہو جائیں پھر پردان منتری کا بکت بھوگا اشتہ دھیائی پر یہ پستک کے ور پچیش پریشتری کی پستک جو نو نو ہزار پریشتوں میں ہیں ایڈانیم لوکارپنم کورو تے پردان منتری مدی آنام ترین آنام پستک آنام بھدرم کرنے بھشتری نیام دے بھدرم پشے ماکش بھر جترہ آم کاریے مانتر بھوڑنا ہوں بھدرم کرنے بھشتری نیام دے بھدرم پشے ماکش بھر جترہ ستھرائی رنگے ستشتو واگم سستنو بھر بیشے مہی دے واہی تم جداز آئے اونر ادرکے اون ایو چھائے برٹ لنیم گرندم جبیں گردش جب گردش کب چھتے چھتو کبہ سسر حل پستک آنام لوکارپنم جاتم ایڈانیم شروت کاما بجم جی اب آپ کا بکتب نمو راگوائے نمو راگوائے ہم سب کو آشرباد دینے کے لئے اپستیت پوجینیہ جگت گرو شری رام بھرزا چاری جی یہاں پدار ہوئے سبی تپسوی بریشت سنتگاڑ رشیگاڑ مجد پردیش کے راجپال شری مانگو بھائی پٹیل مکہ مانتری بھائی شریف راج جی اپستیت آنے سبی مہارو بھائو دیوی اور سجنوں میں چٹرکوٹ کی پرم پاون بھومی کو پونہ پرنام کرتا ہوں میرا سو بھاگ ہے آج پورے دین مجھے الگ الگ مندیروں میں پربوسی رام کے درسن کا آؤسر ملا اور سنتوں کا آشرباد بھی ملا ہے بشیشکر جگتگرو رام بھزرہ چاری جی جو سنے مجھے ملتا ہے وہ ابھیبوت کر دیتا ہے سبی سردھے سندگن مجھے خوشی ہے کہ آج ایت پویتر ستان پر مجھے جگتگرو جی کی پستکوں کے مہم آچن کا آؤسر بھی ملا ہے اشتہ دھیائی بھاشت رامانندہ چاریت چاریتم اور بھاگوان کرشن کی راشتر لیلا یہ سبی گرند بھارت کی مہان جان پرمپرہ کو اور سمرد کریں گے میں ان پستکوں کو جگتگرو جی کے آثرباد کا ایک اور سوروپ مانتا ہوں آپ سبھی کو میں ان پستکوں کے بیموچن پر بدھائی دیتا ہوں میرے پریوار ایک ایک شتر میں ویعاپک واقرم کو سمیٹا جا سکتا ہے کیسے بھاشا کو سنسکریت ویجیان میں بدلا جا سکتا ہے مہرسی پانینی کی ہجاروں ورث پرانی رچرا اس کا پرمان ہے آپ دیکھیں گے دنیا میں ان ہجاروں ورثوں میں کتنی ہی بھاشایں آئی اور چلی گئی نئی بھاشاوں نے پرانی بھاشاوں کی جگہ لے لی لیکن ہماری سنسکریت آج بھی اتنی ہی اکشن اتنی ہی اٹل ہے سنسکریت سمیٹ کے ساتھ پریشکروت تو ہوئی لیکن پردوشت نہیں ہوئی اس کا کارن سنسکریت کا پریپکور بیاکرن بیجیان ہے کیول چودہ مہیشور ستروں پر ٹکی یہ بھاشا ہجاروں ورشوں سے سستر اور ساستر دونوں ہی ویدھاؤں کی جننی رہی ہے سنسکریت بھانسہ میں ہی رشیو کے دوارہ بیت کی روچائے پرگٹ ہوئی ہے اسی بھانسہ میں پتنجلی کے دوارہ یوگ کا بیجیان پرگٹ ہوا ہے اسی بھانسہ میں دونانتری اور چرک جیسے منیشیوں نے آریویت کا سار رکھا ہے اسی بھانسہ میں کرشی پراثر جیسے گھرنتوں نے کرشی کو سرام کے ساتھ ساتھ سوٹ سے جھوڑنے کا کام کیا ہے اسی بھانسہ میں ہمیں بھارت بھومی کے دوارہ ناٹسہ سانسہ اور سنگیت سانسہ کا اپہار ملا ہے اسی بھانسہ میں کالیداد جیسے بھدوانوں نے سہہت کے سامرت سے بشو کو حیران کیا ہے اور اسی بھانسہ میں انتریش بیجیان دھروید اور ید کلا کے گند بھی لکھے گئے اور یہ تو میں نے کیول کچھ ہی ادھان دیئے ہے یہ لیسٹ اتنی لنبی ہے کہ آپ ایک راشت کے طور پر بھارت کے وکاس کا جو بھی پخش دیکھیں گے اس میں آپ کو سانسکرط کے یوگدان کے درشن ہوں گے آج بھی دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹی میں سانسکرط پر ریسرچ ہوتی ہے اب ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کی کیسے بھارت کو جاننے کے لیے لیتھوانیا دیش کی راج جت نے بھی سانسکرط بھارش شکھی یعنی سانسکرط کا پرسار پوری دنیا میں بڑھ رہا ہے ساتھیوں گولامی کے ایک ہزار سال کے کالخن میں بھارت کو ترہ طرح سے جڑوں سے اکھاڑنے کا پری آس ہوا انہی میں سے ایک تھا سانسکرط بھارش کا پورا بیناش ہم آزاد ہوئے لیکن جن لوگوں نے گولامی کی مانچ چکتہ نہیں گئی وہ سانسکرط کے پرتی بیر بھاو پالتے رہے کہ کوئی لپت بھارش کا کوئی شلال ملنے پر ایسے لوگ اس کا مہمہ ممنن کرتے ہیں لیکن ہزاروں ورسوں سے موجود سانسکرط کا سممان نہیں کرتے ہیں دوسرے دیش کے لوگ ماترو بھاسا جانے تو یہ لوگ پرسانسہ کریں گے لیکن سانسکرط بھاسا جاننے کو یہ پچھڑے پن کی نشانی مانتے ہیں اس مانسکتہ کے لوگ پچھلے ایک ہزار سال سے ہارتے آ رہے ہیں اور آگے بھی کامیاب نہیں ہوں گے سانسکرط کیول پرمپراؤں کی بھاشا نہیں ہے یہ ہماری پرگتی اور پہچان کی بھاشا بھی ہے بیتے نو برشوں میں ہم نے سانسکرط کے پرسار کے لیے بیعپک پریاست کی ہے آدھون سندرب نے اشتہ دیائی بھات سے جیسے گرانت ان پریاست کو سفل بنانے میں بڑی بھومی کا نبھائیں گے میرے پریوار جنروں رام بھدر چارے جی ہمارے دیش کے ایسے سندھ ہے جن کے اکیلے جیان پر دنیا کی کئی اونیورس سٹڈی کر سکتی ہے بچپن سے ہی بھاشی آدھنیگ بھاشا میں لکھ چکے ہیں اس طرقہ گیان ایسی میدھا بی اکتیگت نہیں ہوتی یہ میدھا پورے راشتر کی دھروہر ہوتی ہے آدھ اس لیے ہماری سرکار نے دو ہزار پندرہ میں سوامی جی کو پتب بیبھوشن سے سنمانت کیا تھا ساتھیوں سوامی جی جتنا دھرم اور دھتما کے کھتر میں سکری رہتے ہیں اتنا ہی سماج اور راج کے لیے بھی مکھر رہتے ہیں میں نے جب سوچ بھارت عبیان کے نو رتنوں میں آپ کو نامت کیا تھا وہ جمعہ داری بھی آپ نے اتنی ہی نشتہ سے اٹھائی تھی مجھے خوشی ہے کہ سوامی جی نے دیش کے گورو کے لیے جو سنکل پہ کیے تھے وہ اب پورے ہو رہے ہیں ہمارا بھارت اب سوچ بھی بن رہا ہے اور سوست بھی بن رہا ہے ما گنگا کی دھارہ بھی نرمل ہو رہی ہے ہر دیش سواشی کا ایک اور سپنا پورا کرنے میں جگت گرو رام وزر چاہی جی کی بہت بڑی بھومی کا رہی ہے عدالت سے لے کر عدالت کے بہار تک جس رام مندری کے لیے آپ نے اتنا یوگدان دیا وہ بھی بن کر تیار ہونے جا رہا ہے اور ابھی دو دن پورو ہی مجھے ایو بڑا پران پرتیشتہ سماروں میں سامیل ہونے کا نمترن ملا ہے اسے بھی میں اپنا بہت بڑا سو بھاگ مانتا ہوں سبھی سنتگن آجادی کے 75 ورس کے آجادی کے 75 ورس سے آجادی کے 100 ورس کے سب سے اہم کال گھن کو یعنی 25 سال دیش جو اب اسے امرت کال کے روپ میں دیکھ رہا ہے اس امرت کال میں دیش وکاس اور اپنی وراثت کو سانتھ لے کر چل رہا ہے ہم اپنے تیرتھوں کے وکاس کو بھی پرانت بھٹا دے رہے ہیں چیتر کوٹ تو وہ ستھان ہے جہاں آدھیاتمک آبھا بھی ہے اور پراکرتک سوندری بھی ہے 45 ہزار کروڑ روپیے کی کین بیتوا لنگ پریوجنا ہو بندیل کھن ایکسپریس بے ہو ڈیفینس کوریڈور ہو ایسے پریاس اس کھتر میں نئی سمبھاون آئے بنائیں گے میری کامنا اور پریاس ہے چتر کوٹ وکاس کی نئی اونچائیوں پر پہنچ ایک بار پھر پج جگت گرو سری رام بزر آچار جی کو میں آدھر پوروک پرنام کرتا ہوں ان کے آشیرواد ہم سب کو پرنا دے شکتی دے اور ان کا جو جیان کا پرساد ہے وہ ہمیں نرنت مار درشن کرتا رہے اسی بھاونہ کو پرکر کرتے ہوئے میں ردے سے آپ سب کا بھراہ مڑو بھراہ برچ سیج میں بڑے سممان کے ساتھ ماننی پردھان منتری جی کا سواگت کرنے کے لئے پوچ گردیو بھگوان کو پش پمالا ابھی نندن پتر اور اس پرچ چنہ کے روپ میں گدا ارپیت کر کے ماننی پردھان منتری جی کا آتمی سواگت کرنے کی پوچ گردیو بھگوان پد بھوشن سری تلسی پیٹ آدھی سور جگت گرو سوامی رام بھدر چار جی مہار پش مال آرپن کر رہے ہیں اس کے بعد ابھی نند پتر پوچ گردیو ماننی پردھان منتری جی کو ابھی نند پتر ارپیت کر رہے ہیں ابھی نند پتر کے ماد دھم سی پوچ گردیو نے اپنا آشیرباد اس میں پیرویا ہے جو ماننی پردھان منتری جی کو سمرپیت کر رہے ہیں اور رجت گدا ماننی پردھان منتری جی کو ارپیت کر رہے ہیں اتینت گور جوردار تعلیوں کے ساتھ سواگت کیجئے اپنے اششوی بسکے سرباد کلوکب پری پردھان منتری سریمان نریندر مودی جی کا منصبر بیراج مان مدی پدیس کے ماننی راج پال جی سریمان منگو بھائی جی پٹیل میں ان کے سممان کے لیے منتر کرتا ہوں سری افی چانڈب جی ممبئی کو کرپیا پدھارے اور ماننی راج جی پال جی کا سواگت کریں آتمی وندن اور حنند کریں میں پنہ افی چانڈب جی سین روز کروں گا ہمارے ویچ اپستت ہیں ہمارے ششوی مکھے منتری آدھرنی سری سیورا سنگ جی چوہان ان کا بھی شمان کش مالا ارپیت کر کے اور اس ورچ چندھ کے روپ میں کیونکہ آج یہ پوجی گردیو جو سار ستو پہار اس جگت کو پردان کر رہے ہیں ادبوت اطلنی اور انپم ہے ہم میں پوج پدم بھوشن جگت گرو رامانند آچار شوامی رام بھدر آچار جی مہاراج پوجی گردیو کی سری بیدن کرتا ہوں کرپیا ساماغت اتثیوں کا سواغت کرنے واشک سواغت کرنے کی کرپا کریں ہاں جی سورچی تسلوک سے ہی منگرہ چند کر رہا ہوں آپ جس چند میں کہیں موڈی جی اس چند میں اس لوگ تر 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 موڈی 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 آپ کا مطر ہوں یہ بھگوان نے سامر تر ایک گھنٹے میں آج بھی سو شلوک بنا پاتا ہوں ایک گھنٹے میں موڈی موڈی شی گھر پرم پرام سری رام جائی رام جائی جائی رام میرے دو مطر ہیں سانسار سانسار درشت میں لوگ میں میرے مطر ہے نریندر بھائی موڈی یہ کوئی چاٹو کارتا نہیں بھارت کے ششتری پردھان منتری نریندر بھائی موڈی اور الوکک مطر ہیں بھگوان سری کرشنا میرے ابھین مطر بھارت کے ششتری پردھان منتری جنہوں نے ناؤ برشوں میں بھارت کی کائب کائب ڈر ڈالی کون کلپنا کر سکتا تھا کہ ہم چندر یان چندر ماں دکشن میرے شیور راج سین سماغ سبھی ماں بہن مطر بالک اور بالک اور بالک بہن آج سری تلسی چتر کوٹ میں میں سبھی کہا سواغت کیا کروں میں سبھی کا منگلہ شاشن کرتا ہوں آچار سواغت نہیں کرتا منگلہ شاشن کرتا ہے میں سب کا منگلہ شاشن کر رہا ہوں آج میرے ہرش کی شیما اش لے نہیں ہے بند نیتروں سے جیون کے دو مہین بعد ہی نیتروں کو کھو کر میں نے اپنی آترا پرارم کی ایک سنسمن چھوٹا سنسنا کر مودی جی چار سال کام تھا جب میری چکت سم ممبئی میں چل رہی تھی تو ڈاکٹر نیتر اب نہیں ٹھیک ہو سکیں گے اسی سمیں مرار جی دشائی کی بھتی جی تھے امول جی دشائی بہت اچھے ڈاکٹر تھے گجراتی جانتے تھے انہوں نے کہا مجھ سے میرا پہلا نام لے کر گریدھر اُڈااش مت ہو تم کو دو نیتر مل جائیں گے کون سے گجراتی گیت پڑھا گیت رمائن ماری انتر نی آنکھو پر بھو اے دی دی چھے مانے اوڑ وانی پاں کو مانے یہی مول مانتر جی من مو تار آ جی من کے پانچ مے برس مے پوری گیتا کنشت کل پند 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 دن میں اور جی من کے ساتھ میں برش میں سم پور رام تر مانتر کنشت کل دو آنکھیں مجھے مل گئی مطر کبھی بھی میں بلائن کنشیشن نہیں لیا کہ بھی بلائن چھاتری برط بھی نہیں لی کیونکہ اپنے کو دریشت باد مانتا ہی نہیں سنت تک پریبھاس ہے آپ کو جان کر اچھا لگے گا سنت جگت گرو وہ ہوتا ہے تینوں گرنثوں پر بھاس لکھتا ہے گیت جی برہ مشتر اور اپنشت آپ کشنے سمیتر میں دو ہزار انیس سو اٹھان بے میں ہی تینوں پر بھاس لکھ لیا تھا اور تت کالین پردھان منتری میرے بڑے اچھے مطر اٹل بیہاری باج پہی اس کا لوکار پڑ کیا تھا میں جگت گر تک پورن جوگتہ میں نے پرابت کی آج کی تاریخ میں میرے اترکت بھارت میں کوئی بھی ایشا جگت گرو نہیں ہے جس نے تینوں پر بھاس لکھا یہ آپ کو بتا کر مجھے اچھا لگے کہ میں اپنی بیروداولی نہیں کر رہا ہوں پر آپ کو لگنا چاہیے کہ بند آنکھوں سے جن تین پسٹکوں کا آپ لوکار پنٹ کرنے جا رہے ہیں جن تین پسٹکوں کا لوکار پنٹ کرنے جا رہے ہیں میتراج پسٹک پانینی اشتہ دھائی پر بریت بریت تی پانینی اشتہ دھائی کا مول کے اول پچیش پر پسٹھ میں ہے اس پر میں تین بریت لکھیں اس کا کلی ور ہے 9000 پریش اور میتر سوچو میں نے بھگوان سے بھی کہ دیا کہ مجھے آنکھ کبھی نہیں چاہیے اور موک سبھی نہیں چاہیے بار بار بھارت میں جن چاہیے وہ بھی وشش کل وشش وشش ون براہم کل مجرم چاہیے میتر دوسرے پسٹک میری ہے شری کرش کی راش ٹر لیلہ راش لیلہ تو سبھی جانتے ہیں بھگوان کی راش ٹر لیلہ کوئی جانتا نہیں ایک افوال لوگوں نے پھائل آئی کہ شری کرش کے پریوار نے مدیرہ پان کیا اوہ شرنخل ہو گیا سارے بشنوں کو میں کھنڈل دکھا اس میں جس کا لوگ کرپنا کرنے دار رہے ہیں شری کرش کی راش لیلہ اور ترتی گرن تھے میرا جو آج آج کی سم آج کی سمی میں سب سے بڑا سمسکرط کا مہا کابی ہے اس کا نام ہے سری رام آنند آج 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 سرگ کا مہا کابی ہے اس کی ہندی بھی ہے ان تین گرن تھوں کا آج آپ لوگ آرپن کریں گے یہ میرا سارشت سممان ہے اور سب سے بڑا سممان ہے میری کڑپنا میں یا میری بھاونہ میں یہ ہے کہ میری بھاگوان رام اور بھارت ماتا تو مودی جی پہلے میں بھارت ماتا کو پرنام کروں گا پھر بھاگوان کو ایک واقع اور بول کر میں دوں گا سمائی میں دیکھ رہا سمائے ہو رہا ہے بھارت کیا ہے لوگ سمجھ نہیں پائے بھارت سبد تین سبدوں کو مل کر بنا ہے بھا آ اور رت بھا مانے بھاگوان آ مانے آدر اور رام مانے رت پریم جس دیش پر بھاگوان کا آدر بھی ہے اور پریم بھی ہے اس کو کہتے ہیں بھارت بھارت آنام بھکتی بھارت تین بھارت کی تین بھارت کی بھجن بھکت کا جو آسرے ہے رشب پتر بھارت شکون تلا دش سنت پتر بھارت اور دس رس کئ کئی پتر بھارت ان تین وں بھارت 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 тан بھارت بھارت آج بھارت بھارت ست جو دنیا کہتی تھی نہیں ہو سکتا وہ جنہوں نے کر کے دکھایا مہاراجی نے بستار سے بتایا ایسے ہمارے اتینت پریے اور لوگ پریے پردھان منتری جن کے نیترت میں بھارت بھوتکتہ کی اگلی میں دگد ویسو مہاربتہ کو ساس وقت سانتی کے پت کا دکھ درسن کرائے گا آدھرنی پردھان منتری جی آدھرنی راجپال جی اور آدھرنی مہاراج جی آتمن موک چھارس جگت ہتائی چا جن کے جیون کا لکش ہے بھوتک درشتی نہیں ہے لوکک درشتی نہیں ہے لیکن دب درشتی اور پرگیا چکچو جن کے پاس ہیں اور یہاں اپس تھے سبھی سنتگاہ چترکوٹ کے گھاٹ پر بھائی سنتن کی بھیڑ تلسی داش چندن گھسے اور تلک دیت رگویر آج بہی باتا پرن اہا ہے مجھے اس سے زیادہ کچھ نہیں کہنا کہ ہم اتمنت حرشت ہیں ہم اتمنت پرسند ہیں مہاراج جی جو سوچتے ہیں وہ ہو رہا ہے اور بہت جلدی بھارتی سنسکرتی جیون مول پرمپراؤں کہ انروب راج اور سماج جیون کی رچنا کر رہے ہیں ہمارے پردھان منتری جی اور ان کے نیترت میں بھارت لگاتار آگے بڑھ رہا ہے ان کا مدفتے اس کی پویتر دھرتی پر خردے سے سواگت ابھیرندن بولیے بھارت ماتا کی یہ کارکرم میرے اترادھیکاری آچارے رام چندرداش نے نیشت کیا تھا اتثیوں کی بیوستہ کے کارن انہوں نے کہا گروہ جی آپ پردھان منتری کا کارکرم کیجئے میں اتثیوں کی بیوستہ کرتا ہوں اس کو بھی سب لوگ آشرباد دیجئے اب میں اتیارے ہوں مدفترسن راج جیپال منگو سی بھائی پٹیل نے آہود کرو چھوں سنگ چھےپ ماں پوتا نو پوتا نو بچارہ بھی ہو گیا تھگی اتیارے ہوں اتیارے ہوں مارا اتیانت سنہیل میتر بھارتنا پردھان منتری بھارت نے بکشت بھارت بناو وات کرت سنکال ایک مات راشت بھکت ماننی نریندر بھائی موڈی نے آمائک مائک آپوچھو بولو آماتے میں آمنتریت کرتا ہوں ماننی پردھان منتری نریندر بھائی موڈی کو ہاں پہلے پردھان کو کا لوکارپن ہو جائیں پھر پردھان منتری کا بکت بھوگا اشتاد دھیائی پر یہ پستک کیون پچیش پرشتری کی پستک جو نو نو ہزار پرشتوں میں ہیں ایڈانیم لوکارپنم کورو تے پردھان منتری مدی آنام ترین آنام پشت کا نام بھدرم کرنے بھشتری آما دیو بھدرم پرشے مانکش بھرز جترہ ہاں کاریے مانتری بھوڑنا ہوں بھدرم کرنے بھشتری آما دیو بھدرم پرشے مانکش بھرز جترہ ستھرائی رنگشتشتو واغم سستنو بھر بشے مہی دے وہی تم جد آج آئے اونرے لرکے اون ایو چھائے بھرت لنیم گرنم جبیں گردش جب گردش کب چھتے تر تو کب سستر حل پست کا نام لوکارپنم جاتم ایڈانیم شروت کاما بھجم جی اب آپ کا بکتب دی نمو راگوائے نمو راگوائے ہم سب کو آشیرواد دینے کے لیے اپستیت پوزنیا جگت گرو شری رام بھرزا چاری جی یہاں پدھارے ہوئے سبی تپسوی ورشت سنتگاڑ رشیگاڑ مجد پردیش کے راجپال شری مانگو بھائی پٹیل مکہ مانتری بھائی شریف راج جی اپستیت انیا سبی مہاروبھاو دیوی اور سجنوں میں چٹرکوٹ کی پرم پاون بھومی کو پونہ پرنام کرتا ہوں میرا سو بھاگ ہے آج پورے دین مجھے الگ الگ مندیروں میں پربوسری رام کے درشن کا آؤسر ملا اور سنتوں کا آشرباد بھی ملا ہے بشیشکر جگتگرو رام بھضرہ چاری جی کا دوستنے مجھے ملتا ہے وہ ابھیبوت کر دیتا ہے سبی سردھے سندگن مجھے خوشی ہے کہ آج اس پویتر ستان پر مجھے جگتگرو جی کی پستکوں کے مجھے 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 خوشی ہے پستکوں کو جگتگرو جی کے آثرباد کا ایک اور سورپ مانتا ہوں آپ سبھی کو ہماری شوط سنسکرٹ مہرشی پانینی کی مجھے مجھے خوشی ہے 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 اور یہ تو میں نے کیول کچھ ہی اُدان دیئے ہیں یہ لیسٹ اتنی لنبی ہے کہ آپ ایک راشتر کے طور پر بھارت کے وکاس کا جو بھی پخش دیکھیں گے اس میں آپ کو سنسکرٹ کے یوگدان کے درشن ہوں گے آج بھی دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیز میں سنسکرٹ پر ریسرچ ہوتی ہے ابھی ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کیسے بھارت کو جاننے کے لیے لیتھوانیا دیش کی راجزت نے بھی سنسکرٹ بھارسہ شکھی یعنی سنسکرٹ کا پرسار پوری دنیا میں بڑھ رہا ہے ساتھیوں گولنامی کے ایک ہزار سال کے کالخن میں بھارت کو ترہ ترہ سے جڑوں سے اکھاڑنے کا پریانس ہوا انہی میں سے ایک تھا سنسکرٹ بھارسہ کا پورا بیناش ہم آجاد ہوئے لیکن جن لوگوں نے گولامی کی مانچکتہ نہیں گئی وہ سنسکرٹ بیر بھاو پالتے رہے کہیں کوئی لپت بھارسہ کا کوئی شلالک ملنے پر ایسے لوگ اس کا مہمہ منن کرتے ہیں لیکن ہزاروں ورسوں سے موجود سنسکرٹ اس کا سممان نہیں کرتے ہیں دوسرے دیش کے لوگ ماترو بھاسا جانے تو یہ لوگ پرسنسہ کریں گے لیکن سنسکرٹ بھاسا جاننے کو یہ پچھڑے پن کی نشانی مانتے ہیں اس مانسکتہ کے لوگ پچھلے ایک ہزار سال سے ہارتے آ رہے ہیں اور آگے بھی کامیاب نہیں ہوں گے سنسکرٹ کیول پرمپراؤں کی بھاشا نہیں یہ ہماری پرگتی اور پہچان کی بھاشا بھی ہے بیتے نو برشوں میں ہم نے سنسکرٹ کے پرسار کے لیے بھیاپک پریاست کیے ہے آدھونی سندر نے اشتہ دیائی بھادشے جیسے گرانت ان پریاستوں کو سفل بنانے میں بڑی بھومی کا نبھائیں گے میرے پریوار جنوں رام بھدر چارے جی ہمارے دیش کے ایسے سنت ہے جن کے اکیلے جیان پر سٹڈی کر سکتی ہے بچپن سے ہی بھوتی کی نیتر نہ ہونے کے باؤ جو آپ کے پرگیا چکشو اتنے بکس ہائیں کہ آپ کو پورے بید بیدانگ کنٹ ست ہے آپ سیکھڑو گرنطوں کی رتنا کر چکے بھارتی جیان اور درسن میں پرستان ترہی کو بڑے بڑے بیدوانوں کے لیے بھی کٹھین مانا جاتا ہے جگت گرو جی ان کا بھی بھاش آدھونک بھاش میں لکھ چکے ہے اس طرقہ جیان ایسی میدھا بیakt نئی ہوتی یہ میدھا پورے راشتر کی دھروہر ہوتی ہے اور اس لیے ہماری سرکار نے دو ہزار پندرہ میں سوامی جی کو پتب بھی بھوشن سے سنمانت کیا تھا ساتھیوں سوامی جی جتنا دھرم اور دھتما کے کھتر میں سکری رہتے ہیں اتنا ہی سماج اور راج کے لیے بھی مکھر رہتے ہیں رہے ہیں پرند پوروہ کے نیویدن کرتا ہوں کرپیہ ساماگت اتتھیوں کا سواگت کرنے واشک سواگت کرنے کی کرپا کریں ہاں 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 سورچی تسلوک سے ہی منگرہ چند کر رہا ہوں آپ جس چند میں کہیں موڈی جی اس چند میں اس لوگ تر 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 کال میں بھر رہا ہوں میں آپ کا مطر ہوں یہ بھگوان نے سامر تھی ایک گھنٹے میں آج بھی سو سلوک بنا پاتا ہوں ایک گھنٹے میں منگرہ کی نی پیہ پور شکت پا بجائے چ نمس شیط آبھرام آج چتر کوٹ بیہار نے شری شیط سامارم بھام شری رام آن دار مدھی مام اسم دار چار پریان تام وند شی گرو پرم پرام شی رام جائرام جائرام میرے دو مطر ہیں سانس سانس درش میں لوک میں میرے نریندر بھائی موڈی یہ کوئی چاٹو کارتا نہیں ہے بھارت کے سشوی پردھان منتری نریندر بھائی موڈی اور علاوکی متر ہے بھگوان سرکرشنہ میرے ابھینی مطر بھارت کے سشوی پردھان منتری جنہوں نے ناؤ برشوں میں بھارت کی کائب کائب ڈر ڈالی کون کلپنا کر سکتا تھا کہ ہم چندریاں چندرماں کی ڈکشن ڈھروپ پر چلے جائیں گے کون کلپنا کر سکتا تھا الیکشن کمیسس میں نے پوچھ لیا ہے تین سو ستر ہٹ جائے گی کون کلپنا کلپنا کر سکتا تھا ٹیپس طلاق شماپ ہوگا کون کلپنا کر سکتا تھا کہ مہلا آرکشن بیدھیت ڈیو پاس ہوگا ایسے ششوی پردھان منتری جب میرے بھلے وہ مجھے گروزن کہیں پر وہ میرے مطر ہیں میں انہیں مطر ہی مانتا ہوں اور مطر ہی مانتا رہوں گا مطرم پریتر شاینا ملے نیو اور میرے سنے بھا جن مدھا پردیش کے راج جپال منگو شیو بھائی پٹیل اور مدھا پردیش کے اسشوی مکھے منتری شیو راج سن سماغت سبھی ماتوں بہنوں مطروں بالکوں اور بالکوں سری تلسی چٹرکوٹ میں میں سبھی کہا سواگت کیا کروں میں سبھی کا منگلہ شاشن کرتا ہوں آچار سواگت نہیں کرتا ہوں منگلہ شاشن کرتا ہے میں سب کا منگلہ شاشن کر رہا ہوں آج میرے ہرش کی شیمہ نیشلے نہیں ہے کہ بند نیتروں سے جیون کے دو مہینے باد ہی نیتروں کو کھو کر میں نے اپنی آترا پرارم کی ایک سنسمن چھوٹا سو سنا کر مودی جی چار سال کا میں تھا تب جب میری چکت سا ممبئی میں چل رہی تھی تو ڈاکٹر نرکان نیتر آپ نہیں ٹھیک ہو سکیں گے اسی سمیں مرار جی دشائی کی بھتیجے تھے امول جی دشائی بہت اچھے ڈاکٹر تھے گجراتی جانتے تھے انہوں نے کہا مجھ سے میرا پہلا نام لے کر گریدھر اداس مت ہو تُمکو دو نیتر مل جائیں گے کون سیں تُنہوں نے گجراتی کا ایک گیت پڑھا گیتہ رامائن ماری انترنی آنکھو پربو یہ دی دھی چھے مانے اوڑوانی پانکھو میں نے یہی مول منتر جیمن میں اتارا اور جیمن کے پانچویں برش میں پوری گیتہ کنچنس کر لی پندرہ دن میں اور جیمن کے ساتویں برش میں میں نے سمپور رامتی رتمانس کنچنس کر لیا دو آنکھیں مجھے مل گئیں یہ مطرہ کبھی بھی میں نے بلائنڈ کنسیشن نہیں لیا کہیں بھی کبھی بھی میں نے بلائنڈ چھاتری برطی بھی نہیں لی کیونکہ میں اپنے کو درشتی بادھت مانتا ہی نہیں سنتکتوں کی جہاں تک پریبھاسہ ہے آپ کو جان کر اچھا لگے گا سنت بک جگت گرو وہ ہوتا ہے تو تینوں گرنٹوں پر بھاس لکھتا ہے گیتہ جی برہم شوتر اور اپنشت آپ کشنے شمیتر میں نے دوہزار انیس سو اٹھانوے میں ہی تینوں پر بھاس لکھ لیا تھا اور تتکالین پردھان منتری میرے بڑے اچھے مطر اچھے اٹل بہاری باج پہی نے اس کا لوکارپن کیا تھا میں جگت گروت کی پورنی جوگتہ میں نے پرابت کی اور آج کی تاریخ میں میرے اترکت بھارت میں کوئی بھی ایسا جگت گرو نہیں ہے جس نے تینوں پر بھاس لکھاو یہ آپ کو بتا کر مجھے اچھا لگے کہ میں اپنی بیروداولی نہیں کر رہا ہوں پر آپ کو لگنا چاہیے کہ بند آنکھوں سے بھی کتنا کام کیا جاں سکتا ہے میتر میں نے اب تک دو سو تیس پسٹک ہی لکھی جن تین پسٹکوں کا آپ لوکارپن کرنے جا رہے ہیں یہ دیکھ ایک پسٹک اور تھی پر میں نے پیوموں کو سوچت نہیں کہ ایسا اس کا نہیں جن تین پسٹکوں کا آپ لوکارپن کرنے جا رہے ہیں میتر آج جن پسٹکوں کا مول کے اول پچیس پریشتوں میں ہے اس پر میں نے تین برتیاں لکھیں اور اس کا کلیور ہے نو ہجار پریشت اور میتر سوچو میں نے بھگوان سے بھی کہہ دیا ہے کہ مجھے آنکھ کبھی نہیں چاہیے اور موک سبھی نہیں چاہیے بار بار بھارت میں جنم چاہیے وہ بھی وششت کل وششت وششت ونس براہمن کل میں جنم چاہیے میتر دوسری پسٹک میری ہے شری کرشن کی راشتری لیلہ راشتری لیلہ تو سبھی جانتے ہیں بھگوان کی راشتری لیلہ کوئی جانتا نہیں ایک اپواہ لوگوں نے پھیل آئی کہ شری کرشن کے پریوار نے مدیرہ پان کیا اچھرنکھل ہو گیا سارے بشنوں کو میں نے کھنڈل دکھا اس میں جس کا لوکارپنہ آپ کرنے دارے ہیں شری کرشن کی راشتری لیلہ جو آج آج کی آج کی سمیں میں سب سے بڑا سمسکرٹ کا مہا کابی ہے اس کا نام ہے شری رامانندہ چارے چیری تم 27 سرگوں کا یہ مہا کابی ہے اس کی ہندی بھی ہے ان ٹین گرنٹوں کا آج آپ لوکارپن کریں گے یہ ہی میرا سارشت سممان ہے اور سب سے بڑا سممان ہے میری کڑپنا میں یا میری بھاونہ میں یہ ہے میری سامنے دو دو لوگ ہوں بھگوان رام اور بھارت ماتا تو مودی جی پہلے میں بھارت ماتا کو پرنام کروں گا پھر بھگوان کو ایک واقعہ اور بول کر میں دوں گا سمائے میں دیکھ رہا سمیں ہو رہا ہے بھارت کیا ہے لوگ سمجھ نہیں پائے بھارت سبت تین سبتوں کو مل کر بنا ہے بھا آ اور رت بھا مانے بھگوان آ مانے آر آدھر اور رامانے رت پریم جس دیش پر بھگوان کا آدھر بھی ہے اور پریم بھی ہے اس کو کہتے ہیں بھارت بھارتانام بھکتی بھارتم تین بھارتوں کی تین بھارتوں کی بھجن بھکتی کا جو آسرے ہے ڈرشبھ پتر بھارت شکونتلا دششنت پتر بھارت اور دسرس کئی کئی پتر بھارت ان تینوں کا جہاں آدھر ہے اس دیش کا نام ہے بھارت اسی بھارت کو ہم اب پچیش برسوں میں بکشت بھارت بنانے جا رہے ہیں بہت جلدی پانچوئے ارثبے وستہت یہ بن گیا ہم بہت جلدی تین ارثبے وستہوں میں بھارت کو دیکھنے جا رہے ہیں اور اسے میرے مطر کو جاتا ہے میں بہت پرسند ہوں سمیں نہیں ہے بولتا بہت پر سمیں نہیں ہے آج آپ کو پرابت کر مکھ منتریوں راج پال کو اور سبھی سماغتوں کو پرابت کر میں پرسند ہوں بدوان کا سب کچھ ہوتا اس کی سرسرتی کا سممان میں مجھے لوگ کہا کرتے ہیں آپ کے پاس کیا ہے میں نے کہا میرے پاس اور پیسہ دھن نہیں ہے دھن تو کشڑ بھنگر ہوتا ہے اور لوگ چمتکار میں بشواث کرتے ہیں پر میتر میں چمتکار میں بشواث نہیں کرتا میں کیول شاشتر میں بشواث کرتا ہوں ابھی موجہ جن کا وجن گھٹ آئی ہے میں نے کہا میں نے کہا کیا کروں پرچ دن دو لاکھ رام نام کا جب کرتا ہوں پھر لکھتا پڑتا ہوں مجھے سمائے ہی نہیں ملتا کہ میں اور کچھ کروں ابھی رام چرت مانس کے نو خند مجھے لکھنے ہیں نو خند میں رام چرت مانس کا رام چرت مانس مجھے لکھنے مجھے لکھنے ہیں اور میں نے یہ کہا پرہان منتری جی سے جو ابھی یہاں نہیں کہوں گا آپ کسی بھی پرکار رام چرت مانس کو ہی راشت گرنت ہونا چاہیے اتنا کہ کر میں یہاں امائک مائک پھر سنچالک کو دے رہا ہوں جائے شیرام جائے بھارت 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 ماتا کی وندے وندے جائے شریرام انے کے دھنے باداہ آچار اچرناہ ہم میں اتن سممان کے ساتھ مدی پدیش کے ششوی مانین مکہ منتری شیمرا سنی شوحان جی سے بنتی کریں کرپیا پدھاریں اور آتمی ادھبودھن پردان کرنے کا کشٹ کریں جو جو دنیا کیاتی تھی نہیں ہو سکتا وہ جنہوں نے کر کے دکھایا مہاراجی نے بستار سے بتایا ایسے ہمارے اتینت پری اور لوپری پردان منتری جن کے ڈیترت میں بھارت بھوٹکتہ کی اگلی میں ڈگد ویسو مہاربتہ کو ساسوت سانتی کے پت کا دکدرسن کرائے گا آدھرنی پردان منتری جی آدھرنی راج پاز جی اور آدھرنی ہم اتینت پرسند ہیں یہ کارکرم میرے اترادھیکاری آچارے رام چندرداش نے نیشت کیا تھا اتیتھیوں کی بیوستہ کے کارم انہوں نے کہا گروہ جی آپ پردان منتری کارکرم کیجئے میں اتیتھیوں کی بیوستہ کرتا ہوں اس کو بھی سب لوگ آسیر بات دیجئے اب میں اتیارے ہوں مدھی پرسند راج جیپان منگو سی بھائی پٹیل نے آہود کرو چھو سنگ چھے پما پوٹانو 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 بچارا ہو گیا ہو گیا تھگی اتیارے ہوں اتیارے ہوں اتیارے ہوں مارا اتینت سنہیل بھارتنا پردان منتری بھارت 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 ایک مات راشت بھکت ماننی نریندربھائی مودی نے آمائیک مانتری ماننی پردان منتری پہلے پردان پردان منتری پہلے پہلے نو نو ہزار پردان پہلے مانتری پہلے پہلے آمائیک بھدرم کرنے بھیشن یام دیوہ بھدرم پرشے مانکش برج جترہ ہاں کریے میں مانتر بودھنا ہوں بھدرم کرنے بھیشن یام دیوہ بھدرم پرشے مانکش برج جترہ ستھرائی رنگ ستشتو واغم سستنو بھر بشے مہی دے وہی تم جدائی جب گردس جب گردس کب چٹر تو کب سستر حل پست کانام لوکارپنم جاتم ادانیم شروت کاما بجم جی اب آپ کا بکتب دی نمو راگوائے نمو راگوائے ہم سب کو آشرباد دینے کے لیے اپستیت پوزینیا جگتگورو شری رام بھردہ چاری جی یہاں پدھار ہوئے سبی تپسوی بھریشت سنتگاڑ رشیگاڑ مدھ بردیش کے راجپال شری مانگو بھائی پٹیل مکہ منتری بھائی شیبراد جی اپستیت انی سبی مہاروبھاؤ دیوی اور سجنوں میں چٹر کٹ کی پرم پاون بھومی کو پونہ پرنام کرتا ہوں میرا سو بھاگ ہے آج پورے دین مجھے الگ الگ مندیروں میں پربوسی رام کے درسن کا آؤسر ملا اور شنتوں کا آشرباد بھی ملا ہے بشیش کر جگت گرو رام بھضرہ چارے جی کا دوسنے مجھے ملتا ہے وہ ابھیبوت کر دیتا ہے سبھی سردھے سندگن مجھے خوشی ہے کہ آج ایت پویتر ستان پر مجھے جگت گرو جی کی پستکوں کے میم آچن کا آؤسر بھی ملا ہے اشتہ جھائی بھاشتیا رامانندہ چاریت چریتم اور بھاگوان کرشن کی راشتر لیلا یہ سبھی گرند بھارت کی مہان گیاں پرمپرا کو اور سمرد کریں گے میں ان پستکوں کو جگت گرو جی کے آثیرواد کا ایک اور سورپ مانتا ہوں آپ سبھی کو میں ان پستکوں کے بیموچن پر بڑھائی دیتا ہوں میرے پریوار جنو اشتہ جھائی بھارت کے بھاشا بجیان کا بھارت کی بودکتہ کا اور ہماری شوط سنسکریتی کا ہزاروں سال پورانا گرند ہے کیسے ایک ایک شتر میں ویعاپک واقران کو سمیٹا جا سکتا ہے کیسے بھاشا کو سنسکریت ویجیان میں بدلا جا سکتا ہے مہرسی پانینی کی ہزاروں ورث پرانی رچرہ اس کا پرمان ہے آپ دیکھیں گے دنیا میں ان ہزاروں ورثوں میں کتنی ہی بھاشاں آئی اور چلی گئی نئی بھاشاوں نے پورانی بھاشاوں کی جگہ لے لی لیکن ہماری سنسکریت آج بھی اتنی ہی اکشن اتنی ہی اٹل ہے سنسکریت سمیے کے ساتھ پریشکرود تو ہوئی لیکن پردوشت نہیں ہوئی اس کا کارن سنسکریت کا پریپکور بیاکرن بیجیان ہے کیول چودہ مہیشور ستروں پر ٹکی یہ بھاشا ہزاروں ورشوں سے سستر اور ساستر دونوں ہی ویدھاؤں کی جننی رہی ہے سنسکریت بھاشا میں ہی رشیو کے دوارہ بیت کی روچائے پرکٹ ہوئی ہے اسی بھاشا میں پرطنجلی کے دوارہ یوگ کا بیجیان پرکٹ ہوا ہے اسی بھاشا میں دونانتری اور چرک جیسے منیشیوں نے ایرویت کا سار ڈکھا ہے اسی بھاشا میں کرشی پراسر جیسے گھنٹوں نے کرشی کو سرام کے ساتھ ساتھ سوٹ سے جھوڑنے کا کام کیا ہے اسی بھاشا میں ہمیں بھارت بھومی کے دوارہ ناٹے سانسر اور سنگیت سانسر کا اپہار ملا ہے اسی بھاشا میں کالیداد جیسے بھدوانوں نے ساہیت کے سامرت سے بشوہ کو حیران کیا ہے اور اسی بھاشا میں انتریخش بیجیان دھروید اور ید کلا کے گرند بھی لکھے گئے ہیں اور یہ تو میں نے کیول کچھی اُدان دیئے ہیں یہ لیسٹ اتنی لمبی ہے کہ آپ ایک راشت کے طور پر بھارت کے وکاس کا جو بھی پخش دیکھیں گے اس میں آپ کو سانسکرط کے یوگدان کے درشن ہوں گے آج بھی دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیز میں سانسکرط پر ریسرچ ہوتی ہے ابھی ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کیسے بھارت کو جاننے کے لیے ہم آجاد دیش کے لوگ ماترو بھاسا جانے تو یہ لوگ پرسامسا کریں گے لیکن سانسکرط بھاسا جاننے کو یہ پچھڑی پن کی نشانی مانتے ہیں اس مانسکرط مانسکرط کے لگ پچھلے ایک ہزار سال سے ہارتے آ رہے ہیں اور آگے بھی کامیاب نہیں ہوں گے سانسکرط کیول پرمپراؤں کی بھاشا نہیں ہے یہ ہماری پرگتی اور پہچان کی بھاشا بھی ہے بیتے نو برشوں میں ہم نے سانسکرط کے پرسار کے لئے بھی پک پریاست کی ہے آدھون سندر میں اشتہ دیائی بھادشے جیسے گرانت ان پریاست کو سفل بنانے میں بڑی بھومی کا نبھائیں گے میرے پریوار جنوں رام بھدر چارے جی ہمارے دیش کے ایسے سندھ ہیں جن کے اکیلے جیان پر دنیا کی کئی اونیورسٹیز سٹڈی کر سکتی ہے بچپن سے ہی بھوتک نیتر نہ ہونے کے باؤجور آپ کے پرگیا چکشو اتنے بکس ست ہیں کہ آپ کو پورے بید بیدانگ کنٹ ست ہے آپ سے اکڑو گرنطوں کی رتنا کر چکے ہیں بھارتی جیان اور درسن میں پرستان ترہی کو بڑے بڑے بیدوانوں کے لیے بھی کٹھین مانا جاتا ہے جگت گرو جی ان کا بھی بھاش آدھون بھاشا میں لکھ چکے کیا تھا ساتھیوں سوامی جی جتنا دھرم اور دھیت مکھ سکری رہتے ہیں اتنا ہی سماج اور راج کے لیے بھی مکھر رہتے ہیں میں نے جب سوچ بھارت ایبیان کے نو رتنوں میں آپ کو نام کیا تھا وہ جمعہ داری بھی آپ نے اتنی ہی نشتہ سے اٹھائی تھی مجھے خوشی ہے کہ سوامی جی نے دیش کے گورو کے لیے جو سنکل پر کیے تھے وہ اب پورے ہو رہے ہیں ہمارا بھارت اب سوچ بھی بن رہا ہے اور سوست بھی بن رہا ہے ماں گنگا کی دھارہ بھی نرمل ہو رہی ہے ہر دیش سواسی کا ایک اور سپنا پورا کرنے میں جگد گرو رام وزر اچارے جی بہت بڑی بھومی کا رہی ہے عدالت سے لے کر عدالت کے بہار تک جس رام مندری کے لیے آپ نے اتنا یوگدان دیا وہ بھی بن کر تیار ہونے جا رہا ہے اور اب دو دن پورو ہی مجھے عیو دھا میں سری رام جن بھومی تر 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 ناروں میں سامیل ہونے کا نمترن ملا ہے اسے بھی میں اپنا بہت بڑا سو بھاگ مانتا ہوں سبھی سنتگن آجادی کے 75 ورس کے آجادی کے 75 ورس سے آجادی کے 100 ورس کے سب سے اہم کال گھن کو یعنی 25 سال دیش جو اب سے امرت کال کے روپ میں دیکھ رہا ہے اس امرت کال میں دیش وکاس اور اپنی وراثت کو ساتھ لے کر چل رہا ہے ہم اپنے تیر تھوں کے وکاس کو بھی پرانت بھٹا دے رہے ہیں چیتر کوڑ تو وہ ستھان ہے جہاں آج دیاتم آبھا بھی ہے اور پر کرت ساندری بھی ہے پیت آلیس ہزار کروڑ روپیے کی کین بیتوا لنگ پریوجنا ہو بندیل خند ایکسپریس بے ہو ڈیفنس کوریڈور ہو ایسے پریاس اس خیتر میں نئی سمبھاون آئے بنائیں گے میری کامرہ اور پریاس ہے چتر کوٹ وکاس کی نئی اونچ ائیوں پر پہنچ ایک بار پھر پج جگت گرو سری رام بزر اچاری جی کو میں آدھر پوروک پرنام کرتا ہوں ان کے آشیرواد ہم سب کو پرنا دے شکتی دے اور ان کا جو جیان کا پرساد ہے وہ ہمیں نرنتر مار درشن کرتا رہے اسی بھاونہ کو پرکر کرتے ہوئے میں ردے سے آپ سب کا بہت بہت دنیوات کرتا ہوں دائے شیارہ او آ برہمن براہ ملو برہم برچ سیج میں بڑے سممان کے ساتھ ماننی پردھان منتری جی کا سواگت کرنے کے لیے منتر کرتا ہوں پوچ جی گردیو بھگوان کو پوش پمالا ابھی نندن پتر اور اس پرچن کے روپ میں گدا ارپیت کر کے ماننی پردھان منتری جی کا آتمی سواگت کرنے کی روپ کریں پوچ گردیو بھگوان پد میں بہوش سری تلس پیت آدھی سور جگت گرو سوامی رام بھدر آج مہار پش پمالار پن کر رہے ہیں اس کے بعد ابھی نند پتر پوچ گردیو ماننی پردھان منتری جی کو ابھی نند پتر عرپیت کر رہے ہیں ابھی نند پتر کے ماد دم سی پوچ گردیو نے اپنا شیرباد اس میں پیرویا ہے جو ماننی پردھان منتری جی کو سمرپیت کر رہے ہیں اور اور رجت گدہ ماننی پردھان منتری جی کو عرپیت کر رہے ہیں اتینت گور سریمان نرندر موڈی جی کا منتری بیراج مانن مدی پدیس کے ماننی راج جی پتیل میں ان کے سممان کے لیے مطلق کرتا ہوں سری افی چانڈک جی ممبئی کو کرپیہ پدھاریں اور ماننی راج جی پال جی کا پش مالا ارپیت کر کے اور اس منتر چنہ کے کریں میں پنہ افی چانڈک جی سی ان روز کروں گا ہمارے بیچ اپست ہیں ہمارے ششوی مکھے منتری آدھرانی سری سیورا سنگ جی چوہان ان کا بھی شمان پش مالا ارپیت کر کے اور اس پرچ چنہ کے روپ میں رام دروار کی پرت کر شمان کریں پنہ مالا 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 پنہ میں اس شبہ میں جو پرما دھک چھے ہیں اس سبھا کی گورو کا افی بردن کر رہے ہیں ہم سبھی کے پنم پوج آراد ہیں پوج پات جگت گرو پھگوان ان کے سممان کے لئے میں مدی پدیش کے ماننی مکھ منتری جی سے نویدن کروں گا پوش مالا ارپیت کرے کہ پوج گردیو کا ابھی نندن کریں کیونکہ آج یہ پوج گردیو جو سار ستو پہار اس جگت کو پردان کر رہے ہیں ادبوت اتلنی اور انپم ہے ہم میں پوج پدم بہوشن جگت گرو رامانند آچار شوامی رام بھدر آچار جی مہاراج پوج گردیو کے سری چرن میں پرند پورو کے نیویدن کرتا ہوں سواگت کرنے واشک سواگت کرنے کی کرپا کریں ہاں جی ہاں 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 سورچی تسلوک سے ہی مانگرہ چرن کر رہا ہوں آپ جس چند میں کہیں موڈی جی اس چند میں اس لوگ ترک ترک کرنے بھنا ہوں میں آپ کا مطر ہوں یہ بھگوان نے سامر دیا ایک گھنٹے میں آج بھی میں سو سلوک بنا پاتا ہوں ایک گھنٹے میں بھنڈے شیخ گرو پرم پرام سری رام جائی رام جائی جائی رام میرے دو مطر ہیں سانسار سانسار درشت میں لوگ میں میرے مطر ہیں نریندر بھائی موڈی یہ کوئی چاٹو کارتا نہیں بھارت کے سشوی پردھان مطری نریندر بھائی موڈی اور الوک مطر بھگوان سرک میرے ابھین مطر بھارت کے سشوی پردھان مطری جنہوں نے نو بھارت کی کائب کائب ڈر ڈالی کون کلپنا کر سکتا تھا کہ ہم چندر چندر ماں دکشن دھروپ پر چلے جائیں گے کون کلپنا کر سکتا تھا ایلیکشن کمیشنز میں نے پوچھ لیا ہے تین سو ستر ہٹ جائے گی کون کلپنا کر سکتا تھا میرے سنہ بھاجن مدھا پردیش کے راج جپال مانگو شیو بھائی پٹیل اور مدھا پردیش کے اسشوی مکھ مانتری شیو راج شیو سماغ سبھی ماتوں بہنوں مطروں بالکوں اور بالکوں اور بالکوں آج آج سری تلسی پر چتر کوٹ میں میں سب ہی کہا سواغت کیا کروں میں سب ہی مانگلہ شاشن کرتا ہوں آچار سواغت نہیں کرتا ہوں مانگلہ شاشن کرتا ہے میں سب کا مانگلہ شاشن کر رہا ہوں آج میرے ہرش کی شیم اس لئے نہیں ہے بند نیتروں سے جیون کے دو مہین بعد ہی نیتروں کو کھو کر میں نے اپنی آترہ پرارم کی ایک سنسمن چھوٹا سنسنا کر مودی جی چار سال کا میں تھا جب میری چکت سم ممبئی میں چل رہی تھی تو ڈاکٹر نرکان نیتر اب نہیں ٹھیک ہو سکیں گے اسی سمیں مرار جی دیشائی کی بھتی جی تھے امول جی دیشائی بہت اچھے ڈاکٹر تھے گزراتی جانتے تھے انہوں نے کہا مجھ سے میرا پہلا نام لے کر گردھر ادا مت ہو تم کو دو نیتر مل جائیں گے کون سے تنہوں نے گزراتی کا گیت پڑھا گیت رمائن ماری انتر نی آنکھو پڑھو یہ دیدھ چھے مینے اونی وانی پانکھو مینے یہی مول مانتر جی من مو تار آ جی من ک پانچ مین برش مین پوری گیت ڈی پاندر دن میں اور جی من کے سات میں برش میں سم پور رام تر مان کن 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 دو آنکھیں مجھے مل گئی مطر کبھی بھی میں بلائن کن سی نہیں لیا کہ بھی کبھی بھی بلائن چھاتری برط بھی نہیں لی کیون اپنے بھاسی لکھ لیا تھا بیروداوری اپنے اپنے سپرثم پسٹک ہے پاندنی اشتاد دھائی پر برط برط تائی پاندنی اشتاد دھائی کا مول کے اول پچیس پرشتھوں میں ہے اس پر میں تین برط لکھی اور اس کا کلیور ہے نو ہزار پرشتھ اور میتر سوچو میں نے بھگوان سے بھی کہ دیا ہے کہ مجھے آنکھ کبھی نہیں چاہیے اور موک سبھی نہیں چاہیے بار بار بھارت میں جنم چاہیے وہ بھی وششت 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 ونس برہم میں جنم چاہیے میتر دوسری پسٹک میری ہے شری کرشن کی راشت لیلا راشت لیلا تو سبھی جانتے ہیں بھگوان کی راشت لیلا کوئی جانتا نہیں ایک اپواہ لوگوں نے پھیل آئی کہ شری کرشن کے پریوار نے مدیرہ پان کیا سارے بشنوں کو میں نے کھنڈل دکھا اس میں جس کا لوک کار کرنے بھارت کیا ہے لوگ سمجھ نہیں پائے بھارت سبد تین سبدوں کو مل کر بنا ہے بھ آ اور رت بھ مانے بھگوان آ مانے آر آدر اور را مانے رت پریم جس دیش پر بھگوان کا آدر بھی ہے اور پریم بھی ہے اس کو کہتے ہیں بھارت بھارت آن بھکت بھارت تین بھارت کی تین بھارت کی بھجن بھکت کا جو آسرے ہے رشب پتر بھارت شکون تلا دش شنط پتر بھارت اور دس رس کئی پتر بھارت ان تین وں کا آدر ہے اس دیش کا نام بھارت اس ہی بھارت کو ہم 25 برسوں میں بکشت بھارت بنانے جا رہے ہیں بہت جلدی پانچوئے ارث بہت بہت بن گیا ہم بہت جلدی تین ارث بہت 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 کو دیکھنے جا رہے ہیں اور یہ سرے میرے میرے میتر کو جاتا ہے میں بہت پرسن ہوں سمیں نہیں ہے بہت پر سمیں نہیں ہے آج آپ کو پرابط کر مکھ منتری اور راج پال کو اور سبھی سماغت وں کو پرابط کر میں پرسن ہوں بدوان کا سب کچھ ہوتا اس کی سرسطی کا سممان مجھے لوگ کہا کرتے آپ کے پاس کیا ہے میرے پاس اور پیسہ دھن نہیں ہے دھن تو کھڑ بھنگر ہوتا ہے اور لوگ چمت نو خند مجھے لکھ نو خند میں رام چریت مانس کا رام چریت مانس مجھے لکھ اس کی بیاکیا لکھ نہیں ہے اور میں نے یہ کہا پرحان منتری جی سے اب یہاں نہیں کہوں گا آپ کسی بھی پرکار رام چریت مانس کو ہی راشت گرن ہو نا چاہیے اتنا کہ کر میں یہاں امائک مائک پھر سنچالک کو دے رہا ہوں جائے شی رام جائے بھارت بھارت مات کی بھارت مات کی بھارت مات کی وندے 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 جائے شریرام سنچالک انے کے دھنے بادا آچ رچ رنہ ہاں ام میں اتن سممان کے ساتھ مدھے پدیش کے ششوی ماننی مکھے منتری شریف راست چوہان جی سی بھارت کرپیا پدھار اور آتنی ادھ بودھن پردان کرنے کا کشت کریں جو دنیا کہتی تھی نہیں ہو سکتا وہ جنہوں نے کر کے دکھایا مہاراج جی نے بستار سے بتایا ایسے ہمارے اتن پریے اور لوک پری پردھان منتری جن کے ڈیترط میں بھارت بھوٹکتہ کی اگلی میں دگد ویسو مہار پتا کو ساسوت سانتی کے پت کا دک درسن کرائے گا آدھرنی پردھان منتری جی آدھرنی راجپال جی اور آدھرنی مہاراج جی آتمن موک چار جگت ہتائی جن کے جیوان کا لکش ہے بھوٹک درشتی نہیں ہے لوک درشتی نہیں لیکن دب درشتی اور پرگیا چکچو جن کے پاس ہیں اور یہاں اپست سبھی سنتگر چتر کوٹ کے گھاڑ پر بھئی سنتن کی بھیڑ تلسی داش چندن گسے اور تلک دیت رگویر آج بہی بات ایہا ہے مجھے اس سے زیادہ کچھ نہیں کہنا کہ ہم اتینت حرسط ہیں ہم اتینت پرسند ہیں مہاراج جو سوچتے ہیں وہ ہو رہے اور بہت جلدی بھارتی سنسکرتی جیون مول پرمپراؤں کے ہردے سے سواغت ابھی رنگن بولیے بھارت ماتا کی میں آج ایک وقت سے کہہ رہا ہوں یہ کارکرم میرے اترادھ ادھیکاری آچاری رام چندر داش نے نیشت کیا تھا اتیتھیوں کی بیوستہ کے کارن انہوں نے کہا گروہ جی آپ پردھان منتری کا کارکرم کیجئے میں لوگ آسیر با دیجئے اب میں اتیارے ہوں مدھ پردشن راج جی پال منگو سی بھائی پٹیل نے آہود کرو چھو سنگ چھے پوٹا نو پوٹا نو بچار آمی ہو گیا ہو گیا تھگی اتیارے ہوں اتیارے ہوں مارا سنہیل میتر بھارت نا پردھان منتری بھارت نے بکشت بھارت مان بنو مات کرت سنگ کار ایک مات راش ٹھ بھکت مان نریندر بھائی مودی نے آمائک مائک آپ چھو بولو مات مائی آمان مانتری کرتا ہوں مارنی پردھان منتری نریند رفای مودی کو پہلے پردھان پردھان منتری بکت بھو آشت آدھی پر پردھان 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 نمو راگو آئے نمو راگو آئے ہم سب کو آشرباد دینے کے لئے اپستیت پوزنی جگت گرو سری رام بھر چاری جی یہاں پدھار ہوئے سبی تپس ورشت سنت گاڑ رشی گاڑ مد پردھ دیش کے راج پال شری مانگو بھائی پٹیل مکہ مانتری بھائی سرب راج جی اپستیت انی سبی مہار بھاو دیوی اور سج جن میں چیتر کود کی پرم پاون بھومی کو پونا پرنام کرتا میرا سو بھاگ ہے آج پورے دین مجھے الگ الگ مندیروں میں پر پر سر رام کے درسن کا آوسر ملا اور سنتوں مجھے اور سمرد کریں گے میں ان پستکوں کو جگت گرو جی کے آثیر مجھے 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 بھا مجھے 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 پورانی بھاشاوں کی جگہ لے لیکن ہماری سنسکریت آج بھی اتنی ہی اکشن اتنی ہی اٹل ہے سنسکریت سمیے کے ساتھ پریشکر تو ہوئی لیکن پردوشت نہیں ہوئی اس کا کارن سنسکریت کا پریپک و بیاکرن بیجیان ہے کیول چودہ مہیشور ستروں پر ٹکی یہ بھاشا ہزاروں ورشوں سے سستر اور ساستر دونوں ہی ویدھاؤں کی جننی رہی ہے سنسکریت بھاشا میں ہی رشو کے دوارہ بیت کی روچائے پرکٹ ہوئی ہے اسی بھاشا میں پرتنجلی کے دوارہ یوگ کا بیجیان پرکٹ ہوا ہے اسی بھاشا میں دون ون تری اور چرق جیسے منیشیوں نے عیدیویت کا سار دکھا ہے اسی بھاشا میں کرشی پراثر جیسے گرنتوں نے کرشی کو سرام کے ساتھ ساتھ سوٹ سے جوڑنے کا کام کیا ہے اسی بھاشا میں ہمیں بھارت بھومی کے دوارہ ناٹ ساتھر اور سنگیت ساتھر کا اپہار ملا ہے اسی بھاشا میں کالیداد جیسے بھدوانوں نے سہیت کے سامرط سے بشو کو حیران کیا ہے اور اسی بھاس میں انترکش ویجیان دھروید اور ید کلا کے گرند بھی لکھے گئے اور یہ تو میں نے کیول کچھی اُدھان دیئے ہے یہ لیسٹ اتنی لمبی ہے کہ آپ ایک راشت کے طور پر بھارت کے وکاس کا جو بھی پکش دیکھیں گے اس میں آپ کو سانسکرود کے یوگدان کے درشن ہوں گے آج بھی دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹی میں سانسکرود پر ریسرچ ہوتی ہے ابھی ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کی کیسے بھارت کو جاننے کے لیے لیتھوانیا دیش کی راجز نے بھی سانسکرود بھارت شکھی یعنی سانسکرود کا پرسار پوری دنیا میں بڑھ رہا ہے ساتھیوں گولامی کے ایک ہزار سال کے کالخن میں بھارت کو ترہ ترہ سے جڑوں سے اکھاڑنے کا پریانس ہوا انہی میں سے ایک تھا سانسکرود بھاشا کا پورا بیناش ہم آجاد ہوئے لیکن جن لوگوں نے گولامی کی مانشکتہ نہیں گئی وہ سانسکرود کے پرتی بیر بھاو پالتے رہے کہیں کوئی لپت بھاشا کا کوئی شلالک ملنے پر ایسے لوگ اس کا مہمہ منن کرتے ہیں لیکن ہزاروں ورسوں سے موجود سانسکرود کا سممان نہیں کرتے دوسرے دیش کے لوگ ماترو بھاسا جانے تو یہ لوگ پرسامسا کریں گے لیکن سانسکرود بھاسا جاننے کو یہ پچھڑے پن کی نشانی مانتے ہیں اس مانسکتہ کے لوگ پچھلے ایک ہزار سال سے ہارتے آ رہے ہیں اور آگے بھی کامیاب نہیں ہوں گے سانسکرود کے ول پرمپراؤں کی بھاسا نہیں ہے یہ ہماری پرگتی اور پہچان کی بھاسا بھی ہے بیتے نو برشوں میں ہم نے سانسکرود کے پرسار کے لیے ویعاپک پریاست کی ہے آدھون ساندرم نے اشتہ دیائی بھادشے جیسے گرانت ان پریاست کو سفل بنانے میں بڑی بھومی کا نبھائیں گے میرے پریوار جنوں رام بھدر چارے جی ہمارے دیش کے ایسے سنت ہے جن کے اکیلے جیان پر دنیا کی کئی اونیور بچپن سے ہی بھوتی کی نیتر نہ ہونے کے باوجود آپ کے پرگیا چکشو اتنے بکسیت ہیں کہ آپ کو پورے بید بیدانگ کنٹ ست ہے آپ سے اکڑو گرنطوں کی رتنا کر چکے ہیں بھارت یہ جیان اور درسن میں پرستان ترہی کو بڑے 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 بیدوانوں کے لیے بھی کٹھین مانا جاتا ہے جگت گرو جی ان کا بھی بھاش آدھون بھاشا میں لکھ چکے ہیں اس طرح گیان ایسی میدھا بیكتگت نہیں ہوتی یہ میدھا پورے راشتر کی دھروہر ہوتی ہے رہا ہے اور سوسط بھی بن رہا ہے ماں گنگا کی دھارہ بھی نرمل ہو رہی ہے ہر دیش سوا جی کا ایک اور سپنا پورا کرنے میں جگت گرو رام وزر چاہر جی کی بہت بڑی بھومی کا رہی ہے عدالت سے لے کر عدالت کے بہار تک جس رام مندری کے لیے آپ نے اتنا یوگدان دیا وہ بھی بن کر تیار ہونے جا رہا اور ابھی دو دن پورو ہی مجھے عیو دھیا میں سری رام جن بھومی تر تر تک چیتر ٹرس دوارہ پران پرتیشتہ سماروں میں سامیل ہونے کا نمتر ملا ہے اسے بھی میں اپنا بہت بڑا سو بھاگ مانتا ہوں سبھی سنتگن آجادی کے پچتر ورس کے آجادی کے پچتر ورس سے آجادی کے سو ورس کے سب سے اہم کال گھن کو یعنی پتیس سال دیش جو اب امرت کال کے روپ میں دیکھ رہا ہے اس امرت کال میں دیش وکاس اور اپنی ویراثت کو سانتھ لے کر چل رہا ہے ہم اپنے تیرثوں کے وکاس کو بھی پرانت بھٹا دے رہے ہیں چیتر کوٹ تو وہ ستھان ہے جہاں آجادی آبھا بھی ہے اور پر کرت ساندری بھی ہے پیت آلیس ہزار کروڑ روپیے کی کی بیتو لنگ پری یو جنہ ہو بندیل کھن ایکسپریس بے ہو ڈیفنس کوریڈور ہو ایسے پریاس اس کھتر میں نئی سمبھاون آئے بنائیں گے میری کامنا اور پریاس ہے چتر کوٹ وکاس کی نئی اونچائیوں پر پہنچیں ایک بار پھر پج جگت گرو سری رام بزر اچار جی کو میں آدھر پوروک پرنام کرتا ہوں ان کے آشیرواد ہم سب کو پرنا دے شکتی دے اور ان کا جو جیان کا پرساد ہے وہ ہمیں نرنتر مار درشن کرتا رہے اسی بھاونہ کو پرکر کرتے ہوئے میں ردے سے آپ سب کا بہت بہت دنیواز کرتا ہوں جائے شیار آم آم برہمن براہ مڑو برہم برچ سیج میں بڑے سممان کے ساتھ ماننی پردھان منتری جی کا سواگت کرنے کے لئے آم منترت کرتا ہوں پوچ جی گردیو بھگوان کو پش پمالا ابھی نندن پتر اور اس پرچن کے روپ میں گدا ارپیت کر کے ماننی پردھان مہاراج پش پمالار پن کر رہے ہیں اس کے بعد ابھی نندن پتر پوچ گردیو ماننی پردھان منتری جی کو ابھی نندن پتر ارپیت کر رہے ہیں ابھی نندن پتر کے ماد پی پوچ گردیو نے اپنا شیرباد اس میں پیرویا ہے جو ماننی پردھان منتری جی کو سمرپیت کر ماننی پردھان منتری جی کو ارپیت کر رہے ہیں اتینت گورو پون شن جوردار تالیوں کے ساتھ سواگت کیجئے اپنے اششوی بس کے سرباد پردھان منتری شیمان نریندر مودی جی کا منچ پر بیراج مان ہے مدی پدیس کے ماننی راج جی پال جی شیمان منگو ہائی جی پٹیل میں ان کے سممان کے لیے مطل کرتا ہوں شریف افی چاندک جی ممبئی کو کرپیا پدھار اور ماننی راج جی پال جی کا پش مالا ارپیت کر کے اور اس پرچ چنہ کے روپ میں پدھار اور ماننی راج جی پال جی کا سواگت کریں آتمی وندن اور کریں میں پنہ افی چاندک جی سی ان روز کروں گا ہمارے ویچ اپس تحت ہیں ہمارے ششوی مکھے منتری آدھر سری سی سی جی چو ہان ان کا بھی شم مان کش مالا ارپیت کر کے اور اس پرچ چنہ کے روپ میں رام دروار کی پرت سکرت بھی سم مان کریں پنہ مالا 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 میں اس شبہ میں جو پرما دھک چھے ہیں اس سبھا کی گوھروں کا افی بردن کر رہے ہیں ہم سبھی کے پرم پوج آراد ہیں پوج پات جگت گرو بھگوان ان کے سم مال کے لیے مدی پدیش کے مان کیونکی آج یہ پوج گردیو جو سار ستو پہار اس جگت کو پردان کر رہے ہیں ادبوت اطلنی اور انپم ہے ہم میں پوج پد مبھوشن جگت گرو رامانند آچارے شوامی رام بھدر آچار جی مہاراج پوج گردیو کے سری چرنوں میں پرند پورو کے نویدن کرتا سواغت کرنے واشک سواغت کرنے کی کرپا کریں ہاں 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 سورچی تسلوک سے ہی منگرہ چند کر رہا ہوں آپ جس چند میں کہیں موڈی جی اس چند میں اس لک تر 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 سری شیطان آت سمار رم بھام سری رام آن دار مد آم اسمد آچار پریان تام وند شیخ گرو پرم پرام سری رام جائرام جائرام میرے دو میتر ہیں سانسار سانسار درشت میں لوک میں میرے میتر ہیں نریندر بھائی موڈی یہ کوئی چاٹ کارت نہیں بھارت کے سشتری پردھان منتری نریندر بھائی موڈی اور الوک میتر ہیں بھگوان سر کرشن میرے احسن میتر بھارت کے سشتری پردھان منتری جنہوں نے ناؤ برشوں میں بھارت کی قائب قائب ڈر ڈالی کون کلپنا کر سکتا تھا کہ ہم چندر چندر ماں کی دکشن دھروپ پر چلے جائیں گے کون کلپنا کر سکتا تھا الیکشن کمیس میں نے پوچھ لیا ہے تین سو سکتر ہٹ جائے گی کون کلپنا کر سکتا تھا ٹیپل سطلا سما ہوگا کون کلپنا کر سکتا تھا مہلا آرکشن بیدھی پاس ہوگا ایسے سشتری پردھان منتری میرے بھلے وہ مجھے گروزن کہیں پر وہ میرے میتر ہیں سکتا مرار جی دشائی آج کی تاریخ میں میرے اترکت بھارت میں کوئی بھی ایسا جگت گرو نہیں ہے جس نے تینوں پر بھاس لکھا جن تین پسطکوں کا لوکار پڑ کرنے جا رہے ہیں میتر آج اُن میں سپرثم پسطک ہے پانی نی اشتہ دھائی پر بھر بھر تر تر پانی اشتہ دھائی کا مول کے اول پچیش پر سکت اُس پر میں تین بھر تیا لکھی اُس کا کلی ور ہے 9000 میں نے بھگوان سے بھی کہ دیا کہ مجھے آنکھ کبھی نہیں چاہیے اور موک سبھی نہیں چاہیے بار بار بھارت میں جنم چاہیے وہ بھی بششت 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 برہمان کل میں جنم چاہیے میتر دوسری پسطک میری ہے شری کرشن کی راشتری لیلا راشتری لیلا تو سبھی جانتے ہیں بھگوان کی راشتری لیلا کوئی جانتا نہیں ایک افوال لوگوں نے پھائل آئی کہ سری کرشن کے پریوار نے مدیرہ پان کیا سارے بششن کو میں نے کھنڈل لکھا اس میں جس کا لوکار پڑ کرنے دار رہے سری کرشن کی راشتری لیلا اور تری گرنث ہے میرا جو آج آج کی سم آج کی سم میں سب سے بڑا سم سکر کا مہا کبی ہے اس کا نام ہے سری رام آنند آج چار چری تم 27 سرگ کا مہا کبی ہے اس کی ہندی بھی ہے ان تین گرنث وں آج آپ لوکار پڑ کریں گی یہ میرا سارشت سم مان اور سب سے بڑا سم مان میری کڑپنا میں یا میری بھاونہ میں یہ ہے میری سامنے دو دو لوگ ہوں بھاگوان رام اور بھارت ماتا تو مودی جی پہلے میں بھارت ماتا کو پرنام کروں گا پھر بھاگوان تو ایک واقع اور بول کر میں دوں گا سم میں دیکھ رہا ہے بھارت کیا ہے لوگ سمجھ نہیں پائے بھارت سبد تین سبدوں اور رت بھا مانے بھاگوان آم مانے آر آدر اور رام مانے رت پریم جس دیش پر بھاگوان کا آدر بھی ہے اور پریم بھی ہے اس کو کہتے ہیں بھارت بھارت آم بھکتی بھارت تین بھارت کی تین بھارت کی بھجن بھکت کا جو آسرے ہے رشب پتر بھارت سکونتلا دششنت پتر بھارت اور دسرست کئی پتر بھارت ان تینوں کا جہاں آدر ہے اس دیش کا نام ہے بھارت اسی بھارت کو ہم 25 برسوں میں بکشت بھارت بنانے جا رہے ہیں بہت جلدی پانچوئی ارث بے وستہ تی بن گیا ہم بہت جلدی تین ارث بے میرے میتر کو جاتا ہے میں بہت پرسند ہوں سمیں نہیں ہے بہت پر سمیں نہیں ہے آج آپ کو پرابط کر مکھ منتری اور راج پال کو اور سبھی سماغ گتوں کو پرابط کر میں پرسند ہوں بدوان کا سب کچھ ہوتا اس کی سرسوطی کا سممان مجھے لوگ کہا کرتے آپ دھن تو کشڑ بھنگ ہوتا ہے اور لوگ چمت کار میں بشواث کرتے ہیں پر میتر میں چمت کار میں بشواث نہیں کرتا میں کیول شاستر میں بشواث کرتا ہوں ابھی موڈی جن کس وزن گھٹ آئی میں کہ میں کہ کیا کروں پر دن دو لاکھ رام نام کا جب کرتا ہوں پھر لکھتا پڑتا مجھے سمائی نہیں ملتا کہ اور کچھ کروں ابھی رام چرط مانس کے نو خند مجھے لکھنے نو خند میں رام چرط مانس مجھے لکھنے اس کی بیاکی لکھنے ہیں اور میں نے یہ کہا پر منتری جی جو ابھی یہاں نہیں کہوں گا آپ اتنا کہ کر میں یہاں امائک مائک پھر سنچالک کو دے رہا ہوں جائے شیرام جائے بھارت بھارت مات کی بھارت مات کی بھارت مات کی وندے 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 جائے سری جو دنیا کہتی تھی نہیں ہو سکتا وہ جنہوں نے کر دکھایا مہاراج جی نے بستار سے بتایا ایسے ہمارے اتینت پریے اور لوگ پری پردھان منتری جن کے ڈیترت میں بھارت بھارت بھوٹکتہ کی اگلی میں دگد ویسو مہار پتا کو ساس وقت سانتی کے پت ڈیتر راڈ 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 جیپان مانگو سی بھائی پٹیل نے آہود کرو چھو سانگ چھے پمہ پوتا نو پوتا نو بچار آبیتر ہو گیا ہو گیا تھگی اتیارے ہوں اتیارے ہوں مارا اتیانت سنہیل مطر بھارت نا پردھان منتری بھارت نے بکشت بھارت مان بناو وات کرت سانکال ایک مات راشت بھکت مان نریندر بھائی مودی نے آمائک 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 بھولو مات میں آمنت کرتا ہوں مان نی پردھان منتری نریندر بھائی مودی کو ہاں پہلے پردھان کو کا لوکار پن ہو جائے پھر پردھان منتری کا بکت بھو گا اشت دھیائی پر پر پردھان 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 منتری مدی آمائک پردھان 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 بھدرم کرنے بھشتر نیا مدی بھدرم پرش مان بھر جترہ مدی مدی بھر مدی تم بھدرم پی پردھان پی مدی دی آمائک مدی مدی جاتم ادانیم سروت کاما بجم جی اب آپ کا بکتر دی نمو راگوائے نمو راگوائے ہم سب کو آشیرواد دینے کے لئے اپستیت پوزنیا جگت گرو سری رام بھردہ چاری جی یہاں پدھار ہوئے سبی تپسوی بھریشت سنتگاڑ رشیگاڑ مدع پردیش کے راجپال سری مانگو بھائی پٹیل مکہ مانتری بھائی سبراہ جی اپستیت انیا سبی مہاروبھاو دیوی اور سجنوں میں چٹر کٹ کی پرم پاون بھومی کو پونہ پرنام کرتا ہوں میرا سو بھاگ ہے کہ آج پورے دین مجھے الگ الگ مندیروں میں پربوسی رام کے درسن کا آسر ملا اور سنتوں کا آشیرواد بھی ملا ہے بشیشکر جگدگرو رام بھضرہ چاری جی کا دوستنے مجھے ملتا ہے وہ ابھیبوت کر دیتا ہے سبی سردھے سندگن مجھے خوشی ہے کہ آج ایت پویتر ستان پر مجھے جگدگرو جی کی پستکوں کے میمانچن کا آسر بھی ملا ہے اشتہ دھیائی بھاشش رامانندہ چاریت چریتم اور بھگوان کرشن کی راشتر لیلا یہ سبی گرند بھارت کی مہان گیاں پرمپرا کو اور سمرد کریں گے میں ان پستکوں کو جگدگرو جی کے آسرواد کا ایک اور سورپ مانتا ہوں آپ سبھی کو میں ان پستکوں کے بھی موچن پر بدھائی دیتا ہوں میرے پریوار جنو اشتہ دھیائی بھارت کے بھاشا بیجیان کا بھارت کی بودکتہ کا اور ہماری شوط سمسکریت کا ہزاروں سال پورانا گرند ہے کیسے ایک ایک شتر میں ویعاپک واقران کو سمیٹا جا سکتا ہے کیسے بھاشا کو سنسکریت ویجیان میں بدلا جا سکتا ہے مہرسی پانینی کی یہ ہزاروں ورث پرانی رچرہ اس کا پرمان ہے آپ دیکھیں گے دنیا میں ان ہزاروں ورثوں میں کتنی ہی بھاشاں آئی اور چلی گئی نئی بھاشاؤں نے پرانی بھاشاؤں کی جگہ لے لی لیکن ہماری سنسکریت آج بھی اتنی ہی اکشن اتنی ہی اٹل ہے سنسکریت سمائے کے ساتھ پریشکروت تو ہوئی لیکن پردوشت نہیں ہوئی اس کا کارن سنسکریت کا پریپکور بیاکرن بیجیان ہے کیول چودہ مہیشور ستروں پر ٹکی یہ بھاشا ہزاروں ورثوں سے سستر اور ساستر دونوں ہی ویدھاؤں کی جننی رہی ہے سنسکریت بھاشا میں ہی رشیو کے دوارہ بیت کی روچائے پرگٹ ہوئی ہے اسی بھاشا میں پرطنجلی کے دوارہ یوگ کا بیجیان پرکڑ ہوا ہے اسی بھاشا میں دونانتری اور چرک جیسے منیشیوں نے ایرویت کا سار دکھا ہے اسی بھاشا میں کرشی پراثر جیسے گھرنٹوں نے کرشی کو سرام کے ساتھ ساتھ سوٹ سے جھوڑنے کا کام کیا ہے اسی بھاشا میں ہمیں بھارت بھومی کے دوارہ ناٹے ساتھر اور سنگیت ساتھر کا اپہار ملا ہے اسی بھاشا میں کالیزیاد جیسے بھدوانوں نے ساہیت کے سامرت سے بشوہ کو حیران کیا ہے اور اسی بھاشا میں انتریش ویجیان دھروید اور یدھ کلا کے گندھ بھی لکھے گئے ہیں اور یہ تو میں نے کیول کچھی اُدان دیئے ہیں یہ لیسٹ اتنی لنبی ہے کہ آپ ایک راشتر کے طور پر بھارت کے وکاس کا جو بھی پکش دیکھیں گے اس میں آپ کو سنسکرٹ کے یوگدان کے درشن ہوں گے آج بھی دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیز میں سنسکرٹ پر ریسرچ ہوتی ہے ابھی ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کیسے بھارت کو جاننے کے لیے لیتھوانیا دیش کی راجزت نے بھی سنسکرٹ بھارسہ شکھی یعنی سنسکرٹ کا پرسار پوری دنیا میں بڑھ رہا ہے ساتھیوں گولنامی کے ایک ہزار سال کے کالخن میں بھارت کو ترہ ترہ سے جڑوں سے اکھاڑنے کا پریانس ہوا انہی میں سے ایک تھا سنسکرٹ بھارسہ کا پورا بیناش ہم آجاد ہوئے لیکن جن لوگوں نے گولامی کی مانچکتہ نہیں گئی وہ سنسکرٹ کے پرتی بیر بھاو پالتے رہے کہیں کوئی لپت بھارسہ کا کوئی شلالک ملنے پر ایسے لوگ اس کا مہمہ منن کرتے ہیں لیکن ہزاروں ورسوں سے موجود سنسکرٹ کا سممان نہیں کرتے ہیں دوسرے دیش کے لوگ ماترو بھاسہ جانے تو یہ لوگ پرسامسہ کریں گے لیکن سنسکرٹ بھاسہ جاننے کو یہ پچھڑے پن کی نشانی مانتے ہیں اس مانسکتہ کے لوگ پچھلے ایک ہزار سال سے ہارتے آ رہے ہیں اور آگے بھی کامیاب نہیں ہوں گے سنسکرٹ کےول پرمپراؤں کی بھاوشہ نہیں ہے یہ ہماری پرگتی اور پہچان کی بھاوشہ بھی ہے بیتے نو برشوں میں ہم نے سنسکرٹ کے پرسار کے لیے بھیاپک پریاست کی ہے آدھونک سندرم نے اشتہ دیائی بھاچے جیسے گرانت ان پریاستوں کو سفل بنانے میں بڑی بھومی کا نبھائیں گے میرے پریوار جنوں رام بھدرہ چارے جی ہمارے دیش کے ایسے سنت ہے جن کے اکیلے جیان پر دنیا کی کئی اونیورسٹیز سٹڈی کر سکتی ہے بچپن سے ہی بھاوتک نیتر نہ ہونے کے باؤجور آپ کے پرگیا چکشو اتنے بکسیت ہیں کہ آپ کو پورے بید بیدانگ کنٹھست ہے آپ سینکڑوں گرانتوں کی رتنا کر چکے ہیں بھارتی جیان اور درسن میں پرستانت رہی کو بڑے بڑے بیدوانوں کے لیے بھی کٹھین مانا جاتا ہے جگت گرو جی ان کا بھی بھاشی آدھونک بھاشا میں لکھ چکے ہیں اس طرح کا گیان ایسی میدھا بیکتیگت نہیں ہوتی یہ میدھا پورے راشتر کی دھروہر ہوتی ہے اور اس لیے ہماری سرکار نے دو ہزار پندرہ میں سوامی جی کو پتب بھیبھوشن سے سنمانت کیا تھا ساتھیوں سوامی جی جتنا دھرم اور دھتما کے کھتر میں سکری رہتے ہیں اتنا ہی سماج اور راج کے لیے بھی مکھر رہتے ہیں میں نے جب سوچ بھارت ایبیان کے نو رتنوں میں آپ کو نامت کیا تھا تو وہ جمعے داری بھی آپ نے اتنی ہی نشتہ سے اٹھائی تھی مجھے خوشی ہے کہ سوامی جی نے دیش کے گورو کے لیے جو سنکلپ کیے تھے وہ اب پورے ہو رہے ہیں ہمارا بھارت اب سوچ بھی بن رہا ہے اور سوست بھی بن رہا ہے ماں گنگا کی دھارہ بھی نرمل ہو رہی ہے ہر دیش سواسی کا ایک اور سپنا پورا کرنے میں جگت گرو رام وزرہ چاہری جی کی بہت بڑی بھومی کا رہی ہے عدالت سے لے کر عدالت کے بہار تک جس رام مندری کے لیے آپ نے اتنا یوگدان دیا وہ بھی بن کر تیار ہونے جا رہا ہے اور ابھی دو دن پوروہ ہی مجھے ایو دھا میں سری رام جن بھومی ترک تیرت کھتر ٹرس دوارا پران پرتیشتہ سماروں میں سامیل ہونے کا نمترن ملا ہے اسے بھی میں اپنا بہت بڑا سو بھاگے مانتا ہوں سبھی سنتگن آجادی کے پچتر ورس کے آجادی کے پچتر ورس سے آجادی کے سو ورس کے سب سے اہم کالکھن کو یعنی پتیس سال دیش جو اب سے امرتکال کے روپ میں دیکھ رہا ہے اس امرتکال میں دیش وکاس اور اپنی وراثت کو ساتھ لے کر چل رہا ہے ہم اپنے تیرتھوں کے وکاس کو بھی پرانت پرتیشتہ دے رہے ہیں چیترکورت تو وہ ستھان ہے جہاں آدھیاتمک آبھا بھی ہے اور پرکورتک سوندریہ بھی ہے پیتالیس ہزار کروڑ روپیے کی کین بیتوا لنگ پریوجنا ہو بندیل کھن ایکسپریس بے ہو ڈیفینس کوریڈور ہو ایسے پریاس اس کشیتر میں نئی سمبھاونائے بنائیں گے میری کامنا اور پریاس ہے چیترکورت وکاس کی نئی اونچائیوں پر پہنچیں ایک بار پھر پوچھ جگتگورو سری رام بزرہ چاری جی کو براہ مڑو برہم برچسی میں بڑے سممان کے ساتھ ماننی پردھان منتری جی کا سواگت کرنے کے لیے مانترت کرتا ہوں پوچھ جگردیو بھگوان کو کیوئے پشپ مالا ابھی نندن پتر اور اس پرچنہ کے روپ میں گدا ارپت کر کے ماننی پردھان منتری جی کا آتمی سواگت کرنے کی اقلپا کریں پوچھ جگردیو بھگوان پدھ میں بہوشن سری طلسی پیٹھا دیسور جگتگرو سوامی رام بھدرہ چارجی مہاراج پشپ مالا رپن کر رہے ہیں اس کے بعد ابھی نندن پتر پوچھ جگردیو ماننی پردھان منتری جی کو ابھی نندن پتر ارپت کر رہے ہیں ابھی نندن پتر کے مادمتی پوچھ جگردیو نے اپنا شرباد اس میں پیرویا ہے جو ماننی پردھان منتری جی کو سمرپت کر رہے ہیں اور اور اب رجت گدا ماننی پردھان منتری جی کو ارپت کر رہے ہیں اتینت گورو پونشن جوردار تعلیوں کے ساتھ سواگت کیجئے اپنے اششوی بسکے سربادی کلوکپ پری پردھان منتری سریمان نرندر موڈی جی کا منچ پر بیراج مان ہے مدی پدیس کے ماننی راج پال جی سریمان منگو بھائی جی پٹیل میں ان کے سم مان کے لیے مطرد کرتا ہوں سری ایک افیہ چانڈک جی ممبئی کو کرپیا پدھاریں اور ماننی راج پال جی کا پشپ مالا ارپت کر کے اور اس پرچنے کے روپ میں پدھاریں اور ماننی راج پال جی کا سواگت کریں آتمی وندن اور ہنندن کریں میں کنہ افیہ چانڈک جی سے انروز کروں گا ہمارے بیچ اپسٹھت ہیں ہمارے ششوی مکہ منتری آدھرانی سری سیورا سنگی چوہان ان کا بھی شمان پشپ مالا ارپت کر کے اور اس پرچنے کے روپ میں رام دروار کی پرتکرتی بھیٹھ کر سممان کریں پنہ مالا 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 پنہ میں اس شبہ میں جو پرمادھکچے ہیں اس سبھا کی گورو کا اوہی بردن کر رہے ہیں ہم سبھی کے پرم پوجی آرادھیں پوجی پاتھ جگت گروہ بھگوان ان کے سممان کے لیے میں مدی پدیش کے ماننی مکہ منتری جی سے نویدن کروں گا پشپ مالا ارپت کرے کے پوجی گردیوں کا ابھی نندن کریں کیونکہ کیونکہ آج یہ پوجی گردیوں جو سارفت پہار اس جگت کو پردان کر رہے ہیں ادبوت اطلنی اور انپم ہے ہم میں پوجی پدمی بھوشن جگت گروہ رامانندہ چارے شوامی رام بھدرہ چارجی مہاراج پوجی گردیو کی سریچرنوں میں پرند پورو کے نویدن کرتا ہوں کرپیا ساماغت اتتھیوں کا سواگت کرنے واشک سواگت کرنے کی کرپا کریں سواگت کرنے کی سواگت کرنے کی سواگت کرنے کی سواگت کرنے کی آپ جس چند میں کہیں موڈی جی اس چند میں اس لوگ ترکت کرتکار میں بنا ہوں سواگت کرنے کی مرنی جی میں آپ کا مطر ہوں یہ بھگوان نے سامرت دیا ایک گھنٹے میں آج بھی میں سو سلوک بنا پاتا ہوں ایک گھنٹے میں منڈا کی نی پیہ پور شکت پارام بجائے چ نمس شیتہ بھی رامائے چترکوٹ بھی ہارنے شری شیتہ ناتھ سمارم بھام شری رامان انداریا مدھیمام اسمدہ چاریا پریانتام رام وندے شیخ گروہ پرمپرام شری رام جائرام جائے جائرام میرے دو مطر ہیں سانسار سانسارک درشت میں لوگ میں میرے مطر ہیں نریندربھائی موڈی یہ کوئی چاٹو کارتا نہیں بھارت کے ششتری پردھان منتری نریندربھائی موڈی اور علاوکک مطر ہیں بھگوان شریف کرشنا میرے بھارت کے ششتری پردھان منتری جنہوں نے نو برشوں میں بھارت کی قائب قائب ڈر ڈالی کون کلپنا کر سکتا تھا کہ ہم چندریاں چندرماں کی دکشن دھروپ پر چلے جائیں گے کون کلپنا کر سکتا تھا الیکشن کمیسس میں نے پوچھ لیا ہے تین سو ستر ہٹ جائے گی کون کلپنا کر سکتا تھا ٹپل ستلاک شماپت ہوگا کون کلپنا کر سکتا تھا کہ مہلا آرکشن بیدھیت پاس ہوگا ایسے ششتری پردھان منتری میرے بھلے وہ مجھے گرو جن کہیں پر وہ میرے مطر ہیں میں انہیں مطر ہی مانتا ہوں اور مطر ہی مانتا رہوں گا مطر پریتر شاینام نائنے اور میرے سنہ بھاجن مدھا پردیش کے راج جپال مانگو شیو بھائی پٹیل اور مدھا پردیش کے اسشوی مکھے مانتری شیو راج سین سماغت سبھی ماتوں بہنوں مطروں بالکوں اور بالکوں اور بالکوں آج سری تلسی پر چترکوٹ میں میں سبھی کہا سواغت کیا کروں میں سبھی کا منگلا شاشن کرتا ہوں آچار سواغت نہیں کرتا ہوں منگلا شاشن کرتا ہے میں سب کا منگلا شاشن کر رہا ہوں آج میرے ہرش کی شیمائشلے نہیں ہے کہ بند نیتروں سے جیون کے دو مہینے بعد ہی نیتروں کو کھو کر میں نے اپنی آترا پرارم کی ایک سنسمنڈ چھوٹا سو سنا کر مودی جی چار سال کا میں تھا جب میری چکت سب ممبئی میں چل رہی تھی تو ڈاکٹروں نے کہا نیترہ اب نہیں ٹھیک ہو سکیں گے اسے سمیں مرار جی دشائی کی بھتیجے تھے امول جی دشائی بہت اچھے ڈاکٹر تھے گجراتی جانتے تھے انہوں نے کہا مجھ سے میرا پہلا نام لے کر گریدھر اوڈاچ م تھو تم کو دو نیتری مل جائیں گے کونسے تنہوں نے گجراتی کا ایک گیت پڑھا گیتا رامائن ماری انترنی آنکھو پربھو یہ دیدھی چھے مانے اوڑوانی پانکھو میں نے یہی مول منتر جیمن میں اتارا اور جیمن کے پانچویں برش میں پوری گیتا کنچنس کر لی پندرہ دن میں اور جیمن کے ساتویں برش میں میں نے سمپونڈ رام تیریت مانس کنچنس کر لیا دو آنکھیں مجھے مل گئیں کبھی بھی میں نے بلائنڈ کنسیشن نہیں لیا کہیں بھی کبھی بھی میں نے بلائنڈ چھاتری برت بھی نہیں لی کہ میں اپنے کو درشتی بادھت مانتا ہی نہیں سنتکتوں کی جہاں تک پریبھاسا ہے آپ کو جان کر اچھا لگے گا سنتکت جگت گروہ وہ ہوتا ہے تو تینوں گرنٹوں پر بھاس لکھتا ہے گیتا جی برہمشوتر اور اپنشت آپ کشنے شمیتر میں نے دو ہزار انیس سو اٹھانوے میں ہی تینوں پر بھاس لکھ لیا تھا اور تتکالین پردھان منتری میرے بڑے اچھے مطرے اسے سوی اٹل بیہاری باج پہی نے اس کا لوکارپن کیا تھا میں جگت گروت کی پورنی جوگتہ میں نے پرابت کی اور آج کی تاریخ میں میرے اترکت بھارت میں کوئی بھی ایسا جگت گروہ نہیں ہے جس نے تینوں پر بھاس لکھا ہو یہ آپ کو بتا کر مجھے اچھا لگے کہ میں اپنی بیروداولی نہیں کر رہا ہوں پر آپ کو لگنا چاہیے کہ بند آنکھوں سے بھی کتنا کام کیا جان سکتا ہے مطر میں نے اب تک دو سو تیس پستک ہی لکھی جن تین پستکوں کا آپ لوکارپن کرنے جا رہے ہیں یہ دیکھ ایک پستک اور تھی پر میں نے پیوموں کو سوچت نہیں کہ ایسا اس کا نہیں جن تین پستکوں کا آپ لوکارپن کرنے جا رہے ہیں میتراج ان میں سپرثم پستک ہے پانی نی اشتہ دھائی پر بریتریت تائی پانی نی اشتہ دھائی کا مول کے اول پچیس پرشتھوں میں ہے اس پر میں نے تین بریتیاں لکھی اور اس کا کلیور ہے نو ہجار پریشتھ اور میتر سوچو میں نے بھگوان سے بھی کہہ دیا ہے کہ مجھے آنکھ کبھی نہیں چاہیے اور موک سبھی نہیں چاہیے بار بار بھارت میں جنم چاہیے وہ بھی وششت کل وششت وششت برہمن کل میں جنم چاہیے میتر دوسرے پستک میری ہے شری کرشن کی راشتری لیلا راشتری لیلا تو سبھی جانتے ہیں بھگوان کی راشتری لیلا کوئی جانتا نہیں ایک اپواہ لوگوں نے پھیل آئی کہ شری کرشن کے پریوار نے مدیرہ پان کیا وہ چھنکھل ہو گیا سارے بشنوں کو میں نے کھنڈل لکھا اس میں جس کا لوکارپنا کرنے دارے ہیں شری کرشن کی راشتری لیلا اور ترتی گرنٹ ہے میرا جو آج آج کی سمیہ میں سب سے بڑا سمسکرٹ کا مہاکابی ہے اس کا نام ہے شری رامانندہ چاری چریتم ستائیس سرگوں کا یہ مہاکابی ہے اس کی ہندی بھی ہے ان تین گرنٹوں کا آج آپ لوکارپن کریں گے یہی میرا سارشت سممان ہے اور سب سے بڑا سممان ہے میری کڑپنا میں یا میری بھاونہ میں یہ ہے کہ میری سامنے دو لوگ ہوں بھاگوان رام اور بھارت ماتا تو مودی جی پہلے میں بھارت ماتا کو پرنام کروں گا پھر بھاگوان کو ایک واقعہ اور بول کر میں دوں گا میں دیکھ رہا سمیہ ہو رہا ہے بھارت کیا ہے لوگ سمجھ نہیں پائے بھارت سبت تین سبتوں کو مل کر بنا ہے بھا آ اور رت بھا مانے بھاگوان آ مانے آر آدر بھاگوان اور رامانے رت پریم بھا مانے بھاگوان اس دیش کا نام ہے بھارت اسی بھارت کو ہم اب پچیش برسوں میں بکشت بھارت بنانے جا رہے ہیں بہت جلدی پانچویں ارثبے وستہت یہ بن گیا ہم بہت جلدی تین ارثبے وستہوں میں بھارت کو دیکھنے جا رہے ہیں اور یہ سرے میرے مطر کو جاتا ہے میں بہت پرسند ہوں سمیہ نہیں ہے بولتا بہت پر سمیہ نہیں ہے آج آپ کو پرابت کر مکھ منتریوں راج پال کو اور سبھی سماغتوں کو پرابت کر میں پرسند ہوں بدوان کا سب کچھ ہوتا ہے اس کی سرسرتی کا سممان مجھے لوگ کہا کرتے ہیں آپ کے پاس کیا ہے میں نے کہا میرے پاس اور پیسہ دھن نہیں ہے دھن تو کشربنگ رہتا ہے اور لوگ چمتکار میں بشواث کرتے ہیں پرمیتر میں چمتکار میں بشواث نہیں کرتا میں کیول شاشتر میں بشواث کرتا ہوں ابھی موجہ جن کا وزن گھٹ آئی ہے میں نے کہا میں نے کہا کیا کروں پرچی دن دو لاکھ رام نام کا جب کرتا ہوں پھر لکھتا پڑتا ہوں مجھے سمائے ہی نہیں ملتا کہ میں اور کچھ کروں ابھی رام چرت مانس کے نو کھنڈ مجھے لکھنے ہیں نو کھنڈ میں رام چرت مانس کا رام چرت مانس مجھے لکھنے اس کی بیاکیاں لکھنے ہیں اور میں نے یہی کہا پرہان منتری جی سے جو ابھی یہاں نہیں کہوں گا آپ کسی بھی پرکار رام چرت مانس کو ہی راشت گرنت ہونا چاہیے اتنا کہ کر میں یہاں امائک مائک پھر سنچالک کو دے رہا ہوں جائے شیرام جائے بھارت بھارت مٹکی بھارت مٹکی بھارت مٹکی بندے 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 جائے شریرام انے کے دھنے بادہ آہا آچہ رچرن آہا ہم میں اتن سممان کے ساتھ مدی پدیش کے ششوی ماننی مکہ منتری شریف راستین چوہان جی سے بنتی کروں کرپیا پدھاریں اور آتنی ادھبودھن پردان کرنے کا کشٹ کریں جو دنیا کہتی تھی نہیں ہو سکتا وہ جنہوں نے کر کے دکھایا مہاراجی نے بستار سے بتایا ایسے ہمارے اتینت پریے اور لوگ پریے پردان بنتری جن کے نیترت میں بھارت بھوٹکتہ کی اگلی میں ڈگد ویسو مہارپتہ کو ساسوکت سانتی کے پت کا دکھ درسن کرائے گا آدھرنی پریدان بنتری جی آدھرنی راجپال جی اور آدھرنی مہاراج جی آتمن موک چھارس جگت ہتائیچہ جن کے جیون کا لکش ہے بھوٹک درشتی نہیں ہے لوکک درشتی نہیں ہے لیکن دب درشتی اور پرگیا چکچو جن کے پاس ہیں اور یہاں اپس تھے سبھی سنتگا چترکوٹ کے گھاٹ پر بھائی سنتن کی بھیڑ تلسی داش چندن گسے اور تلک دیت رکھو بھیڑ آج بہی باتا پرن اہا ہے مجھے اس سے زیادہ کچھ نہیں کہنا کہ ہم اتینت حرست ہیں ہم اتینت پرسند ہیں مہاراج جی جو سوچتے ہیں وہ ہو رائے اور بہت جلدی بھارتی سنسکرتی جیون مول پرمپراؤں کہ انروپ راج اور سماج جیون کی رچنا کر رہے ہیں ہمارے پردھان منتری جی اور ان کے نیترات میں بھارت لگاتار آگے بڑھ رہا ہے ان کا مدتے اس کی پویتر دھرتی پر ہردے سے سواگت ابھیرندن بولیے بھارت ماتا کی کہہ رہا ہوں یہ کارکرم میرے اترادھیکاری آچارے رام چندرداش نے نیشت کیا تھا اتیتھیوں کی بیوستہ کے کارن انہوں نے کہا گروہ جی آپ پردھان منتری کا کارکرم کیجئے میں اتیتھیوں کی بیوستہ کرتا ہوں اس کو بھی سب لوگ آسیر با دیجئے اب میں اتیارے ہوں مدھے پردشنہ راج جیپان منگو سی بھائی پٹیل نے آہود کرو چھو سنگ چھےپ ماں پوتا نو پوتا نو بچارا ہوں ہو گیا ہو گیا تھا گے اتیارے ہوں اتیارے ہوں مارا اتیارے ہوں اتیارے ہوں سنہیل مطر بھارتنا پردھان منتری بھارت نے بکشت بھارت مان بناو وات کرت سنگکال ایک مات راشتر بھکت ماننی نریندر بھائی موڈی نے آ آمائیک مائیک آ پوچھو بھولو ماتے میں آمنتریت کرتا ہوں ماننی پردھان منتری نریندر بھائی موڈی کو ہاں پہلے پردھان منتری پردھان منتری کا بھدرم کرنے بھشت ماننی پردھان منتری ہاں آپ کریے میں مانتر بودھنا ہوں بھدرم کرنے بھیشن یام دے و بھدرم پسے مآکش بھر جترہ ستھرائی رنگ ستشتو واغم سستنو بھیر بیشے مہی دے وہی تم جدائی آئے اونر ایلرک ایو ایو چھائی ورٹ لنیم گرنم جبیں گردرس جب گردرس کب چھتر تو کب سسر حل پسٹ کانام لوکارپڑم جاتم ایدانیم شروت کاما بجم جی اب آپ کا بکتب نمو راگوائے نمو راگوائے ہم سب کو آشرباد دینے کے لیے اپستیت پوزینیا جگت گورو شری رام بھرزا چاری جی یہاں پدھار ہوئے سبی تپسوی بھریشت سنتگاڑ رشیگاڑ مدع پردیش کے راجپال شری مانگو بھائی پٹیل مکہ منتری بھائی شیو راج جی اپستیت انی سبی مہانوبھاؤ دیوی اور سجنوں میں چٹر کٹ کی پرم پاون بھومی کو پونہ پرنام کرتا ہوں میرا سو بھاگ ہے آج پورے دین مجھے الگ الگ مندیروں میں پربوسی رام کے درسن کا آؤسر ملا اور شنتوں کا آشرباد بھی ملا ہے بشیش کر جگت گرو رام بھزرہ چاری جی کا جو سنے مجھے ملتا ہے وہ ابھیبوت کر دیتا ہے سبھی سردھے سندگن مجھے خوشی ہے کہ آج ایت پویتر ستان پر مجھے جگت گرو جی کی پستکوں کے بیمانچن کا اوسر بھی ملا ہے اشتہ دھیائی بھاشتیا رامانندہ چاریت چریتم اور بھاگوان کرشن کی راشتر لیلا یہ سبھی گرند بھارت کی مہان گیاں پرمپرا کو اور سمرد کریں گے میں ان پستکوں کو بھارت کی بھارت کی بھارت کی بودکتہ کا اور ہماری شود سنسکریت کا ہزاروں سال پورانا گرند ہے کیسے ایک ایک شتر میں بھیاپک واقران کو سمیٹا جا سکتا ہے کیسے بھارت شاہ کو سنسکریت ویجیان میں بدلا جا سکتا ہے مہرسی پانینی کی ہزاروں ورث پرانی رچرا اس کا پرمان ہے آپ دیکھیں گے دنیا میں ان ہزاروں ورثوں میں کتنی ہی بھاشایں آئی اور چلی گئی نئی بھاشاوں نے پرانی بھاشاوں کی جگہ لے لی لیکن ہماری سنسکریت آج بھی اتنی ہی اکشن اتنی ہی اٹل ہے سنسکریت سمیے کے ساتھ پریشکرود تو ہوئی لیکن پردوشت نہیں ہوئی اس کا کارن سنسکریت کا پریپکور بیاکرن بیجیان ہے کیول چودہ مہیشور ستروں پر ٹکی ہے بھاشا ہزاروں ورشوں سے سستر اور ساستر دونوں ہی ویدھاؤں کی جننی رہی ہے سنسکریت بھاشا میں ہی رشیوں کے دوارہ بیت کی روچائے پرگٹ ہوئی ہے اسی بھاشا میں پتنجلی کے دوارہ یوگ کا بیجیان پرگٹ ہوا ہے اسی بھاشا میں دونانتری اور چرک جیسے منیشیوں نے ایرود کا سار دکھا ہے اسی بھاشا میں کرشی پراثر جیسے گھنٹوں نے کرشی کو سرام کے ساتھ ساتھ سوٹ سے جھوڑنے کا کام کیا ہے اسی بھاشا میں ہمیں بھارت بھومی کے دوارہ ناٹ ساتھر اور سنگیت ساتھر کا اپہار ملا ہے اسی بھاشا میں کالیداد جیسے بیدوانوں نے ساہیت کے سامرت سے بشو کو حیران کیا ہے اور اسی بھاشا میں انتریش بیجیان دھرمید اور ید کلا کے گند بھی لکھے گئے اور یہ تو میں نے کیول کچھی ادان دیئے ہے یہ لیسٹ اتنی لمبی ہے کہ آپ ایک راشت کے طور پر بھارت کے وکاس کا جو بھی پخش دیکھیں گے اس میں آپ کو سنسکروت کے یوگدان کے درشن ہوں گے آج بھی دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیز میں سنسکروت پر ریسرچ ہوتی ہے ابھی ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کیسے بھارت کو جاننے کے لیے لिठوانی یا دیش کی راجز نے بھی سنسکروت بھاس شکھی یعنی سنسکروت کا پرسار پوری دنیا میں بڑھ رہا بھارت کو ترہ ترہ سے جڑوں سے اکھاڑنے کا پریانس ہوا انہی میں سے ایک تھا سنسکروت بھاس شاہ کا پورا بیناش ہم آجاد ہوئے لیکن جن لوگوں نے گولامی کی مانچکتہ نہیں گئی وہ سنسکروت کے پرتی بیر بھاو پالتے رہے کہ کوئی لپت بھاس کا کوئی شلال ملنے پر ایسے لوگ اس کا مہمہ منن کرتے ہیں لیکن ہزاروں ورسوں سے موجود سنسکروت کا سممان نہیں کرتے ہیں دوسرے دیش کے لوگ ماترو بھاس جانے تو یہ لوگ پرسمس کریں گے لیکن سنسکروت بھاس جاننے کو یہ پچھڑے پن کی نشانی مانتے ہیں سنسکروت کے پرسار کے لیے بھیاپک پریاست کیے ہے آدھون سندر میں اشتہ دیائی بھادشے جیسے گرانت ان پریاست کو سفل بنانے میں بڑی بھومی بھائیں گے میرے پریوار جنروں رام بھدر چارے جی ہمارے دیش کے ایسے سنت ہے جن کے اکیلے جیان پر دنیا کی کئی اونیورس سٹڈی کر سکتی ہے بچپن سے ہی بھاوتی کی نیتر نہ ہونے کے باوجود آپ کے پرگیا چکشو اتنے بکسیت ہیں کہ آپ کو پورے بید بیدانگ کنٹھست ہے آپ سیکڑو گرانتوں کی رتنا کر چکے ہیں بھارت یہ جیان اور درشن میں پرستان ترہی کو بڑے بڑے بیدوانوں کے لیے بھی کٹھین مانا جاتا ہے جگت گرو جی ان کا بھی بھاش آدھون بھاش میں لکھ چکے ہیں اس طرح کا جیان ایسی میدھا بیكتگت نہیں ہوتی یہ میدھا پورے راشتر کی دھرو ہر ہوتی دے